موسیقی 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 ٹیم نے جیتے ہیں تیز گیند بازوں کا یہاں پر بول بول بولا جو ہے وہ نظر آتا ہے اب دیکھنا علی بات رہے گی کہ آج کس طریقے سے کھیل چلے گا تو فرد وڈ جوائن کرتا رہیے کہ آپ سب لوگ لائک کرتا رہی ہے سبسکرائب کرتا رہی ہے چینل کو اور انجوائی کرتا رہی ہے اس مقابلے کو بی ایلیون تریچی ورسز لائکا لائکا کوئی کنگ جو ہے ان کا مقابلہ ہے اب دیکھتے ہیں یہاں سے کیا ہوگا سبسکرائب بات کرتے ہیں موسم کے جیان موسم کا صورتیحال کیا ہے کہ کل بھی میچ رہو ہونے سے پہلے ہلکی فلکی بونہ باندھی ہوئی تھی اب دیکھتے ہیں کہ آج بھی کیا مقابلے بارش ہوگی دن کا یہ دوسرا مقابلہ آج دو مقابلے ہیں ایک مقابلے دن کا چل رہا ہے جہاں پر ابھی تک کوئی موسم کا موسم کا خلل جو ہے وہ دیکھنے وہ ملا نہیں ہے زبردست مقابلہ چل رہا ہے ڈینڈی گول ورسز چیپک سپور گلیز کا اور یہ دن کا دوسرا مقابلہ ہے اسی گراؤن پر ہونا ہے اور کہیں نہ کہیں ملتا ہے کہ ایک زبردست جیان یہاں پر اگر بات کی جائے تو گراؤن کافی زبردست ہے گراؤن کا نام بتا جیتے ہیں آپ کو یہاں پر لگاتر مقابلے یہاں پر ہو رہے ہیں ڈینڈی گول میں کھیلا جائے گا یہ مقابلہ اور لگ رہا ہے کہ ایک زبردست کھیل جو ہے یہاں پر دیکھنے ہو ملے گا چلے بات کرتے ہیں موسم کی جیان موسم کا صورتحال کے صحیح کیسے ڈینڈی گول میں کھیلا جائے گا یہ مقابلہ 26.4 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر ہے جیان کلاوڈی ویدر ہے اور بات کی جائے ہمیڈیٹی کی اومس کی تو یہاں پر ستتر پرسنٹ چانسز ہیں ستتر پرسنٹ یہاں پر اومیڈیٹی ہے اور بات کی جائے تو بارش کی تو آج بارش کی سمبھاونا ہے جو ہیں وہ تھوڑی زیادہ آیاں پر شام کے سمیں بارش ہونے کے سمبھاونا ہے جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں یہاں پر چھپن پرسنٹ چانسز ہیں بارش ہونے کے مگر امید کریں گے کہ بارش نہ ہو اور پورے چالیس اوور کا جیاں پورے چالیس اوور کا کھیل جو ہے ہمیں یہاں پر دیکھنے ہو مل جائے بات کریں یہاں پر اس گراؤنڈ کے اوپر تو بلے بازی کے لئے دوسری پاری کے اندر بلے بازی کے لئے کافی انکول یہ پیچھ رہتی ہے اور گراؤنڈ بڑا زبردست ہے کافی رنس جو ہیں بنتے نظر آئے ہیں دوسری پاری کے اندر پر پہلی پاری میں شروعاتی اوورس کے اندر گینج جو ہے وہ سوئنگ کرتا اور بلے بازی کرنا ڈیفکلٹ رہتا ہے مگر آج دیکھنے بات رہیے کہ یہ بی ای لیون ترچی اور ٹلائک کوئی کینگ کے میچ میں کیا ہمیں ایک اچھا زبردست مقالو جہاں دیکھنے ہو ملے گا یا پھر پچھلے چار مقابلوں کی طرح ہی یہاں پر رنچز کرنا ٹیم جہاں جیتتے نظر آئے گی چلیے بات کرتے ہیں پھر سے ایک بار موسم کی تو موسم دیکھیں تھوڑسا گھیرا ہے یہاں پر کل کم سے کم 32 ڈگری سلسیس ٹیمپریچر تھا مگر آج 26 ڈگری سلسیس ٹیمپریچر ہے ڈینڈی گول کا اور کلاوڈی ویدر ہے کلاوڈی ویدر ہمیشہ ہر مقابلے میں رہ رہا ہے مگر آج جو ڈرانویلی چیز ہے بارش کے سمبھاونا ہے 56% چانسز ہیں بارش ہونے کے ہمیڈیٹی 77% ہے امید کریں گے دعا کریں گے کہ پورے 40 اوبر کا کھیل جو ہے ہمیں دیکھنے ہو ملے اور بارش جو سمبھاونا ہے وہ سمبھاونا ہی رہ جائے اور بارش جو ہے وہ نہ ہو پورے پورا کھیل جو ہے ہمیں دیکھنے ہو ملے کھیل میں کوئی بادھا جو ہے وہ نہ آئے یہاں پر چلی یہ ہو گئی موسم کی صورتحال کی بات مگر آپ سے لو لائک کریے گا سبسکرائب کریے چینل کو اور دھیان رکھیے گا کلیان کرک کے ساتھ جوائن کر لیجے گا لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچنو پرین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کر کے آئی ڈی کریٹ کریے گا کلیان کرک کے اوپر جہاں پر آپ کو آج ہی ڈیپوزٹ کرنے پر تین سو پرسنٹ کا بونس مل رہا ہے جی مان لیجے آپ ہزار روپے ڈیپوزٹ کرتے ہیں تو آپ کو تین ہزار روپے کا بونس جو ہے کلیان کرک کے طرف سے مل رہا ہے اس کے لیے آپ کو ہمارے لنک کے درہو جوائن کرنا ہوگا تو لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچنو پرین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کر کے کلیان کرک پر جائیے گا وہاں پر سائن اپ کے اوپشن کلک کریے گا اپنی آئی ڈی جو ہے وہ کریئٹ کریے گا آپ دیکھتے ہیں یہاں سے مقابلہ جو ہے وہ کس طریقے چلتا ہے مگر اگر بات کی جائے کلیان کرک کے جیے کلیان کرک کے بات کی جائے تو یہاں پر آپ سارے مقابلے جو ہے وہ لائیو دیکھ سکتے ہیں سارے مقابلے آپ یہاں پر لائیو دیکھ سکتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ڈیپوزٹ کرنا بہت احسان ہے یہاں پر آپ گوگل پر فون پر پیٹی ایم سے بینک ٹرانسفر سے یہاں پر جو ہے وہ ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں جیس سکتے ہیں تو کھیلیے اور چیتیے کلیان کرک کے ساتھ اور یہاں پر انجوائے کریے گا اس مقابلے کو باقی ویڈرال جو ہے اپن 15 سے 20 منٹ کے اندر بینک اکاؤن کے اندر مل جاتا ہے 24x7 لائیو چیٹ سپورٹ ہے جی لائیو چیٹ سپورٹ ہے یہاں پر اور سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر بھی وٹسپ میسج کر کے آپ آئی ڈی جہاں بنوا سکتے ہیں تو وٹٹ جائیے گا کلیان کرک کو جوائن کر لیجئے گا 300% بونس پر ہی ڈیپوزٹ کرنے پر تو لنک ہے ڈسکرشن میں یہاں پر اور جا کر جو ہے وہ جوائن کر لیجئے گا کلیان کرک کو اگر بات کی جائے تو یہاں پر مقابلے کی مقابلے کی اگر بات کی جائے تو دیکھیں پرانی ٹیم ہے مگر جو پہلے جو ترچی کی ٹیم ترچی کی ٹیم کا جو ہے وہ نام بدل دیا گیا ہے نئی فرنچائزی کے ساتھ اتری ہے یہاں پر بی ایلیون ترچی کی ٹیم مگر فرنچائزی تو نئی ہے مگر ٹیم کا جو کومبینیشن وہ بند نہیں پا رہا ہے ترچی کے پاس ترچی نٹرانجن جیسے گیندباز ہیں کافی یوہ چاہ رہے ہیں ٹی ایل پیل کے مگر کہیں نہ کہیں ترچی کی ٹیم جیسے وہ فیل رہ رہی ہے جیت میں مگر لائکہ کووائی کنگ شارو خان شارو خان کے کپتانی زبردہ پچھلے مقابلے میں چیپاک سوپر گلیز کو بہت ہی بری طریقے سے آیا تھا لائکہ کووائی کنگ نے دیکھیں یار بگر بات کی جائے تو پچھلے سیزن کی چیپاک سوپر گلیز اور لائکہ کووائی کنگ دونوں جو ہیں وہ ساتھی وینر جو ہے وہ گھوشیت کیے گئے تھا ٹی ایل پیل دوہزار بائیس کے اندر اور یہاں پر آپ دیکھنا ہوگا بی ایلیون کے ٹیم لائکہ کے ساتھ کس طریقے سے بڑھتی ہے اگر بات کی جائے ریسن پرفارمنس کی تو ریسن پرفارمنس پر بھی نظر ڈالیے گا پچھلے پانچ مقابلوں میں پچھلے پانچ مقابلوں میں لائکہ کووائی کینگ کی جو ٹیم وہ چار مقابلے جیتی اور ایک مقابلہ آ رہی ہے وہ مقابلہ بھی کافی کلوز تھا جو لائکہ کووائی کینگ ہاری ہے اگر اوبرال دیکھا جائے تو لائکہ کووائی کینگ کا جو ویننگ کومبینیشن ہے وہ کافی اتق بڑیا چل رہا ہے پچھلے پانچ مقابلوں میں سے چار مقابلے جیتی ہیں اور سیزن کے اندر تین مقابلوں میں سے دو مقابلے جو ہیں وہ جی چکی ہے لائکہ کوئی کی وہیں اگر بات کی جائے تو بی ایلیون جی ہے بی ایلیون ترچی کی ٹیم کی تو دیکھیں شروعاتی جو دو مقابلے گھٹے ہیں وہ دونوں مقابلے کافی خراب گھٹے ہیں دونوں بار پہلے بلے باجی کرنے آئی ہے یہ ایلیون کی ٹیم اور ایک سو پچاس کا آنکڑا بھی چھو نہیں پائی ہے ایک بار ایک سو تیس ایک سو پیتیس رن اس کے بعد دوسرے مجھ میں ایک سو بیس ایک سو بچیس ڈیون کا آکڑا جو بناتے ہو نظر آئے تو بی ایلیون کے لیے یہ سیزن نیا ہو سکتا ہے ترچی کی ٹیم کے لیے مغلب یہ فرنچائزی کے لیے یہاں پر نیا ہو سکتا ہے مگر ٹی پلیئرز کے لیے یہ نیا ٹورمنٹ نہیں ہے کہیں نہ کہیں کافی کسے کھلاڑی ہیں جو ٹی ایلیون میں کافی بڑیا پردرشن جو ہے وہ کر چکے ہیں اور یہاں پر تھوڑا سا سوچنا ہوگا بی ایلیون کی ٹیم کو بھائی کس طریقے سے پردرشن کرنا ہے آج ایک سٹراؤنگ ٹیم مجبور ٹیم جو لائکہ کووائی کینگ کے سامنے ہے تو دیکھتے ہیں یہاں سے کیا ہوتا ہے باقی آپ سو لوگ لائک کر دیے گا سبسکرائب کر دیے چانل کو بات کرتے ہیں یہاں پر دونوں ٹیموں کے ایوریس سکور کے بھائی کس طریقے سے ایوریس سکور رہا ہے یہاں پر اگر بات کی جائے تو یہاں پر سکرین کے سامنے دیکھئے گا لائکہ کووائی کینگ جو ہے پیچھتے دس مقابلوں کے اندر جن کا ویننگ پرسنٹیج رہا ہے وہ ایٹی پرسنٹ رہا ہے ملہ دس میں سے آٹھ مقابلے جو ہے لائکہ کووائی کینگ جو ہے وہ جیتے میں نظر آئی ہے وہі گھر بات کرتے ہیں انسل کالی ایوریس سکور کی بات کی جائے توuf ان مقابلے جانٹیج رہا ہے بہت سے کم ایوریس سکور ہے ایک ٹیم کی کوئی گھر ٹیم میں بنید habituem بات کرتے ہیں وہہی گھر لائکہ کنٹیج رہا ہے لائکہ آیا startup کے بات کی جانٹیج رہا ہے تو اوراول دیکھا جائے تو ایوریس سکور 130 ہے اگر آج بھی 130 سناتی ہے تو شاید لائکہ کے لیے آسان ہو جائے گا یہ مقابلہ تو یہ ہے دو ٹیموں کی کامبینیشن کی بات یہ دونوں ٹیموں کی جو ویننگ سکور و ویننگ پوائنٹس کی بات اب دیکھتے ہیں یہاں سے آگے کس طریقے سے کھیل چلتا ہے مگر آپ سب لوگ سٹریم کو لائک کریے گا چلنگ سبسکرائب کریے گا چھے بچ کے پنتالیس منہ پر ٹوس ہوگا جوائن کر لیجے گا پہلے ڈیپوئیٹ کرنے پہ آپ کو 300% کا بونس مل رہا ہے مان لیجے 100 روپے ڈیپوئیٹ کرتے ہیں تو 300 روپے کا بونس کلیان کرک کے اوپر آپ کو مل رہا ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچن میں پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کریے گا کلیان کرک پہ جائیے گا اور اپنی آئیڈی جو ہے create کریے گا آئیڈی جو ہے بنائیے گا sign up کے اوشنوں بھی جو ہے 100 روپے کا ہے ویڈرال جو ہے پندرہ سبیس منٹ کے اندر آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر مل جاتا تو جوائن کریے گا کلیان کرک کو ٹوٹلی ایکسچینج ہے لاشکٹ بکسٹ کر سکتے ہیں ٹریڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ویڈرال بھی کافی فاسٹا اور یہاں پر آپ سارے مقابلے لائف دے سکتے ہیں دھیان رکھے گا کلیان کرک کے اوپر آپ سارے مقابلے لائف دیکھ سکتے ہیں تو جائیے گا لنک کو کلک کریے گا لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچہ میں پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کر کے آئی ڈی کریٹ کریے گا کھیلیے گا اور جیتیے گا یہاں پر تو فرادو جوائن کرتے ہیں کلیان کرک کو اگر کوئی دیکھت آتے ہیں سکین پر دیئے ہوئے نمبر پر واتسپ میسیج کر کے بھی آپ کلیان کرک کی آئی ڈی جہاں وہ لے سکتے ہیں تو فرادو جائیے گا کلیان کرک کے ساتھ لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچہ میں پین کر دیا ہے اب بات کرتے ہیں پچھ کی بھائی پچھ کا صورتحال کس طریقے جیہاں پچھ کافی ہے تک تیز گیند بازوں کو مدد کر رہی ہے شام کے سمیں پہلی پاری کے اندر ہمیں دیکھنے ہو ملتا ہے گیند سوئنگ کرتا ہے بلے بازی کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو این پی آر کالیچ کرکٹ گراؤن کا جو میدان ہے وہ گیند بازی کے لئے کافی انکول رہ رہا ہے اب گیند بازی کے لئے کافی انکول رہا ہے بلے بازوں کو یہاں پر بلے بازی کرنے میں ٹھوٹ ڈیفکلٹ آئی ہے مگر دوسری پاری کے اندر جیہاں دوسری پاری کے اندر کافی تک گراؤن جو ہے وہ کافی بڑیا چلا ہے اور دوسری پاری کے اندر بلے بازی کرنا کافی اچھا رہا ہے اس گراؤن کا جو فرسٹنگ ایوریس سکور 151 ہے اور NPR کالیج جہ گراؤنڈ کے اندر تیز گیند بازی ہے تیز گیند بازوں کا بول بالا جو ہے وہ دیکھنا ملتا ہے اس گراؤنڈ پر جتنے بھی مقابلے کھیلے گئے ہیں وہاں پر زیادہ مقابلے جو ہیں وہ رنچز کرنا ٹیم نے جیتے ہیں تو آج بھی کپتان یہی کریں گے کہ ٹوس کو جیت کر جو ہے پہلے گیند بازی کرنے کا نینے لیں گے جی ہاں پہلے گیند بازی کریں گے جس سے آسان ہو جائے گی بھلے بازی کرنا شروعاتی وکیڈ لیجائے ٹیم کو 120-130 کے پاس روکی اور ٹوٹل کو جہاں وہ چیز کریا یہاں پر سمجھ گئے ہوں گے کہیں نے کئی تیز گیند بازوں کو یہ پچھ مدد کر رہی ہے فرسٹنگ ایوریس سکور 151 ہے مگر پشلے چار مقابلوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو 151 کا آکڑا جو ہے وہ چھو نہیں پائی ہے کوئی بھی ٹیم آج دیکھنے لیے بات رہے گی کہ آج کے اس مقابلے میں بی ایلیون ترچی اور لیکے کو ویکنگ کے بیچ جو مقابلہ کھیلا جائے گا کیا اس میں ایک سوپر ڈوپر ہٹ مقابلہ دیکھنے ملے گا تو گراؤن کے پر ہم سمجھ گئے ہوں گے کہ گیند بازی کے لیے کافی ہے نکول یہ پچھ ہے یہاں پر ایوریس سکور 151 ہے تیز گیند بازوں کو زیادہ ملتی ہے اور زیادہ مقابلے یہاں پر رنچیز کرنے ٹیم جیتے ہیں چار مقابلے جو ٹی این پیل دوہزار تئیس میں کھیلے گئے ہیں وہ سارے مقابلے یہاں پر رنچیز کرنے والی ٹیم نے جیتے ہیں تو فرد جائن کرتے رہیے گا میں بتا رہا ہوں آپ کو یہاں پر پیچ ریپورٹ یہاں پر بات کرتے ہیں گراؤن کے سٹیٹس کی ٹوٹل ساٹھ مقابلے جیاں ساٹھ مقابلے کھیلے جا چکے ہیں اس پیچ کے اوپر اور پہلے بلے بازی کرنے ٹیم چوبیس بار یہاں پر مقابلے جیتے نظر آئی ہے وہیں اگر بات کی جائے تو چیز کرنے والی ٹیم چونتیس پرسینٹ مقابلے جو ہے وہ جیتے نظر آئی ہے یہاں پر بات کی جائے تو وین行 پرسنٹیج کی تر amendی تاریس پرسنٹ یہاں پر ویننگ پرسنٹیج ہے ہے پہلے بلے بازی کرنے ٹیم نے اور ترہ پن پرسنٹ جی ہے ترہ پن پرسنٹ یہاں پر جو ہے ویننگ پرسنٹیج ہے چیز کرنے والی ٹیم کا چیز کرنے ٹیم کافی بہتر یہاں پر کھیلتے نیزہ دی ہے شام کے مقابلے کے اندر فرسٹینی آرلیس کو ایک ایک کیا ون ہے مگر دوسری پاری کا جو آرلیس سکور ہے وہ بھی ایک سو چالیس ہے یہاں پر ہائیس سکور دو سو نو ہے لویس سکور مگر بات کی جائے تو یہاں پر ہائیس سکور آنوے رن ہیس سکور آنوے رن ہمیں دیکھنے ہو ملے ہیں مگر لویس ڈیفینڈ کی اگر بات کی جائے تو لویس ڈیفینڈ بھی یہاں پر ایک سو پندرہ کا ہے تو ملی جولی یہ پیچ ہے مگر تیز گیند باز یہاں پر پہلی پاری کے اندر جو ہیں وہ کافی گھاتک ثابت ہوتے ہیں دیکھنا ہو لگا کہ آج بھی اسی طریقے کی گیند بازی جو ہے وہ دیکھنے ہو ملے گی پہلی پاری کے اندر بھی آرون بھائی جھٹ چکے ہیں بابا کو آؤٹ مار رہے بابا کو بھائیا ششانگ بھائی آؤٹ ماریں گے ہم تو نہیں مار پائیں گے یہاں سے چلی اگر بات کی جائے تو اس پچھ پہ اگر پیس ورسے سپن کی بات کی جائے تو پیس ورسے سپن کے اگر بات کی جائے تو وہ دیکھیں گا یہاں پر تو یہاں پر ستاون پرسنٹ جیا ستاون پرسنٹ جو ہے وہ تیز گیند باز چھٹکاتے نظر آئے ہیں تیر تالیس وکٹے جو ہیں وہ سپنر گیند باز چھٹکاتے میں نظر آئے ہیں پچھ کافی بڑی ہے بھائی پچھ کافی بڑی ہے تیز گیند بازوں کے لیے اگر فینٹیسی ٹیم بنا رہے ہیں تو بھائیہ تین تیز گیند باز رکھ لیجئے گا دو سپنر گیند باز یا ایک سپنر گیند باز ایک آل راؤنڈ رہاں پر رکھ لیجئے گا تیز گیند باز اس پچھ پیس زیادہ تر وکٹے نکالتے ہیں اگر بچھ کے بات کی جائے پہلے پاری کے سکور کو آپ سمجھئے کس طریقے سے سکور بن سکتا ہے یہاں پر آپ کو بتا جائے کہ ساٹھ مقابلے کھیلے کے ہیں چوبیس مقابلے پہلے بلے باز اور چوتیس مقابلے یہاں پر چیز کرنے والے ٹیم نے جیتے ہیں مگر یہاں پر اگر بات نہ آئے تو دو مقابلے ٹائی ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں جیہاں دو مقابلے یہاں پر ٹائی ہوتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں وہاں ہی اگر بات کی جائے یہاں پر بنتوں نظر آسکتا ہے کیا تو یہ ہو گئی گراؤنڈ کے سٹریٹس کی بات باقی آپ سو لائک کریے گا سبسکرائب کر دیئے چینل کو چلیں گے ذرا پلائنگ 11 کی طرح بتائیں کہ پلائنگ 11 کومیریشن جو ہے وہ کیا رہ سکتا ہے دونوں چیموں کا مگر اس سے پہلے آپ سب لوگ جو ہے بلکل جڑتے رہیے گا یہاں پر بات کرتے ہیں لوگوں نے آج کس کو جیت دلائی ہے جیہاں لوگ کیسے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں آج وہ بتائیں گے آپ کو سکرین کے س سامنے آپ دیکھ لیجئے گا ایک سٹھ پرسنٹ جیہاں ایک سٹھ پرسنٹ لوگ جو ہے وہ لائکہ کوئی کنگ کو سپورٹ کر رہے ہیں جیہاں ایک سٹھ پرسنٹ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لائکہ کوئی کنگ جو ہے اس مقابلے کو جیتے نظر آئے گی اور 49% یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی اے الان ترچی کی ٹیم آج اس مقابلے کو آج مقابلے میں بازی مارتے نظر آئے گے مگر میں بتاؤں آپ کو کہ ہم کس کے ساتھ ہیں ہم بتائیں گے ٹاؤس کے بعد جیہا ہم کس کو سپورٹ کر رہے ہیں باقی یہاں پر اگر بات کی جائے تو بی اے لائکہ کوئی کنگ ایک کافی سٹھانگ ٹیم ہے جیہاں کافی سٹھانگ ٹیم نظر آ رہی ہے یہاں پر ایک سٹھ پرسنٹ لوگ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں مگر ترچی پھر سے کمزور نظر آئی ہے بلے بازی موت دم جو ہے وہ دیکھنے ہو ملا نہیں ملا نہیں ہے بی اے الیون ترچی کی ٹیم کے لیے چلی ہوں چلی ہوں یہاں پر لوگوں کی بات سمجھ لیے ایک سٹھ پر شنڈ لوگ آج بی اے الیون ترچی کے ساتھ ہیں چلی چلتے ہیں ذرا پلینگ الیون کے طرف مگر اس سے پہلے آپ سب لوگ سبسکرائب کر دیجئے چینل کو اور دھیان رکھے گا یہاں پر کلیان کرک کے ساتھ جوائن کر لیجئے جیہاں کلیان کرک کے ساتھ آج جوائن کر لیجئے گا آج ہی آئی ڈی کریٹ کرنے پر آپ کو تین سو پرسنٹ کا بونس مل رہا ہے مان لیجئے آپ سو روپے ڈیپوئیٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہزا یہاں پر مان لی دیجئے تین سو روپے کا ایکسٹر بونس ملتا ہے تو آپ کے آئی ڈی میں چار سو بجاتے ہیں دھیان رکھے گا ہمارے لنک کے تھو جوائن کریں گے تب ہی آپ کو تین سو پرسنٹ کا بونس ملے گا تو لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچن میں پر پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کریے گا کلیان کرک پر جائیے گا وہاں پر سائن اپ کے آپشن کو کلک کریے گا اور اپنی آئی ڈی جو ہے بنا لیجئے گا اور یہاں پر اگر بات کیجئے تو منمم � مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ سارے مقابلے لائیو دے سکتے ہیں چلیے یہاں پر کرکٹ ہو فوٹبال ہو ٹینس ہو کوئی بھی مقابلہ ہو آپ یہاں پر لائیو مقابلہ دیکھ سکتے ہیں کلیان کرک کے اوپر تو ابھی جائیے گا آئی ڈی کریٹ کریے گا لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچن میں پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کر کے سائن اپ کے آپشن جائیے گا اپنے آئی ڈی جو ہے وہ کریٹ کر لیجئے گا ٹوٹلی ایکسچینج ہے لاؤسٹر ب کلیان کرکی کافی لوگ جو ہے کھیل رہے ہیں کرکٹ لائیو ہندی سے اور کافی تک جیت رہے ہیں تو آپ بھی کھیلی اور جیتی ہے کوئی دکھت آتی ہے تو سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر وٹسا میسیج کر سکتے ہیں دھیان رکھئے گا پہلے ڈی پوئیٹ کرنے پر آپ کو تین سو پر سن مالی ہزار پر بھی ڈی پوئیٹ کرتے ہیں تو تین ہزار روپے کا ایکسٹرا بونس آپ کو ملے ہے کلیان کرک کے اوپر یہاں پر چلی سلتے ہیں پلینگ 11 کی ط بھی اس ٹیم سے کھیل رہے ہیں مگر پردشن جو ہے بی ایل آون کا اتنا کچھ خاص رہا نہیں ہے بات کرتے ہیں یہاں پر بی ایل آن کی ٹیم کے بارے میں جیہاں بی ایل آن کی ٹیم سے اپنیگ کرنے آتے ہیں شیردھر راجو جیہاں گنگا شیردھر راجو اور جفر جمال جیہاں جفر جمال کے اگر بات کی جائے تو پسے دو مقابلوں کے اندر صرف چار نظر آئے ہیں جیہاں پہلے مقابلے کے اندر تین گیندوں میں چار نظر آئے تھے مطلب یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بی ایل آن کی جو ٹیم ہے ان کی جو اوپنین جوڑی ہے وہ بہت جلدی ہی ڈھے جاری ہے خاص کر جفر جمال بہت سستے میں آؤٹ ہو جارے ہیں دو مقابلوں میں چار نظر مرائے ہیں ابھی تک سٹرائک ریٹ ہے وہ ستاون کا ہے یہاں پر اور ایوریج ہے وہ صرف دو کا ہے تین پیل دوزار تیس میں بھی انکہ پردشن دوزار بائس میں بھی انکہ پردشن ایسی کچھ تھا پانچ مچے مثل چوتی سے مرائے تھے بی ای ڈیون نے بینے ان پر بھروسہ جتایا اور ان کو میں ٹیم میں رکھا ہے مگر کہیں کہیں جفر جمال جو ہے اس طریقے کا پردشن جو ہے وہ کر کے دکھا نہیں رہے اگر بات کی جائے تو جفر جمال جو ہے اب بلے باز ٹیم میں کھیلتے ہیں اگر آج ان کو کچھ نہ کچھ نہ مرانے پڑیں گے تو ٹیم سے باہر کا ہستہ جو ہے وہ دکھایا جائے گا یہاں پر اگلے کپتان ہیں آپ اگلے ان کے کپتان ہیں گنگا شردھر راجو نو ڈاؤٹ گنگا شردھر ر ڈاؤٹ گنگا شردھر راجو کا ایک زبردست کریر ہے ہر سیزن کے اندر ہر سال کے اندر 200 بلس رمناتے ہیں اس سیزن کے اندر بھی 54 بنا چکے ہیں امید کریں گے آنے والے میچز میں کافی اور رمنا ہے تو یہاں سے آپ گنگا شردھر راجو کو ایزا بلے باز ٹیم کے اندر رکھ لیجے گئی ہے ایزا بلے باز ٹیم کے اندر کھیلتے ہیں گنگا شردھر راجو تو گنگا شردھر راجو کر سکتے ہیں جفر جمال جو ہیں وہ اتنے فارم میں نظ اگلے کھلاڑی یہاں پر نمبر تین پر آتے ہیں فرانسز راکنس جی ہیں فرانسز راکنس ہے وہ نمبر تین پر بلے بازی کرنے آئے تھے پچھلے مقابلے کے اندر اگر دیکھا جائے ان کی بلے بازی کو تو پچھلے مقابلے میں یہ کھیلے تھے اور پہلے مقابلے کے اندر ہی سترہ گیندوں میں سوہر بنائے تھے سٹارٹ ملا فرانسز راکنس کو اور رن بنایا ہے انہوں نے ایزا بلے باز ٹیم میں کھیل رہے ہیں فرانسز راکنس کا ٹون سرنمنٹ بلے بازی دیکھے تو بلے بازی ان کی کچھ خاص نہیں ہے دوزار بائیس کے اندر بھی چار مقابلوں میں سرپچپن رن دوہزار اکیس میں ساتھ مقابلوں میں ایک سو انہتیس رن دیکھا جائے تو دوزار انیس میں بھی پانچ میں بلے بازی ٹی این پی ایل میں کہیں نہ کہیں مشکلوں بھری رہتی ہے پی فرانسز راکنس کی تو کیا آج فرانسز راکنس کچھ راکنس کچھ راک کر پائیں گے اپنی ٹیم کو یہ دیکھنا ہوگا یہاں پر نمبر ت اپنے ٹیم کے لیے بناتے ہوئے نظر آئیں گے تو میرے ساب سے فرانسز راکنس کو ایسا بلے باز آپ ٹیم رسکتے ہیں اگلے یہاں پر جو بلے باز ہیں یہ ہے یہاں پر کے منی بھارتی کے منی بھارتی کا پہلا میں چھوڑا سے خراب گیا تھا اور کے منی بھارتی نے پہلے مقابلے دس گنہ میں صرف دو رن منائے تھے مگر دوسرے دوسرے مقابلے میں 33 گنہ میں چالیس رنگی پاری کھیلی تھی جو ان کا سٹرائک ریٹ ہے وہ 98 کا ہے ایوریج 21 کا ہے کے منی بھارتی اگر دیکھا جائے تو ہر ٹورنمنٹ کے اندر ہر سیزن کے اندر سو ڈیڑھ سو رن بناتے ہیں نظر آتے ہیں کسی بھی ٹیم کے لیے اور یہ کہیں نہ کہیں پچھلے سیزن کے اندر جو ہے ڈینڈی گولڈ ریگن جی ڈینڈی گولڈ ریگن کے ساتھ کھیل رہے تھے وہاں پر بھی ساتھ میچوں میں 131 نائے تھے اور کے منی بھارتی اس کے منی بھارتی کو اس کے منی بھارتی کو اس کے منی بھارتی کو بھی جی آنے کے منی بھارتی کو بھی اپنے ٹیم کے اندر ساتھیں اور ایک زبردست بلے بازی وہ کرتے ہیں کیمنی بھارتی یہاں پر اگلے یہاں پر بلے باز ہیں اگلے بلے باز سے بڑھتے ہیں جی اگلے بلے باز ہیں یہاں پر انٹونیو داس انٹونیو داس کا پہلا مقابلہ کافی کراگ گیا تھا شونے کے سکور پر آؤٹ ہو گئے تھے انٹونیو داس اور انٹونیو داس کے بات کی جائے تو دوسرے مقابلے مبارہ گیندوں میں صرف بارہ رن بناتے ہیں نظر آئے تھے انٹونیو داس اور نمبر جو ہے ان کا چار نمبر جیان یا نمبر پانچ پر بلے بازی کرتے ہیں انٹونیو داس اور بارہ گیندہ میں صرف بارہ رن جیان اگر ان کا ٹین پیل کریئر دیکھا جائے تو انٹونیو داس اتنے بھی زبردست بلے باز نہیں رہے اگر بات کی جائے تو پسے سیزن کی بات کرتے ہیں چلیے دوزار بازیس کی بات کرتے ہیں دوزار بازیس میں بھی دو ہی مقابلے کھیلے چودہ رن بنائے اس سے پہلے ساتھ مقابل میں ایک سو نو رن اتنی بڑی پاریان کے شریڑی میں ہے نہیں مگر ہے ایزا ہارڈیٹر بلے باز یہ کھیل سکتے ہیں ان کا سٹرائک ریٹ جو ہے وہ کافی بہتر رہتا ہے پر پسے سیزن کے اندر بھی انٹونیو داس کی بلے بازی جو ہے وہ کچھ خاص رہی نہیں ہے تو دو مقابل میں بارہر میرے حساب سے اگر گنگا شردھر راجو کو آپ رکھ رہے ہیں تو یا پھر گنگا شردھر راجو کو آپ رکھ رہے ہیں فرانسیز راکیس کو نہیں رکھ رہے ہیں تو انٹونیو داس کو رکھ سکتے ہیں دو مہچوں میں بارہر رن بنائے نظر آئے ہیں باقی کیمانی بھارتی اور گنگا شردھر راجو اور انٹونیو داس یا پھر فرانسیز راکیس کو ٹیم رکھ سکتے ہیں اگلے کھلاڑی ہیں یہاں پر دیریل سندر فراریو دیریل سندر فراریو مکر یہاں پر انٹونیو داس ایزا گیندباز بھی ٹیم کے اندر کھیلتے ہیں آج آل راونڈر ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ رکھ لیجئے گا دو مقابلوں کے اندر صرف ایک ہی وکیٹ چھٹکا ہے ایک آنمی تھوڑا زیادہ ہے انٹونیو داس کا مگر فرانسیز راکیس جہاں وہ ایزا بلے باز کھیلتے ہیں انٹونیو داس جہاں وہ آل راونڈر کھیلتے ہیں پہلے مقابلے کے اندر 45 سرن دے کر ایک بھی چھٹکا ہے تھا دوسرے مقابلے میں 30 سرن دے کر کوئی وکیٹ نہیں ملتے ایسے آل راونڈر انٹونیو داس آپ کو زیادہ پوائنٹ دیسلتے ہیں برسپت فرانسیز راکیس کے فرانسیز جہاں زیادہ پتر میں ملائیں گے اترے نمتوں انٹونیو داس بھی بناتے ہیں پلس گیندباز بھی مگر گیندبازی جو ہے اس سیزن میں کری نہیں ہے دھیان رکھئے گا اس سیزن میں گیندبازی کر نہیں رہے ہیں ایسے بلے باز کھیل رہے ہیں نمبر 6 پہ بلے بازی کرتے ہیں یہاں پر کہیں نہ کہیں ڈیریل فرائریو دو مقابلے میں 34 سرن آ چکے ہیں پہلے مقابلے کے اندر سات گیندے میں پانچ رن پر دوسرے مقابلے میں 16 گیندے میں 29 سرن ناظر آئے ہیں تو اگر آپ یہاں پر گنگا شردھر راجو رکھ رہے ہیں مانی بھارتی رہے ہیں رکھ سکتے ہیں اور رانڈر کے لیے انٹونیو داسکو تو اگر آپ بلے بازی کے لیے آپ یہاں پر ڈیریل سندر فرائریو کو بھی آپ اپنے ٹیم کے اندر رکھ سکتے ہیں ایک زبردست بلے بازی کرتے ہیں ہارڈیٹر بلے باز ہیں اور صرف یہاں پر سیزن کے اندر وہ کہیں نہ کہیں یہاں پر صرف بلے بازی پہ ہی فوکس کر رہے ہیں گن بازی جو ہے وہ کری نہیں ہے دوہزار بائیس میں گن بازی کی دی تین مقابلوں کے اندر تین وقت چٹکائے تھے اس کے علاوہ دیکھا جائے تو پھر زیادہ گن بازی اس سیزن میں کری نہیں ہے تو یہاں پر ایسا بلے باز آپ فرائن یہاں پر ڈیلیر فریریو کو رکھ سکتے ہیں تو یہ ہو گئی یہاں پر ٹاپ ساتھ بلے بازوں کی بات گنگا شیردر راجو جفر جمال اوپننگ کریں گے نمبر تین پر فرانسس روکن نمبر چار پہ کے منیبارتی نمبر پانچ پہ انٹونیو داس نمبر چھے پہ سندر فریریو جو ہے کھیلتے ہیں جیہاں سندر فریریو نمبر چھے پہ کھیلتے ہیں اب نمبر ساتھ کی بات کریں تو آر راج کمار آر راج کمار دیکھئے بلے بازی میں اپنا زہر جو ہے وہ دکھا رہے ہیں زبردست بلے بازی کر رہے ہیں آر راج کمار اگر آر راج کمار کو ٹیم میں نہیں لیا تو کیا لیا آپ نے پہلے مقابلے میں بھی 22 گنم 49 نمبر تابر توڑ بلے بازی کی تھی دوسرے مقابلے میں بھی 7 گنم 15 نمبر نظر آئے تھے سٹرائک ریٹ جو ہے 187 کا ہے جیہاں 187 کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کر رہے ہیں 27 کا ہے اگر بہتر دیکھا جائے تو بلے بازی جو ہے آر راج کمار کی ان کے ٹاپ آرڈر بلے بازی اسے کافی اچھی نظر آ رہی ہے وہیں گیند بازی کی بات کیا دو مقابلے کے اندر وکیٹ نہیں ملا ہے مگر اکانومی بھی کافی اچھا گیا ہے 6 دسلال 3 3 کا پہلے مقابلے میں 5 رن دیئے تھے کوئی وکیٹ نہیں ملا دوسرے مقابلے میں 14 رن دیئے اور کوئی وکیٹ نہیں ملا ہے تو آر راج کمار ایک اچھے آل راؤنڈر ہو سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج کے اس مقابلے کے اندر تابر توڑ بلے بازی بھی کریں گے پلس یہاں پر آپ کے لئے گیند بازی بھی کرتے نظر آئے گے نمبر 7 پر کھیلتے ہیں آر راج کمار اور نمبر 7 پر آ کر تابر توڑ ہارڈ ہٹنگ بلے بازی جو ہے وہ کرتے نظر آئے ہیں آر راج کمار تو ان کو آپ نے ٹیم کے اندر رہ سکتے ہیں چلی آگر بڑھتے ہیں جو ہے گیند بازو کی طرف مگر اس سے پہلے اس سے پہلے آپ سب لوگ جو ہے بلکل جھوڑ جائیے گا بلکل جھوڑ جائیے گا یہاں پر کلیان کرک کے ساتھ یہاں پر پہلے ڈپوئیٹ کرنے پر آپ کو 300% کا بونس مل رہا ہے مان لیجی آپ یہاں پر 1000 روپے ڈپوئیٹ کرتے ہیں تو آپ کو 3000 روپے کا ایکسٹرا بونس ملتا ہے کلیان کرک کی طرح سے بونس لینا ہے تو بونس لینے کے لیے آپ کو ہمارے لنک کے تھوڑ جوائن کرنا ہوگا کلیان کرک کے ساتھ لنک ہے ڈسکرپشن میں لیچن پر پن کر دیئے اس لنک کو کلک کریے گا اور جائیے گا کلیان کرک کے پاس کلیان کرک کے مینمم جو ڈپوئیٹ ہے صرف 100 روپے کا مینمم جو ویڈرال ہے وہ صرف 100 روپے کا تو ویڈرال بھی آپ کو 15 سے 20 منٹ کے اندر بینک اکاؤن کے اندر مل جاتا ہے اور پہلی ڈپوئیٹ پہ آپ کو 300% کا بونس تو ملی رہا ہے بات کی جائے تو یہاں پر کہیں نہ کہیں سارے مقابلے آپ لائک دے سکتے ہیں کلیان کرک کے اوپر کلیان کرک پر جانا ہے ڈپوئیٹ کرنا ہے ڈپوئیٹ کرنا ہے اور سارے مقابلے چاہے کرکٹ ہو فوٹبال ہو ٹائنس ہو سارے مقابلے آپ یہاں پر لائک دے سکتے ہیں ٹوٹلی ایکسچینج ہے لاؤسکر بکسٹ کر سکتے ہیں ٹریڈ کر سکتے ہیں دونوں ٹیموں پر پر پرافیٹ بک کر سکتے ہیں اور کھیل سکتے ہیں جی سکتے ہیں کوئی دکت آتے ہیں سکین پر دیئے ہوئے نمبر پر وارسا میسیج کرکے بھی کلیان کرک پر آپ جوائن کر سکتے ہیں اور تین سو پرسنٹ کا بونس کر سکتے ہیں جیسا مان لیجیے آپ سوار پر ڈپوئیٹ کرتے ہیں تو تین سو ربے کا ایکسٹرا بونس آپ کو ملے گا کلیان کرک کے اوپر اور جہے آپ یہاں پر کھیل سکتے ہیں جی سکتے ہیں کھیلیے اور جیتیے کلیان کرک کے ساتھ لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچن میں پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کریے سائن اپ کے اوپشن میں جائیے گا اور اپنی آئی ڈی جائے بنوا لیجیے گا کلیان کرک کے اوپر اور کھیلیے گا اور جیتیے گا یہاں پر چلی چلتے ہیں بی اے الہون ترچی کی گیند بازی کی بات کرتے ہیں بی اے الہون ترچی کی گیند بازی کی طرف آگے بڑھتے ہیں باقی اس سے پہلے آپ سب لوگ بلکل جڑتا رہیے گا دو کے دو مقابلے یہاں پر ہار چکی ہے کہیں نے کہیں ترچی کی یہ ٹیم مگر آز دیکھنا ہوگا کس طریقے سے پردشن کرتے ہیں چلی اگلے کھلاڑی یہاں پر ہیں اکشے شریہ نوازن جو ہے اگلے کھلاڑی ہیں یہاں پر کلتا ہے آج ایک بہتر پردشن رہے گا اکشے شریہ نوازن کا دیکھنا ہوگا دو مقابلوں میں صرف نورن منایاں اگر گیند بازی میں اگر دیکھا جائے دو مقابلوں کے اندر صرف اور صرف جو ہے وکیٹ جو ہے کوئی ملا نہیں ہے جی آکشے شریہ نوازن کو وکیٹ کوئی ملا نہیں ہے دو مقابلوں کے اندر جو ان کا وکیٹ کا کالنام ہے وہ شریف شون نے ہے یہاں پر ایکانومی جو ہے وہ گیاروات سانو تین تین کی تھوڑا سا مہنگے رہے ہیں کہیں نے کہیں اکشے شریہ نوازن رائٹ آم آب برک سپنر گیند باز ہیں آسپن گیند بازی کرتے ہیں اکشے شریہ نوازن اور بلے بازی کرتے ہیں نمبر آٹ پہ آتے ہیں باقی گیند بازی میں کچھ خاص رہے نہیں گیند بازی میں مزا نہیں آیا ہے اگلے گیند باز کی طرف بڑھتے ہیں جی آگلے گیند بازی میں اگر دیکھیں گے تو اگلے گیند باز کی طرف بڑھیں گے تو یہاں پر نام آتا ہے گوڈسن جی آن جی گوڈسن کا نام آتا ہے ان کو ٹیم میں رکھیے گا بھائی ان کو ٹیم میں رکھیے گا رائٹ آم آب برک سپنر گیند باز ہیں رائٹ ہینڈ میڈ آرڈر بلے باز ہیں مگر میڈ آرڈر بلے بازی کر نہیں پا رہے ہیں نیچے بلے بازی کرنے آئے ہیں پہلے مقابلے کے اندر جی آن جو پچھلا مقابلہ گھٹا تھا اس مقابلے کے اندر تین وکیٹ چٹکائے تھے چونتی سرن دیکھ کر تو اگر سپنر گیند باز جھونڈ رہے ہیں تو آپ گوڈسن کو یہاں پر رہستے ہیں جی گوڈسن کو آپ رہستے ہیں رائٹ آم آف بریک سپنر گیند باز ہیں اور ٹی این پی ایل میں پہلا سیزن ہی کھیل رہے ہیں اور پہلے سیزن کے اندر ہی پہلے مقابلے کے اندر تین وکیٹ چٹکاتے نظر آئے ہیں جی گوڈسن تو جی گوڈسن کو آپ اپنے ٹیم کے اندر رکھ لیجئے گا ملتا ہے کہ آج بھی ایک یا دو وکیٹ چٹکاتے میں نظر آئیں گے یہاں پر جی گوڈسن تھوڑا سا ایکانومی concern زیادہ ہے مگر دیکھا جائے تو گیند بازی میں اگر دیکھا جائے تو ساڑھ آٹ ساڑھ آٹ کا ایکانومی ہے مگر گیند بازی اچھی کر رہا ہے جی گوڈسن تین وکیٹ چٹکاتے اپنے ٹیم کے لیے تو میرے صاحب سے رکھ لیجئے گا اچھی گیند بازی کریں گے یہاں پر اگلے گیند باز یہاں پر ہے اس بھوپلان بھوپالان بھوپالان کی اگر بات کی جائے تو بھی اس بھوپلان دو مقابلے کھیلے ہیں سادہ سنو دو شونے کا ایکانومی رہا ایکانومی ٹھیک ہے ان کا پہلے مقابلے میں تیرہ رن دے کر کوئی وکیٹ نہیں دوسرے مقابلے میں تیسر رن دے کر کوئی وکیٹ نہیں لیفٹ آم آرٹالو سپنر گیند باز ہے اگر آپ جی گوڈسن کو نہیں رکھ رہے ہیں تو بھوپلان کو رسکتے ہیں لیفٹ آم آرٹالو سپنر گیند بازی کرتے ہیں مگر ایکانومی جو ان کا اچھا ہے مگر وکیٹ کے کولم میں ایکانومی زیادہ ہے تو میرے ساتھ بھوپلان کی جگہ پہ اگر آپ جی گوڈسن کو رکھنے یوہا خلاڑی ہیں وکیٹ جو ہیں وہ لے رہے ہیں تو آپ ان کو اپنے ٹیم کے اندر ستے ہیں یہ اچھی گیند بازی جو ہے کرتے نظر ستے ہیں آپ اگلے گیند باز ہیں جی آگلے گیند باز ہیں کے ایسورن کے اگر بات کی جائے تو دو مقابلوں میں چار وکیٹ جو مقابلوں میں چار وکیٹ چٹکا چکے ہیں اگر بات کی جائے کے ایسورن کے رائٹ آم میڈیو فاسٹ گیند باز ہے کے ایسورن کو آنکھ بند کر کے اپنے ٹیم کے اندر رکھ لیجی گا جی آگلے گیند باز ہیں ویسے ایمپیکٹ پلیر بن کے آتے ہیں کے ایسورن مگر یہاں پر آپ نام نہیں دیکھ رہے ہوں گے کے ایسورن کا نام نہیں ہے مر کے ایسورن جو ہیں وہ ترچی ایسورن کے اندر بھی ایسورن کے اندر دو مقابلے ایک ہی مقابلہ کھیلا ہے کے ایسورن اور پہلے مقابلے کے اندر ہی دو وکیٹ چٹکاں ہیں ٹوٹل ٹونامینٹ میں اگر بات کی جائے تو دو ہزار بائیس کے اندر ہی یہ کھیلے تھے اور دو ہزار بائیس کے اندر ہی یہ کھیلے تھے اور گیند باز ہی جو ہے وہ کی تھی اب دیکھتے ہیں کس طریقے سے بائیس کے اندر پہلے مقابلہ کھیلے تھے دو وکیٹ چٹکاں تھے 22 رن دے کر ایکانومی نو دیشنال چار تین کے لیے اگر آپ تیز گیند باز جھونڈ رہے ہیں تو کی ایسورن کو آپ رکھ لیجئے گا دو ہزار بائیس میں بھی چھ مقابلوں میں نو وکیٹ چٹکاں اچھے گیند باز ہیں اور اس سیزن کے شروع بھی دو وکیٹ ساتھ کر چکے ہیں کی ایسورن کی ایسورن کو اپنے ٹیم کے اندر رکھ لیجئے گا میرے ساتھ سے زبردست کھیل دکھائیں گے اگلے تیز گیند باز ہیں یہاں پر تین اٹراجن تین اٹراجن کریئر جو ہے وہ کو صحیح نہیں چل رہا ہے پہلے مقابلے میں ان کو ایک وکیٹ ملا تھا دوسرے مقابلے میں وکیٹ بھی نہیں ملا دو مقابلوں کے اندر ایک ہی وکیٹ چٹکاں ہیں تین اٹراجن ایک آنمی جو ہے اگر دیکھا جائے تو چھے دشن چارس ہونے کی ایک آنمی کوئی ڈاؤٹ نہیں تو کئی ایسورن اور تین اٹراجن دونوں کو رکھ لیجئے گا گیند بازی سپنر گیند بازی کے لیے جی گوٹسن جو ہوں اچھی چوئیس رہیں گے باقی گنگا شردھر راجو تاکہ ٹیم کے اندر ہی ڈیریل کے اندر آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں تو یہ بات ہو گئی یہاں پر بی ایلیون ترچی کی جیاں بی ایلیون ترچی کی ٹیم گنگا ترچیز راجو جفر جمال ڈیریل فرریو آکش شریف منی بھارتی انٹونیو داس آر راج کوبار فرانک رانس راکنس ایس بھوپلن جی گوڈ اٹراجن نظر آئیں گے یہاں پر چلی اب بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں دوسری ٹیم کی طرح مگر اس سے پہلے آپ سب لوگ کلیان کرک پہ جوائن کر لیجئے گا آج ہی جوائن کرنے پہ یہاں پر 300% کا بونس مل رہا ہے ہزار روپے ڈیپوئیٹ کریں گے آپ تو آپ کو یہاں پر 300% کا بونس دیکھنے ملے گا مال لیجئے آپ ہزار روپے آپ کو بونس کے روپ میں مل جائیں گے یہاں پر اگر بات کی لنگ پر کھلک کریے گا sign up کھلک کھلک کریے گا ڈیپوئیٹ کریے گا یہاں پر بونس مل جائے گا یہاں پر سارے مقابل لائک دیکھ سکتے ہیں ٹوٹلی ایک چینج لاؤس کٹ بک سکت کر سکتے ہیں دونوں ٹیم پر بلوک کر سکتے ہیں تو اب سو پرشنٹ بونس سو پر ڈیپوئیٹ کریں گے تو 300 روپ کا بونس مل جائے یہاں پر سو روپ کا ہے جھ کرتا نظر آ رہے اور اپنے کندھے پر اٹھا چل رہے ہیں جی آگر دیکھا جائے تو لائک پچھلا مقابلہ بھی آٹھ وکیٹ سے اپنے نام کی تھا وہاں پر بھی سائنس درشن کی 43 64 رنگ کی پاری ہے وہ کافی اچھ چل رہی ہے اپننگ کرنے آتے ہیں یہاں پر سچن بی سچن بی اور یہاں پر جی شریش کمار جو ہیں وہ یہاں پر اپننگ کرنے آتے سچن بی اور جی شریش کمار اب بات کی سچن بی بی پہلی بار تین پیل مقابلے کے اندر 16 رنگ منا ہے اور پہلے مقابلے کے اندر 6 گن میں 2 رنگ اور تیسر مقابلے 16 گن 14 من تو اس طریقے بڑی پاری سچن بی 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 بلے سے آ نہیں رہی ہے تو رہنے دیجئے تین مقابلے 16 رنگ سر 56 سر 6 رنگ سچن بی کو ٹیم میں رکھنا مشکل بھرا ہے آگلے جو بلے باز ہیں جی شریش کمار کو آپ ٹیم کے اندر رسکتے ہیں جی بلے باز جی شریش کمار نے تین مقابلے کھیلے ہیں جی آردیس کمار کا مطلب جو آردیس کمار پہلے مقابلے مقابلے چوبیس گیدوں بناتے ہیں نظر آئے تھے اور تیسرے مقابلے میں چونتیس گیدوں میں جی چونتیس گیدوں میں سنتالیس رنگ بناتے ہیں نظر آئے تھے اور بلے باز جی درد در بر میچ جو ہے اچھی رنگ بن رہے ہیں پہلے چوتی سنتالیس رنگ بلے بلے جی شریش کمار یہ اپنی جوڑی ہوگی نمبر تین پیجیاں نمبر تین کی طرف بڑھتے ہیں نمبر تین پہ آتے ہیں 20 سائن شدر شن اس بلے باز نے جھنڈے گارڈ رکھے ہیں ٹی ای پیل کے اندر ای پیل کے اندر بھی ان کا بلہ جو ہے کافی اچھا بولا تھا اور ٹی ای پیل میں بھی زبردست بلے بازی کر رہے ہیں تین مقابلوں کے اندر دو سو چالیس رن منا چکے ہیں سٹرائی ریٹ جو 172 کا ہے ایوریج جو ہے ایک سو بیس کا ہے اور بات کی جائے تو 45 گیندوں میں 86 رن بنائے ہیں پہلے مقابلے میں دوسرے مقابلے 52 گیندوں میں 90 رن تیسرے مقابلے میں 43 گیندوں 64 رن ناباد رہے ہیں بی سائی سدرشن تین میچوں میں تین ارش تک لگا چکے ہیں اور بائی ہاتھ کے بلے باز ہیں صرف بلے بازی پہ ان کا بلے بازی کچھ خاص کھر نہیں ہے اس سیزن کے اندر ایک مقابلہ کھیلے تھے اور اس مقابلے کے اندر نور بنائے تھے اور بات کی جائیں کہ گیند بازی صرف سیزن سیزن 2022 میں تین 2022 میں کی تھی حتی کل رحمان نے اور اس سیزن کے اندر وہ گیند بازی کرتے مقابلے 33 مقابلے پانچ گیندوں میں 15 مقابلے 48 مقابلے 130 کا ہے اور 24 کا ہے دو مقابلے دو مقابلوں میں گیند بازی کری پہلے مقابلے سات رنگ دیکھ دوسرے مقابلے آٹھ رنگ کوئی گیند باز یہ کھیلتے ہیں مگر سپنر مقابلے مقابلے گیند بازی نہیں سپچ کے بڑیا یہاں گیند بازی مگر اگر بات کی جائے تو یہاں پر آتھ رحمان زیادہ بہتر نظر آئے ہیں اگر بات کی جائے آل رونڈر کی بھومی کا میں تو آتھ رہیں آنے نہیں آتے نمبر ساتھ پہ آتے آخری کے چار پانچ آور میں بلے بازی کرنا پسند کر رہے ہیں بیٹنگ آرڈر شارو خان کو آل رونڈر اپنی فینٹسی ٹیم میں رکھ لیجیے شریش کمار بی سائن سدرشن اور شارو خان یہ تین خیلالی جو جو جان ہیں بیٹنگ آرڈر میں اور انہی تین خیلالی پہ ہی فوکس رکھ اپنی ٹیم کے اندر یہ سکتا ہے بیٹنگ آرڈر یہاں پر شرش کمار آپن کریں گے نمبر تین پہ بی سدرشن نمبر چار پہ یہاں پر جو ہے رام ارون نمبر پانچ پہ یہاں پر محمد اتھکور رحمان نمبر چھ پہ مکلیش اور نمبر سات پہ شارو خان شارو خان جو ہیں وہ کھیلتے نظر آئیں گے تو یہ ہو گئی بیٹنگ آرڈر کی بات آپ چلیں گے گیند بازی کی طرح مگر اس سے پہلے آپ سب لوگ کلیان کر لیجئے گا کلیان کر ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے کلیان کر ملتا ہے تو اب ہی جائیے گا لنک دس ملتا ہے لائچن ملتا ہے اس لنک کلی کلی جائیے گا سائن اپ کلی 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 گا بنا لی جی گا اس کے بعد دپوئیٹ کرنے پہ 300 روپے دپوئیٹ کرتے 300 روپے کا extra bonus آپ مل جائے گا کلی کر سکتے ہیں کوئی دیکھت آتی سکرین پہ دیئے نمبر پر وات سپ میسج کر بھی آپ اپنی ID بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں یہاں پر اچھی بات یہ مقابلہ ہو آپ یہاں پر لائز دیکھ سکتے ہیں ٹوٹلی ایکس چینج ہے لاؤس کٹ بک سکتے ہیں ٹریڈ کھیل سکتے ہیں کھیل کھیل تیز گیند باز ہیں اور یہاں پر اس پیش پہ تیز گیند بازوں کا بول بالا جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آئی رہا ہے تو اے محمد کو تیز گیند باز آپ رہ سکتے ہیں اگلے یہاں پر گیند باز ہے اگر بات کی جائے تو تی این پیل میں یہاں پر ان کا تیسرا مقابلہ اور اب تک گیند باز کے اندر ایک ہی وکیٹ ملا تھا اس پچھ کے اوپر ملا ہے اب چھ تین مقابلوں کے اندر 19 رن دے کوئی وکیٹ نہیں تی رن دے کر کوئی وکیٹ نہیں اور 24 رن دے کر چٹکاتے وی نظر آئے تھے اگر بات کی جائے تو یہاں سے م محمد گیند بازی کر رہے ہیں اگلے گیند باز رگلے گیند باز یہاں پر ہیں ید وی ید وی وی جو ہیں اس ٹیم میں گیند بازی کر رہے ہیں کافی بڑیا گیند بازی کر رہے ہیں یہ بھی تیز گیند باز ہے تو اب تک اس ٹونمن کے اندر ایک ہی مقابلہ کھیل ہے جو کی اس پہ کھیل تھا اور چھٹکائے تھے تو یہاں پر محمد اور محمد کو آپ چون سکتے ہیں دو تیز گیند باز یہاں پر اس ٹیم سے اگلے یہاں پر گیند باز نے جی جی سبر من جی سبر من بچھلے مقابلے میں ابھی بھی چھے گیندے بچیں ہوئی ہیں اور ان چھے گیندوں کے بعد ہو سکتا ہے کہ چھے جب وہ match ختم ہو جائے اس کے بعد جو ہے ہمیں toss دیکھنے ہو مل جائے چلیے لائک کریے کہ آپ سو لوگ سبسکرائب کر دیجئے چینل کو enjoy کریے گا اس مقابلے کو مقابلہ کافی بڑیا رہنے کی امید ہے امید کریں گے کہ زبردست مقابلہ جو ہے ہے ہمیں دیکھنے ہو مل جائے باقی تو آپ سو لوگ میسے لیتا ہوں آپ کو دھانو شرما جی کہہ رہا ہے میں بہت لاؤس میں ہے تو پھر پہلے لے راست کور کریے لاؤس کور کیسے کریں گے بھول جائے سب کچھ مہت کریے کام کریے رام راست شودری بھائی کہنے toss بھائی toss ابھی نہیں ہوا گنگا رام بھی کہنے toss کونجی تھا بھائی toss ابھی نہیں ہوا اس مقابلے میں پہلا مقابلہ چلی رہا ہے رامی راست شودری بھی جھو چکے ہمارا مقابلے میں پہلا مقابلہ چل رہا ہے اس وجہ سے یہاں پر ابھی تک toss نہیں ہوا ہے کملیش پاسوان بھائی مارسے جھو چکے ہیں کملیش کمار بھائی مقابلے میں پہلا مقابلہ چل رہا ہے اس کے چلتے ابھی ایک بھر بھی toss وہ ہوا نہیں ہے کیا لگتا ہے وہاں پر بھی ابھی چھے گئے تو بارہ چاہیے اچھا میچ چل رہا ہے وہاں پر بھی ایک کلوز میچ ہوا ہے لگ رہا تک یہ سیدھا میچ رہے گا ایمیس لیٹیٹر بھائی جھو چکے ہیں ہائی کہنے ہائی کیسے ہو بھائی بڑیا ہوں سجی آپ سنائیے گا آپ جھوڑے ہیں ہمارا ساتھ تینکیو فور سپورٹنگ ہے اس طریقے سپورٹ کریے گا لائک کریے گا سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اور انچوائی کریے گا اس مقابلے کو میری طرح سے تو بھائی مقابلہ کافی اچھا رہنے کی امید ہے جی ہے کافی زبردست مقابلہ رہنے کی امید ہے اور چاہیں گے کہ ایک اچھا مقابلہ یہاں پر دیکھنے کو مل جائے باقی دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے پٹاٹ پٹاٹ لائک کریے گا سبسکرائب کر دیجئے چینل کو ابھی چوس یہاں پر ہوا نہیں پلینگ کامنیشن میں دو چیموں کو بتا چکا ہوں لائکا کوئی کنگ سٹرانگ ٹیم ہے جی ہاں ایک سٹرانگ ٹیم ہے اور ان کا ویننگ پرسنٹیج بھی کافی زیادہ ہے یہاں پر ویننگ پرسنٹیج بھی کافی زیادہ ہے یہاں پر امیدیں یہی ہیں کہ آج ایک زبردست میچ ہو اور لائکا کوئی کنگ تو دیکھیں بہتر کھیلے گی کھیلے گی مگر کیا یہاں سے کیا یہاں سے جو ہے آج ترچی کی ٹیم بھی کافی بہتر کھلٹا ہی دیکھنا ہوگا پوش پندرہ پوش پا بھائی جو چکے ہمارے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں ہائی سر اور یوں سر جی کیا آل ہے اب یہ ٹوس اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے میں بھی میچ جو ہے وہ شروع نہیں ہوا ہے اور جیسے ہی وہ میچ شروع ہو جائے گا اور ترنت جو ہے آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے گی ٹوس کے بھی میچ وہ ختم ہونے کی کاغار پر آ چکا ہے یوں کہیں کہ بس اب وہاں پر بھی یہ مقابلہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے آج کتنے ہیں بھائی پہلی پاری سے امید کم چھوڑیے گا امید کم رکھیں گے کہ پہلی پاری میں آج رن بنیں گے نہیں کہ شام کا میچ ہے اور شام کو جو ہے وہ گیم چلتا ہے نور بھائی پہلے مقابلے میں گیم چلتا ہے چلی ہے بھائی پانچ گدے میں آٹھ رن چاہیے چہپک سوپر گیلیز کو کیا لگتا ہے آپ کو کی چہپک سوپر گیلیز جو ہے وہ اس مقابل جیت جائے گے اب بچے میچ میں اب کس طریقے سے یہ کھیل رہے گا وہ دیکھنا ہوگا جڑتے رہیے گا آپ سب لوگ بلکل زبردست یہ میں چل رہا ہے بلکل زبردست یہ میں چل رہا ہے چیپک سوپر گیلیز کا اور آپ سب لوگ بلکل جڑتے رہیے گا ایک زبردست توفانی میں چل رہا ہے بھائی بھائی اسی پیشوی کیا میسیج فون کرنا ہمارچال پردست جوڑے ہمارے ساتھ زبردست میچ دیکھ رہے ہیں مگر میں چل گیا بھائی میں چل گیا چپک سوپر گیلیز کا اور کہیں نہ کہیں جہاں ڈینڈی گل ڈرائگنز کا تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو چپک سوپر گیلیز کچھ کرے گی آج ایک کلوز میچ ہو رہا ہے وہاں پر بھی ایک کلوز میچ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر اب کس طریقے سے کھیل رہے گا وہ دیکھنا ہوگا چلیے لائک کریے گا سبسکرائب کر دیئے چینل کو سر کون جیتے گا بھائی ٹاوس کیا بتاؤں گا ٹاوس کیا بتاؤں گا یہاں پر اب پانچ کے دو میں آٹھ رن چاہیے چیپک سپر گیلیز کو اور لیجے وکیٹ آگیا ہے روہیت کا وکیٹ آگیا موڈ میں آج مینچ ابھی ٹاوس نہیں ہوئے جو ٹاوس پوچھ رہے ہیں بھی ٹوس مقابلہ ہے گیم چلے گا آج مال آرکھنوں کے ہلو کہہ رہے ہیں بھائی بھی ایف نور بنجھو بھائی بتاؤں گا بیچ آپ کو منٹو سنگھ بھی ہے ہائی کہہ رہے ہیں بھائی 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 رام کمار بھائی بس ویٹ کر دیئے دوسرا مائچ چل رہا ہے بڑا ہی کلوز مائچ چل رہا ہے چار گیندوں میں آٹھ رن چاہیے ابھی بکٹ گیا ہے دوسری گیند پر پہلی گیند پر چوکہ آیا ہے تو دوسری گیند پر بکٹ آیا ہے مگر وہ مقابلہ جو ہے وہ کافی رومانچوں اور کافی زوردار چل رہا ہے اس وجہ سے ابھی ٹوس نہیں ہوا ہے جیان ٹوس نہیں ہوا ہے اس مقابلے کے اندر ابھی ٹوس جیسے ہی ہوتا ہے میں ترنت آپ کو بتا دوں گا کہ ٹوس کس نے جیتا ہے باقی تو بھئیہ میچ رومانچک ہو چکا ہے جی آہاں پہلا مقابلہ بڑا ہی رومانچک ہو چکا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کونز ٹیم جیتے گی رام کمار بھائی جڑ چکے ہیں کیا لگتا ہے آپ سب خوشی میدان پر کھیلی آپ یہاں پر دیکھتے ہیں بھی کیا ہوتا ہے اگر ٹوس نہیں ہوا ہے ابھی اپ ڈیٹ دے دیا میں آپ کو ٹوس نہیں ہوا ہے اس مقابلے کا اور ٹوس نہ ہونے کارن ابھی تک کھیل جو ہے شروع نہیں ہوا ہے یہاں پر چھپک سپر گیلیز اور رنڈگل ڈرائگنز کا مقابلہ جو ہے وہ چل رہا ہے جیسے ہی وہ مقابلہ ختم ہوگا اس کے بعد ٹوس جو ہے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا دیکھتے ہیں اب کس طریقے سے چلے گا یہ کھیل کس طریقے سے کھیلا ہو بے کھیلا ہو بے یا پیلا ہو بے تو ہم سمیں بتائے گا مقابلہ کس طریقے سے ہو بے مگر یہ میچ جو ہے یار ہو چکا ہے ایک اچھا خاصا میچ بن چکا ہے چھپک سپر گیلیز اور جنڈگل ڈرائگنز کا کیا لگتا ہے جنڈگل ڈرائگنز کرے گی کچھ کم آ لیا پھر چھپک سپر گیلیز لے جائے گی بازی یہاں پر چلیے تین وکٹ ہاتھ میں ہیں چار گیندوں میں آٹھ رنڈ چاہیے کہیں نہیں کہیں چھپک سپر گیلیز کو مقابلہ آنورڈ دیکھا جائے تو چل رہا ہے ابھی اس وجہ سے ٹاوس نہیں ہوا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہ آج اس مقابلے میں کھیلا ہو بے یا پھیلا ہو بے وہ دیکھنا ہوگا مگر پہلے مقابلے میں تو کھیلا ہو چکا ہے پہلے مقابلے میں کھیلا ہو چکا ہے اور کھیلا بس اب کچھ ہی دیر میں یہاں سے اب چلے گا اور بالکل چلنا چاہیے بھی کیا لگتا ہے آپ کو کی کھیلا جو ہے وہ چلتے نظر آئے گا کیا لائک کریے گا سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اور جڑتے رہیے گا ہمارے ساتھ اس مقابلے میں مقابلہ چلے گا جی بلکل چلے گا یہ مقابلہ چل چکا ہے یہ کہوں گا کہ مقابلہ یہ چل چکا ہے اور چلی رہا ہے بھئی ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوا چاہ پاک سوپر گیلیس بلکل ایک اور چوکا چکا چلی ہے تین کے دن میں چارن چاہیے ابھی تک ٹاؤس نہیں ہوا ہے دھیان رکھے گا ٹاؤس اب ڈیشن نہیں آئی ہے بھی ٹی این پی ایل میں کیونکہ پہلا مقابلہ لمبا چلا گیا ہے پہلا مقابلہ لمبا کھٹ چکا ہے آہ یہاں پر آج کیپٹن کون ہوگا بھائی کیپٹن کے لئے بھائی بھی سائنس درشن کافی چوئیس بھائی 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 بتا دیا سر ٹاؤس کب ہوگا بھائی بھشوجیت بھائی ٹاؤس جو ہے وہ پہلا مقابلہ بس ختم ہو جائے اس کے بعد ٹاؤس ہو جائے گا بس ختم ہو نہیں کاغار پہ ہے آہ دو گئندوں میں تین رن چاہیے بس ٹائم مطبکر رہے گا کہ پھر ایک اور اور ویڈ کرنا ہوگا پھر آپ کو ایک اور اور ویڈ کرنا ہوگا لیکن کپتانی کے لئے بی سائنس درشن اچھی چوئیس رہیں گے کیوں وہی سدرشن ہی اچھے فارم میں نظر آ رہے ہیں اور وہ اچھا کھیل بھی رہے ہیں اور ٹیم کو جیت دلا بھی رہے ہیں باقی تیز گیند باز کے ساتھ بھی جا ستے ہیں آپ کسی تیز گیند باز کو بنا لیجیے گا اب کون گیند باز یہ صحیح کرے گا وہ دیکھنا ہوگا چلیے ششیدیو ششیدیو اچھا کھیلتے ہیں ششیدیو سٹرائپ میں موجود ہے دو گیند مطین رن چاہیے پی ایس کمار گر رہے ہیں گیند بازی کیا لگتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کھیلا ہو بے آپ کھیلا ہو بے کس تو ہو بے اس مقابلے میں اب یہاں سے ٹوس اپ ڈیشن ابھی نہیں آئی ہے کہ پہلا مقابلہ ابھی چل رہا ہے جی ہاں پہلا مقابلہ ابھی چل رہا ہے اس وجہ سے ٹوس ابھی نہیں ہوا ہے جی ہاں اور جیسے ہی ٹوس ہوگا ترنت میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا کیونکہ ابھی پہلا مقابلہ ہی دھماکہ دار طریقے سے چل رہا ہے جی ہاں پہلا مقابلہ ہی دھماکہ دار طریقے سے چل رہا ہے اب کیا لگتا ہے آپ کو جی ہاں رن آؤٹ کا چانس ہے لیجئے ڈینڈی گول ڈرائگنز ڈینڈی گول ڈرائگنز جو ہے وہ بلکل فارم میں ہے بھئیہ ایک رن آؤٹ ہوا ہے اگر رن آؤٹ ہوتا تو ایک بال پر تین رنج چاہیے ہوگا کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ میچ ٹائ ہونے کی سمبھاونا رہے گی کیونکہ ٹی این پیل میں جب جب میچ اڑتے ہیں نا اور ٹائ ہونے کے سمبھاونا ہے جو ہیں وہ زیادہ رہتی ہیں باقی ابھی میچ یار سٹارٹ نہیں ہو اس کے لئے معافی چاہوں گا آپ سے کیونکہ پہلا مقابلہ ہی ایک زوردار طریقے سے چل رہا ہے اور پہلے مقابلے سے ہی فرشت نہیں ملی ہے تبھی ٹوس ابھی نہیں ہوا ہے آپ نے گبرانہ نہیں ہے جیسے ہی میچ ختم ہوگا ٹوس جو ہے وہ ہو جائے گا آخری گیند بچی ہے اور رنج چاہیے تین ایک گیند تین رنج چاہیے چھے پاک سوپر گلیز کو اس مقابلے کو جیتنے کے لئے کیا چھے پاک سوپر گلیز میچ کو جیت پائے گی کیا چھے پاک سوپر گلیز اس میچ کو جیت پائے گی کیا دیکھنا ہوگا لائک کریے گا آپ سے لوگ سبسکرائب کر دیجئے چینل کو کیا میں چل رہا ہے جیہاں کیا میچ چل رہا ہے چھے پاک سوپر گلیز ورسز یہاں پر ڈینڈی گل ڈرائگنز کا ابھی یہ میچ جیسے ہی ختم ہوگا ترنت جھوڑ جائیں گے یہاں پر آپ سے کے ساتھ بلکل ٹوس کے لئے ٹائی اینڈ سوپر آور ارجید بھائی بلکل ایسا لگ رہا ہے ٹائی اینڈ سوپر آور کے چانسز زیادہ بڑھ رہے ہیں اور ارجید بھائی ٹائی نہ ہو تو بڑھی ڈیلے ہو جائے گا جیہاں ٹاؤس ہوا کی نہیں بھائی نہیں ہوا نا ٹاؤس ابھی ایف ایف نور بھائی ٹاؤس اس لئے نہیں ہوا ہے کہ پہلا مقابلہ اسی گراؤن پر چل رہا ہے این پی آر کولیج کرکٹ آرن پر جو پہلا مقابلہ ختم ہوگا تب جا کے اس مقابلے میں ٹاؤس ہوگا اگر یہ مقابلے میں ٹائی ہو گیا تو بھی ایک اور اور ویٹ کریے گا پھر اگلے اور میں جا کے ٹاؤس ہوگا ڈیلے ہو چکا ہے کیونکہ پہلا مقابلہ ہی ختم نہیں ہوا ہے جیہاں پہلا مقابلہ جیسے ہی ختم ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ ٹاؤس ہوگا ابھی نگاہیں جو ہیں وہ پہلے مقابلے پہ ہی بنی ہوئی ہے کیونکہ ایک گین پر تین رن چاہیے جیتنے کے لیے اگر میچ میں ٹائی ہو گیا تو اور زیادہ ڈیلے آپ کو دیکھنا مل سائے گا اس مقابلے کے اندر دیکھتے ہیں یہاں سے جیہاں تو دیکھتے ہیں یہاں سے کس طریقے سے گیم رہتا ہے ایک گین تین رن اور یہ مقابلہ ختم ہونے گاہر پہ چلیے آخری گین ہے سوبر کی سامنے موجود بلے باز راحل شاہ راحل شاہ بیٹنگ کر لیتے ہیں کیا اس گین پر گین کو باؤنڈری کے بھار پہنچائیں گے جی نہیں ایک رن لے لیا ہے اور اس مقابلے میں ایک ہی رن ملا ہے اس گین پر دیکھتے ہیں ایک ملا ہے کہ دو جہاں ایک رن سے ڈینڈی گل ڈرائگن کی ٹیم جہاں وہ جیت گئی ہے رن آؤٹ ہو گیا بھئی ہے دو لے تو ٹائگ ہو جاتا شاید مگر یہاں پر جہاں ایک بھی رن نہیں ملا ایک رن ملا ہوگا شاید چلیے پہلا مقابلہ ختم ہو چکا ہے اب توس کی طرف بڑھیں گے توس اب کچھ ہی دیر میں ہوئے گا یہاں پر یہاں پر کئی بی اے الیون ترچی اور لائکہ کوئی کنگ کے لیے اور پہلا مقابلہ ختم ہو چکا ہے چلیے یہاں سے اب دیکھتے ہیں پہلا مقابلہ شاید ختم ہو چکا ہے کی نہیں جی یہاں ختم ہو گیا جی ایک رن سے جیتا تو ہے مقابلہ کیا نوبل تو نہیں دیتے گی کیا تو دیکھتے ہیں کیا کریں گے لائک کریں گے سبسکرائب کر دیجئے چینل کو انچوائے کریے اس مقابلے کو اور یہاں سے پہلا مقابلہ سماپت ہوتا ہوا آپ دوسرے مقابلے کی طرف جی آں دوسرے مقابلے کی طرف رکھ کریں گے مگر پہلا مقابلہ یہاں سے ختم ہو چکا ہے پہلا مقابلہ بلکل ختم ہو چکا ہے subtle Dragon ایک رن سے اس مقابلے کو جیت چکی ہے اور بلکل کیا میچ ہوا ہے بھائی کیا میچ ہوا ہے یہ آج امید کریں گے یہ ویلو ہے ہے توس کی طرف انتظار ہے پہلا مقابلہ جیسے ختم ہوگا پہلا جیسے ختم ہو چکا ہے تو اب Tos کی طرف بڑھیں گے آپ دیکھتے ہیں کی لائک اکو اے کنگ ورسز بی اے ہلاون ترسی کی ٹیم میں سے کون سی ٹیم یہاں پر ٹوز جیتی ہے اب یہ اس مقابلے کی طرف بڑھیں گے باقی آپ چلوں کو سبسکرائب کرتا رہیے گا سٹریم کھو لائک کرتا رہیے گا انچوائے کرتا رہیے گا اس مقابلے کو آج کھیلا ہو بے بھائی کھیلا ہو بے پھیلا ہو بے کیا ہو بے اس مقابلے میں آج یہ دیکھنا ہوگا تی این پی ایل تامیل ناجو پریمیر لیگ کا یہ مقابلہ ہے باروہ یہ مقابلہ اور باروے مقابلے کے اندر ہی اس طریقے کا کھیل ہوا ہے کیا میچ ہوا ہے بھائی پہلا میچ تو اچھا گیا ہے تو باقی امید کریں گے کہ دوسرا مقابلہ بھی کافی اچھا رہے باقی آپ صاحب لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا سٹریم کھو لائک کر دیجئے گا اور دباؤ کو کم ہونے دیجئے ٹی این پی ایل کے مگر ٹی این پی ایل آج چلا ہے آج اچھا کھیلا ہے ٹی این پی ایل نے دوسرا مقابلہ بھی کافی اچھا رہ جائے تو کافی بڑے رہے گا ابھی ٹاؤس نہیں ہوا ہے ٹاؤس کا ہے انتظار کب تک ہوگا یہ ٹاؤس چپاک سوپر گلیز کا مقابلہ ختم ہو چکا ہے بس اب اس مقابلے کی گھڑی جی ہیں یہ مقابلہ جو ہے بس شروع ہو جائے تو اس حساب سے ہم جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں گے جی ہیں ہم جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں گے اس مقابلے کے لیے اور کس طریقے سے اب چلے آکھے لیے دیکھنا ہوگا چلیے ابھی انتظار ہے ویٹ ہے اس ٹاؤس کو ہونے کا ٹاؤس یہاں سے کتنی دیر میں ہوگا بس اب پلیئر جو ہے وہ گراؤن کی طرف آ جائیں گے اس کے بعد بی ایلیون تریچی کی جو ٹیم ہے اس کا میچ بھی شروع ہو جائے گا بی ایلیون تریچی اور جو ہے لائکا کوئی کینگ کا ٹاؤس ابھی رامی ناس رامی ناس بھائی چادری بھائی ابھی ٹاؤس نہیں ہوا ہے کھلاڑیوں کو باہر جانت دیجئے کھلاڑی باہر گئے نہیں ہے پہلے مقابلے کی خوشی منا رہا رہا ہے یہاں پر اب اپ ڈیٹ دیتے ہیں کہ یہاں سے ابھی ٹاؤس ہونے کا سمیں ہو چکا ہے ٹاؤس اب کچھ ہی دیر میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو جھڑتا رہی ہے سبسکرائب کرتا رہی ہے لائک کرتا رہی ہے ابھی ٹاؤس نہیں ہوا ہے دوسرے مقابلے کے لئے اس لئے کہتے ہیں ایک ہی گراؤنڈ کے اوپر جو ہے دو میچ نہیں ہونے چیئے جہاں پر آپ کو دکت نہ ہو چوز وغیرہ ہونے کے لئے چوز وغیرہ ہونے کے لئے کوئی دکت نہ ہو باقی تو اب دیکھتے ہیں اب کس طریقے سے کھیل رہتا ہے باقی چلتا رہیے کا مقابلے کی طرف بڑھتے رہیے گا اور کھیل کو آگے بڑھاتا رہیے گا چلیے یہاں سے اب چلیں گے جو ٹاؤس کے طرف بات کرتے ہیں کب تک کرا دیں گے ٹاؤس یہ بھی دیکھنا ہے کیونکہ ٹاؤس ابھی ہوا نہیں ہے اور ایسے ہوتا نہیں ہے امومن مگر اس بار ہو چکا ہے کیونکہ پہلا مقابلہ بھی تک ختم نہیں ہوا ہے اور جو تک پہلا مقابلہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی دوسرا میچ شروع کیا جاتا ہے کہ راؤنڈ صرف ایک ہی ہے اور اسی ایک ہی گاؤنڈ پہ دونوں مقابلے جہاں وہ کھیلی جاتے ہیں یہاں پہ چلیے پھر سے اپ ڈیٹ چیک کر لیتے ہیں ابھی بھی نہیں جی ابھی بھی نہیں ابھی بھی نہیں ہوا ہے کیا لگتا ہے بھئیہ کتری دیر میں کرائیں گے ٹاؤس کچھ پتہ نہیں ہے بھئیہ کب تک کرائیں گے ٹاؤس یہ ٹین پیل ہے ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے ایک ہی گراؤنڈ ہے بھائی بلکل پہلا ختم ہوا ہے بس اب دوسرے کا انتجار ہے دوسرے میچ کے لیے بھی سیرمینی ہونے میں نہیں پتہ نہیں کہاں کریں گے اب یہ دیکھنا ہوگی کہ بھی سبھی تو لوگ جو ہے ویٹی کر رہے ہیں کہ یہ ٹاؤس ٹائم جو ہے وہ بڑھ جائے گا کیا میچ ٹائم بڑھ جائے گا ساتھ ساتھ بھی میچ کرائیں گے کیونکہ ابھی چھے منٹ ہو چکے ہیں اب میں شروع ہونے میں سوا ساتھ بجے تک میچ شروع ہونا تھا اور ساتھ بس کے چھے منٹ ہو چکا ہے ٹاؤس نہیں ہو سکتا ہے کہ اس میچ میں ٹھوڑ ڈیلے ہو یا بھائی ٹاؤس کون جیتا ہے بھائی ٹاؤس جیتنے کی چانسز بھائی ملتا ہے یہ لائکہ کے زیادہ ہیں باقی ترچھی کی ٹیم بھی جیت جائے تو کوئی دکھت نہیں ہے ترچھی بھی ٹیم جیت کے بھی کچھ نہیں کر پائے کیونکہ بلے بازی نے ان کو نیراس کر رکھا ہے پورا بلے بازی نے نیراس کر رکھا ہے ڈینجر改 ایک کیا میں ٹاؤس نہیں ہوا Zent手ھیں گے ٹاؤس گئی نہیں بھیرتی کچھ شام کے v очگ سامنے تھوڈ ہوایا چلتی اور دن کے مقابلے پیچھ سلو اس لئے ہوتی ہے کیونکہ دھوپ پڑتی ہے ڈرائی پیچھ ہو جاتی ہے ڈرائی پیچھ کے پر گیند بازی تھوڑا سلو جاتی ہے اب ٹوس کب ہوگا بھائی ٹوس کے اپ ڈیشن ابھی کسی کو بھی نہیں پتا بھائی ٹوس کے لیے بس ویٹ کر رہے ہیں کہ وہاں سے پلیئر ہٹیں تو بھائی ٹوس کرائیں لگتا گھر کے بیٹھے ہیں لگتا ہے گھر کے بیٹھے دادا اور کیا ڈگاؤٹ کے اندر ہی ہیں ابھی دونوں کفتان ڈگاؤٹ کے اندر ہی ہیں ابھی ٹوس نہیں ہوا ہے آپ کے درسو بھائی ایف ایف نور بھائی میں دلی سے ہوں میں نام دی با کرمیش رہا ہے اور مقابلے میں ابھی تک بلکل بھی ٹوس نہیں ہوا ہے تو ٹوس کے لیے انتظار کریے گا آپ سو لوگ جیسے ہی ٹوس ہوتا ہے تو ترنت آپ کو دوں گا بارش تو نہیں ہو رہی ہے بارش نہیں بھائی ایک ہی گراؤنڈ کے اندر میس تھا جو پہلا مقابلہ بھی ختم ہوا ہے اس پہلے مقابلے ختم ہونے کے بعد سمیں لیتے ہیں اس کے بعد ٹوس کرتے ہیں دیکھت یہ کہ پہلا مقابلہ ہی لمبا چلا گیا ہے اس لیے اس مقابلے کا جو ٹوس ہے وہ نہیں ہو پائے گا ابھی 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 تو میس دیکھ کے آئے ہیں این پی آر کالیج گراؤنڈ کے اندر ڈینڈی گول کے اندر چار مقابلہ کے اندر دیکھیں گے تو بھائی شام سام والے میچوں میں 130 سے کمی رہا ہے اس کو 130 سے 305 سے کمی رہا ہے اس کو تو آج امید بھی کر سکتے ہیں من جا ہے ترچی کو سپورٹ کر رہے ہو کہ آج بھائی ترچی کو یار بولز بہن بھائی دیکھیں اگر چیز پہ آئے گے تب ہی کریں گے مگر چیز پہ نہیں آئی بھلے بازی کرنے آئی ہے ترچی کی ڈین چلے ٹوس ہو چکا ہے اب ڈیشن آ چکی ہے بھائی ہے ٹوس کی لائکا کووائی میرے کینگ جی زیادہ کی ہے لائکا کووائی کینگ میں لائکا کووائی کینگ نے ٹوس کو جیت لیا ہے پہلے گے بازی کرنے کارے چیز لائکا کووائی کینگ کا باروہ مقابلہ جہاں پر ٹوس zrait ہے لائکا کووائی کینگ نے اور پہلے گیند بازی کرنے کا نینے لیا ہے اور بیٹنگ کر رہی ہے ترچی کی ٹیم بھائی ہماری ٹیم بھی لائکہ کووائی کنگ ہی پکڑی گا ترچی کی ٹیم پر بھروسط اٹھ رہا ہے کہ دو مقابلوں میں دونوں مقابلے ہارے ہیں ترچی کی ٹیم نے اور لائکہ کووائی کنگ جو ہے تین مقابلوں کے اندر دو مقابلے جو ہے اپنے جیت چکا ہے تو یہاں سے اگر بات کی جائے تو آپ سب لوگ جو ہے لائکہ کووائی کنگ بکڑیے گا لائکہ کووائی کنگ جو ہے وہ زیادہ بہتر آپ کو دکھے گی کھیلتے ہو نظر آئے گی تو یہاں پر ٹاوس ہو چکا ہے اس مقابلے میں ٹاوس ہو چکا ہے اس مقابلے میں اس مقابلے میں ٹاوس جیتا ہے یہاں پر لائکہ کووائی کنگ نے اور پہلے گیند بازی کرنے کا نینے لیا ہے بلے بازی یہاں پر کر رہی ہے جی یہاں بلے بازی یہاں پر کر رہی ہے لائکہ کووائی کینگ کی ٹیم اور گیند بازی جو ہے کر رہی ہے لائکہ کووائی کی ٹیم بلے بازی کر رہی ہے یہاں پر ترچی کی ٹیم ترچی ٹیم لگاتار لگاتار یہ کہیں تو تیسری بار پہلے بلے بازی کر رہی ہے اور بلے بازی میں کچھ مجھا نہیں ہے ان کی پہلے مقابلے کے اندر اور دوسرے مقابلے کے اندر ایک سو بیس نمنا ہے تو کیا آج ڈیڑھ سو کا آنکھڑا جی ہیں کیا آج ترچی کی ٹیم ڈیڑھ سو کا آنکھڑا جو ہے وہ کروس کر پائے گی کیا کیا یہاں سے ٹیم کا سکور آگے بڑھا پائے گی کیا یہ دیکھنا ہوگا چلیے دیکھتے ہیں آج کیا کرتی ہے ترچی ٹیم مگر آپ کو بتا دیں یہاں پر ٹوس ہو چکا ہے اس مقابلے میں ٹوس جیتا ہے لائکہ کووائی کنگ نے چلیے میچ کا صورتحال یہی ہے کہ باروہ مقابلہ ہے ٹی این پی ایل دو ہزار تیس کا جہاں پر ٹوس جیتا ہے لائکہ کووائی کنگ نے لائکہ کووائی کنگ جو ہے پہلے گیند بازی کر رہی ہے اور بی ایلیون ترچی ترچی کی ٹیم کر رہی ہے بلے بازی تو یہاں پر ٹوس ہو چکا ہے کافی ڈیلے تھا ٹوس میں ٹوس جیتا ہے لائکہ کووائی کنگ نے پہلے گیند بازی کرنے لیے ہماری ٹیم یہاں پر لائکہ کووائی کنگ ہوگی لائکہ کووائی کنگ کو سپورٹ کریں گے امید کریں گے کہ لائکہ کووائی کنگ جو ہے وہ اس مقابلے کو جیتے یہاں پر بات کرتے ہیں پچھ کی بھائی پچھ کس طریقے سے رہنے والی ہے شام کا سمیہ کی یہ پچھ ہے جیہاں شام کے سمیہ کی یہ پچھ ہے یہ پچھ کہیں نہ کہیں گے اند بازی کے لیے کافی انکول رہ رہی ہے اس گراؤن پر جو فرسٹیننگ ایولیس سکور ہے ایک سو ایک کیاون کا ہے مگر پچھلے چار مقابلوں میں اگر دیکھ جاتے تو تین مقابلے جو ہے وہ شام کو گھٹے ہیں اور ان تین مقابلوں کے اندر پہلے بلے بازی کرنے لیے ٹیم جو ہے ایک سو پچاس کے آکھڑے کو کروس کر نہیں پائی ہے جو جب ٹیم جو ہے یہاں پر لگتا ہے اگر دیکھا جائے تو پچھلے پانچ مقابلوں میں سے چار مقابلے جو ہے وہ چیز ہوئے ایک مقابلہ جو ہے وہ ڈیفینڈ ہوا ہے اور اس پچھ پہ جو ہے وہ تیز گیند بازوں کو کافی اتک مدد ملتی ہے شام کے سمیں کا یہ سمیں ہے کیونکہ دیکھیں شام کے سمیں تھوڑا بہت کوسٹل ایری آیا ہے ہوا تھوڑا تھنڈی رہتی ہے پچھ میں تھوڑا نمی آیتی ہے تو شروعاتی پہلی پاری کے اندر جو ہے وہ تیز گیند باز کافی بڑی گیند باز ہی کرتے ہیں اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو رنچز کرنے والی ٹیم جو ہے وہ برس پت زیادہ مقابلے جیتی ہے برس پت پہلے بلے باز ہی کرنے کے لیے اس لئے لائکے کووائی کینگ نے ٹوز جیتا ہے اور یہاں پر چیز کرنے کے لیے آ چکی ہے پچھ پہ گیند بازوں کو زیادہ مدد ملتی ہے باقی اگر دیکھا جائے تو ایوریس سکور 151 ہے تیز گیند بازوں زیادہ مدد ملتی ہے اور رنچز کرنے والی ٹیم جو ہے وہ زیادہ مقابلے یہاں پر یہاں پر جیتے نظراتی ہے اب چلتے ہیں جرا گراؤن کے سٹیٹس کے گراؤنگ ڈیٹا کی طرف گراؤنگ ڈیٹا کو آپ دیکھ لیجئے گا ساٹھ مقابلے کھیلے گئے ہیں اس پچھ کے اوپر چوبیس مقابلے جو ہے وہ پہلے بلے بازی کرنے ٹیم نے جیتے ہیں اور چونتیس مقابلے یہاں پر چیز کرنے والی ٹیم جیتے ہیں چونتیس مقابلے دیشان ستے ہیں اور پچھلے ٹی این پیل دو ہزار تیس کے اندر یہاں پر ٹوٹل پانچ مقابلے جو ہے وہ کھیلے گئے ہیں دن کا مقابلہ جو ہے وہ ڈیفینڈ ہوئا ہے باقی پچھلے چار مقابلے یہاں پر چیز کرنے ٹیم نے جیتے ہیں اسی لئے میں لائکہ کوئی کینگ کو سپورٹ کرنا ہو امید کرو لائکہ جو ہے اس میچ کو جیتے ہیں اگر بات کی جائے تو فرسٹینینگ آیوری سکور 151 ہے اور سیکنینگ آیوری سکور 140 ہے مگر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر دوسری پاری میں بلے بازی کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے اگر یہاں پر پہلے بلے بازی کریں بی ایلیون کو اگر میچ جیتنا ہے تو کم سے ہمیں 160 پار سکور بنانا پڑے گا تب ہی اس مقابل جیت پائیں گے اگر ہائیس سکور کی بات کے 209 رن ہے لویس سکور 69 رن ہے اور ہائیس چیز کی اگر بات کی جائے تو 194 جی ہے 194 یہاں پر ہائیس چیز ہے اور لویس دیفنڈ کی بات کی جائے تو 115 رن بھی یہاں پر دیفنڈ ہوئے ہیں مگر اگر دیکھا جائے شام کے مقابلوں کے اندر وہ تیز گیند باز ہیں وہ کافی بڑی اپردشن کر رہے ہیں اس پچھ کے اوپر تو اسی لیے آج اگر فینٹسی ٹیم بنانے بھی تیز گیند بازوں پر زیادہ فوکس کریے گا مقابلہ جو ہے پہلا مقابلہ کافی دیر سے ختم ہوا ہے اس لئے ٹوس بھی یہاں پر لیٹ ہوا ہے مگر ٹوس ہو چکا ہے ٹوس ہیتا ہے لائکہ کوئی کنگ نے اور پہلے جو ہے وہ گیند بازی کرنے نینے لیا ہے تو یہاں پر ابھی چلیں گے ذرا پلینگ لائنگ طرح مگر اس سے پہلے بات کرتے ہیں پچھ کے بھائی پچھ میں کس طریقے سے پردشن رہتا ہے یہاں پر اگر بات کی جائے تو 61 وکیٹ جیا 61 وکیٹ یہاں پر تیز گیند باز شٹکاتے نظر آئے ہیں یہاں پر اور تیز شیلیس وکٹے جہاں سپنر گیند بازوں کو ملی ہے اگر دیکھا جائے تو اوورال ستاؤن پرسنٹ وکٹے تیز گیند باز اور تیرتالیس پرسنٹ وکٹے جہاں وہ یہاں پر سپنر گیند باز شٹکاتے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ستاؤن پرسنٹ وکٹے تیز گیند باز اور پر چار مقابلہ کے اندر دو تیز گیند باز بھی وکیٹ جہاں زیادہ شٹکاتے ہو نظر آئے ہیں یہاں پر تو یہاں پر آپ کہیں نہ کہیں مرے فینٹیسی ٹیم کے اندر دو تیز گیند باز دو اور ایک آدھا ایک یا دو سپنر آپ اپنی فینٹیسی ٹیم کے اندر رکھئے گا آپ کی فینٹیسی ٹیم جو ہے وہ پوری ہو جائے گے تو یہ ہے پچھ کا صورتحال یہاں پر باقی آپ سو لوگ جو ہے کلیان فرک کے ساتھ جوائن کر لیجے گا لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچہ میں پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کر کے آئی ڈی کریٹ کریے گا پہلے ڈپوئیٹ کرنے پہ آپ کو تین سو پرسنٹ کا بونس مل رہا ہے مان لیجے آپ ہزار روپے ڈپوئیٹ کر دیو تکہ تین ہزار روپے کا بونس ملے گا ویسے منموم ڈپوئیٹ صرف سو روپے کا ہے یہاں پر منموم ویڈرال بھی صرف سو روپے کا ہے تو فرک جائیے گا کلیان فرک کو جوائن کر لیجے گا لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچین میں میں نے پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کریے گا اور کلیان فرک کو جو ہے وہ جوائن کر لیجے گا سائن اپ کی اپشن کو کلک کریے گا ڈپوئیٹ کریے گا ڈپوئیٹ آپ گوگل پہ فون پہ پی ٹیم سے بینک ٹرانسور سے یہاں پر ڈپوئیٹ کر سکتے ہیں اور اگر بات کی جائے ویڈرال کی تو ویڈرال آپ کو پندرہ سے بیس منٹ کندر آپ کے بینک اکاؤنٹ کندر مل جاتا ہے کلیان کرک کے اوپر آپ سارے مقابل لائچ دے سکتے ہیں چاہے کرکٹ ہو فوڈبال ٹینس ہو ٹوٹلی ایکسچینج ٹوٹلی ایکسچینج ٹوٹلی ایکسچینج ٹریڈ کر سکتے ہیں اور اگر بات کی جائے کلیان کرک کے اوپر ٹوٹل ٹریسٹبل ویب سائیڈ ہے کرکٹ لائیو ہندی کافی ویور جو وہ کھیل رہے ہیں جیت رہے ہیں اور آج ہی آئی ڈی کریٹ کرنے پہ اور ڈپوئیٹ کرنے پہ آپ کو تین سو پرشنگ کا بونس مل رہا ہے دھیان رکھے گا ہمارے لنک کے تھوڑی جوائن کریے تب ہی آپ کو بونس مل پائے گا کوئی دکھت آتی ہے تو سکرین پہ دیئے ہوئے بلکل جو ہے اور تین سو پرشنگ کا بونس بھی جو ہے وہ پرابت کریے گا تو فرڈٹ جائیے گا کلیان کرک کو جوائن کر لیجے گا ٹوز ہیتا ہے یہاں پر آج لائکا کوئی کینگ نے پہلے گیند بازی کرنے نے لیا ہے اس باروے مقابلے کے اندر جی آئی اس باروے مقابلے کے اندر جو ہے لائکا کوئی کینگ نے ٹوز ہیتا ہے اور پہلے گیند بازی کرنے نے لیا ہے چلی چلتے ہیں یہاں پر بات کرتے ہیں بس اب کچھ پلیئرز کے بھائی پلیئرز کس طریقے سے بہتر رہ سکتے ہیں یہاں پر ٹیموں کے لیے ٹیموں کے اگر بات کری ہو تو کون کون سے کھلاری جو ہے وہ بہتر رہتے ہیں اگر بات کی جائے سو سے پہلے یہاں پر بی اے علاوہ بی اے علاوہ کی طرح سے دیکھیں گنگا شریدھر راجو جو ہے وہ ایک زبردست بلے باز ہے وہ کافی اچھا کھیل رہے ہیں بات کی جائے تو منی بھارتی نے پچھلے مقابلے کے اندر کافی بڑیا پردست جو ہے وہ کرا ہے ساتھ میں آر راج کمار ہے آر راج کمار ہارڈ ہٹنگ بلے بازی کر رہے ہیں نیچے سے آ کر گیند بازی کے لیے ٹی نٹراجن کے ایسورن اور جی گوڈسن جی گوڈسن سپرر گیند باز ہے ٹی نٹراجن تیز گیند باز ہے کے ایسورن جو ہے وہ بھی ایک تیز گیند باز ہے تو یہاں پر یہ پلیئرز کافی بڑیا پردست کر رہے ہیں بی اے الیون ترچی کے لیے اور بات کی جائے تو لائکہ کووے کینگ کے لیے تو یہاں پر آر وکیٹ کیپر بلے باز سریش کمار کافی بڑیا بلے بازی کر رہے ہیں ساتھ میں سائی بی سائی سدرشن جو کہ تین محچوں میں تین ارشت تک لگا چکے ہیں آل راؤنڈر کے لیے شارو خان کافی بہتر چوئیس ہیں اور گیند بازی کے لیے یہاں پر آپ ایم محمد وی یو درشن اور جے سوبرمنیم جے سوبرمنیم لیکس منل گیند باز ہیں ایم محمد اور وی یو درشن جو ہے وہ تیز گیند باز ہے کپتانی کی چوئیس کے لیے بھائی دیکھ میرے درست تو بی سائی سدرشن جو ہے وہ کافی بہتر ہے اچھے فارم میں نظر آئے ہیں اچھے بلے بازی جے وہ کرتے نظر آئے ہیں باقی آل راؤنڈر باقی وائس کیپٹن کے لیے تو وائس کیپٹن کے لیے شارو خان کافی چوئیس رہ سکتے ہیں یا پھر آپ آل راؤنڈر کے لیے آر راج کو بہتر سکتے ہیں وہ بھی ایک بلے بازی بھی کرتے ہیں پلس گیند بازی بھی کرتے ہیں مگر شارو خان جو ہے وہ کافی اچھے فارم میں ہے بی سائی سدرشن اور شارو خان کو آپ آل راؤنڈر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوگا اس مقابلے کا صورتحال باقی ابھی کھیل جو ہے وہ شروع ہونے میں کھگار پہ ہے بچ کچھ ہی در میں یہاں پر کھیل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا باقی مقابلہ جو ہے وہ سوپر سے بھی اوپر رہنے کی امید ہے لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا انجوائے کریے گا اس مقابلے کو مقابلے کو انجوائے کریے گا اور یہاں سے کھیل میں جھوڑ جائے گا باقی آپ کو مین مین کھلاڑی جو ہے بتا دیئے گئے ہیں کہ دونوں ٹیموں کے مین مین کھلاڑی جو ہیں وہ کون کون سے یہاں پر رہنے والے ہیں اپنے فینٹسی ٹیم کے اندر آپ ان کھلاڑیوں کو یہاں پر رکھ لیجے گا باقی آپ پلینگ لاؤن بھی آ چکی ہے پلینگ لاؤن پر بھی بھارتی اس ٹیم کے اندر ہیں آر راج کمار ہیں جفر جمال اس ٹیم کے اندر ہیں اور انٹونیو داس اس ٹیم کے اندر ہیں اور اگر بات کی جائے تو آج جو ہے آج جو ہے یہاں پر جو ہے اگر بات کی جائے تو کہ مونیش کو آج جگہ ملی ہے آر سلیم برنسن جو ہے وہ اس ٹیم کے اندر کھیل رہے ہیں اور آر ایلیکس زینڈر اور وی ایس پی جیاں وی ایس پی بھی اس ٹیم کے اندر ہیں تو دیکھئے گا بھلے بازی جہاں بھی کر نہیں دے یہ یہاں پہ چینے اور ٹی نٹراجن بھی ٹیم میں نہیں ہے اس پتہ ٹی نٹراجن جو ہے وہ یہاں پر امپیکٹ پر بند کر آئے ہیں باقی تو آج کافی چینجز جہاں وہ کر دیئے ہیں اس ٹیم کے اندر اگر بات کی جاتا فرانسز راکنز نہیں کھیل رہے ہیں ٹیم کے اندر ایس بھوپلن جہاں وہ ٹیم میں نہیں کھیل رہے ہیں اور وہیں اگر بات کی جائے تو جی گوٹسن کو بھی ٹیم میں جگہ نہیں ملی ہے اور آر نٹراجن بھی نہیں ہے ان کی جگہ پہ کے مونش آر سلمبرسن اور آر ایلیکسزینڈر اور وی ایس پی جیاں وینود ایس پی کو آج موقع ملا ہے ٹیم کے اندر تو یہ ہے پوری پلائنگ 11 یہاں پر بی ایلیون کی جو کی چینجز ہوئے ہیں یہاں پر بات کی جائے تو لائکا کوئی کینگ کی طرف سے یہاں پر یہاں پر بات کی جائے تو یہاں پر ایس سجائی کو آج موقع ملا ہے اور اگر بات کی جائے تو بی سنش درشن ہے آر اروند بھی ٹیم کے اندر کھیلے ہیں رام اروند یوں مخلیش اسٹیم کے اندر ہیں اور شادو کھان اسٹیم کے اندر ہیں ایم محمد اسٹیم کے اندر ہیں اور بات کی جائے وی ادرشن اسٹیم کے اندر ہیں جے سبرمنیم ہے اور کے گوثم اسٹیم کے اندر ہے اور بات کی جائے تو اتیکر رحمان آج نہیں کھیل رہے ہیں ان کے جگہ پہ ایس سجائی کو موقع ملا ہے اس ٹیم کے اندر کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ ہو گئی دونوں ٹیموں کے پلینگ لائک کریے گا سبسکرائب کر دیئے چینل کو انجوائی کریے اس مقابلے کو مقابلہ بس کچھ دیر میں شروع ہوگا جڑتا رہیے گا سبسکرائب کرتا رہیے گا لائک کرتا رہیے گا انجوائی کرتا رہیے گا اس مقابلے کو یہاں پر باقی بات کریں تو پہلا مقابلہ کافی زبردست ہو ہے یہ مقابلہ بھائی شب بھائی بتا رہے ہیں سوپر سے بھی اوپر ہوگا پبلک کو بھائی شاش گپتہ بھائی سوپر سے بھی اوپر کا مطلب یہ ہے بھائی امید تو کر سکتے ہیں بھگوان تو ہے نہیں بھائی بھویش میں دیکھ لیا ہے کہ آج مقابلہ کیا سر آئے گا پہلے مقابلے میں بھی کسی کو امید نہیں تھی کہ شاید چپک سوپر گلیز کے سامنے اتنا بڑا سکور بن جائے گا جس طرح ڈنڈی گول کھیل رہی تھی تو یہاں سے اگر بات کی جائے تو مقابلے وہ ٹھیک ہی ہوئے ہیں یہاں پر اگر بات کی دوپیرے والے مقابلے صحیح تین پیل میں جائے تر مقابلے ایک طرف چلتے ہیں اور اس لئے میں نے لائکہ کووائی کنگ دیئے کیونکہ یہاں پر شام کے سامنے چیز ہو رہا ہے پہلے کون سی ٹیم جیتے ہیں بھائی پہلے مقابلے کے اندر ڈڈنی گول ڈرائگن جو ہے مقابلے جیتی ہیں اور دوسرے مقابلے میں لائکہ کووائی کنگ کو سپورٹ کر رہا ہوں امید کرنا ہوں لائکہ کووائی کنگ جو ہے رمیہ شنگر ہے ٹاؤس کیوں نہیں ہو رہا ہے ٹاؤس ہو چکا ہے بھائی لائکہ کووائی کنگ جو ہے وہ ٹاؤس کو جیت چکی ہے لائکہ کووائی کنگ اس مقابلے میں ٹاؤس کو جیت چکی ہے ٹاؤس ہوئے کم سے کم دس منٹ ہو چکے ہیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں بھائی جو بھائی نئے جھوڑے ہیں ان کا پچھ ریپورٹ اور یہاں پر پلائنگ ناؤں نے ایک بار فیڈ سے بتا دیتے ہیں بھائی کس طریقے سے رہنے والا ہے لائک کریے سبسکرائب کریے انجوائی کریے اس مقابلے کو یہاں پر یہی ہے کہ باروہ مقابلہ ہے تین پیل دوہزار تیس کا جہاں پر ٹاؤس جیتا ہے لائکہ کووائی کنگ نے لائکہ کووائی کنگ جو ہے پہلے گیند بازی کر رہی ہے اور بی ایلیون ترچی ترچی کی ٹیم کر رہی ہے بھلے بازی تو یہاں پر ٹاؤس ہو چکا ہے کافی ڈیلے تھا ٹاؤس میں ٹاؤس جیتا ہے لائکہ کووائی کنگ نے پہلے گیند بازی کرنے اور انہی لئے ہماری ٹیم یہاں پر لائکہ کووائی کنگ ہوگی جی ہیں لائکہ کووائی کنگ کو سپورٹ کریں گے امید کریں گے کہ لائکہ کووائی کنگ جی ہے وہ اس مقابلے کو جیتے یہاں پر بات کرتے ہیں پچھ کی بھائی پچھ کس طریقے سے رہنے والی ہے شام کے سمیے کی یہ پچھ ہے جی ہیں شام کے سمیے کی یہ پچھ ہے یہ پچھ کہیں نہ کہیں گیند بازی کے لئے کافی انکول رہ رہی ہے اس گراؤن پر جو فسٹنگ ایولیس سکور ہے 151 کا ہے مگر پچھلے چار مقابلوں میں اگر دیشا تو تین مقابلے جو ہیں وہ شام کو گھٹے ہیں اور ان تین مقابلوں کے اندر پہلے بلے بازی کرنے ٹیم جو ہے 150 کے آکھڑے کو کروس کر نہیں پائی ہے جو جب ٹیم جو ہے یہاں پر لگتار اگر دیکھا جائے تو پچھلے پانچ مقابلوں میں سے چار مقابلے جو ہے وہ چیز ہوئے ایک مقابلہ جو ہے وہ ڈیفینڈ ہوا ہے اور اس پچھ پہ جو ہے وہ تیز گیند بازوں کو کافی اتک مدد ملتی ہے شام کے سمیں کا یہ سمیں ہے کیونکہ یہ دیکھیں شام کے سمیں تھوڑا بہت کوسٹل ایری آیا ہے ہوا تھوڑا تھنڈی رہتی ہے پچھ میں تھوڑا نمی آیتی ہے تو شروعاتی پہلی پاری کے اندر جو ہے وہ تیز گیند باز کافی بڑی گیند بازی کرتے ہیں اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو رنچےز کرنے والی ٹیم جو ہے وہ برسپت زیادہ مقابلے جیتی ہے برسپت پہلے بلے بازی کرنے کے لیے اس لئے لائکہ کووائی کینگ نے ٹاوز جیتا ہے اور یہاں پر چیز کرنے کے لیے آ چکی ہے پچھ پہ گیند بازو کو زیادہ مدد ملتی ہے باقی اگر دیکھا جائے تو ایوریس سکوڑ 155 ہے تیز گیند بازو زیادہ مدد ملتی ہے یہاں پر اور رنچےز کرنے والی ٹیم جو ہے وہ زیادہ مقابلے یہاں پر جیتے ہیں چلتے ہیں گراؤن کے سٹیٹس کے لیے ڈیٹا کی طرف ڈیٹا کو آپ دیکھ لیجئے گا ساٹھ مقابلے کھیلے گئے ہیں اس پیچ کے اوپر چوبیس مقابلے جہاں وہ پہلے بلے بازی کرنے ٹیم نے جیتے ہیں اور چونتیس مقابلے یہاں پر چیز کرنے والی ٹیم جیتے ہیں چونتیس مقابلے دیشان ستے ہیں اور پچھلے ٹی این پیل دو ہزار تئیس کے اندر یہاں پر ٹوٹل پانچ مقابلے جو ہے وہ کھیلے گئے ہیں دن کا مقابلہ جو ہے وہ ڈیفینڈ ہوئا ہے باقی پچھلے چار مقابلے یہاں پر چیز کرنے ٹیم نے جیتے ہیں اسی لئے میں لائکا کوئی کینگ کو سپورٹ کرنا ہو امید کروں لائکا جو ہے اس میچ کو جیتے ہیں اگر بات کی جائے تو پہلے ٹیم کو پہلے ٹیم پہلے بلے بازی کریں بی ایلیون کو اگر میچ جیتنا ہے تو کم سے ہمیں ساٹھ پار سکور بنانا پڑے گا تب ہی اس مقابل جیت پہنے گا اگر ہائیس سکور کی بات کے دو سو نو رن ہے لویس سکور 69 رن ہے اور ہائیس چیز کی اگر بات کی جائے تو ایک سو چورانوے جی ہیں ایک سو چورانوے یہاں پر ہائیس چیز ہے اور لویس ڈیفینڈ کی بات کی جائے تو ایک سو پندرہ رن بھی یہاں پر ڈیفینڈ ہوئے ہیں مگر جو دیکھا جائے شام کے مقابلوں کے اندر تو تیز گیند باز جو ہیں وہ کافی بڑیا پردرشن کر رہے ہیں اس پچ کے اوپر تو اسی لیے آج اگر فینٹسی ٹیم بنانے بھی تیز گیند بازوں پر زیادہ فوکس کریے گا یہاں پر مقابلہ جو ہے پہلا مقابلہ کافی جو ہے وہ دیر تا چلا ہے دیر سے ختم ہوا ہے اس لئے ٹاؤس بھی یہاں پر لیٹ ہوا ہے مگر ٹاؤس ہو چکا ہے ٹاؤس ہیتا ہے لائکہ کوئے کینگ نے اور پہلے جو ہے وہ گیند بازی کرنے نینے لیا ہے تو یہاں پر ابھی چلیں گے ذرا پلینگ لائنگ طرح مگر اس سے پہلے بات کرتے ہیں پچھ کے بھائی پچھ میں کس طریقے سے پردرشن رہتا ہے یہاں پر اگر بات کی جائے اگر دیکھا جائے تو اوورال ستاون پرسنٹ وکٹے تیز گیند باز اور تیرتالیس پرسنٹ وکٹے جو ہے وہ یہاں پر سپنر گیند باز شٹکاتے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ستاون پرسنٹ وکٹے تیز گیند باز اور پہلے چار مقابلہ کے اندر باز مقابلہ کے اندر تیز گیند باز بھی وکٹ جہاں زیادہ شٹکاتے ہو نظر آئے ہیں یہاں پر تو یہاں پر آپ کہیں نہ کہیں فینٹسی ٹیم کے اندر دو تیز گیند باز دو اور ایک یا دو سپنر آپ اپنی فینٹسی ٹیم کے اندر رکھئے گا آپ کی فینٹسی ٹیم جو ہے وہ پوری ہو جائے گے تو یہ ہے پچھ کا صورتحال یہاں پر باقی آپ سو لوگ کلیان فرک کے ساتھ جوائن کر لیجے گا لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچہ میں پین کر دیا ہے اس لنکھوں کلک کر کے آئی ڈی کریٹ کریے گا پہلے ڈیپوئیٹ کرنے پہ آپ کو تین سو پرسنٹ کا بونس مل رہا ہے مان لیجے آپ ہزار روپے ڈیپوئیٹ کر دیوں تھی تین ہزار روپے کا بونس ملے گا ویسے منیموم ڈیپوئیٹ صرف سو روپے کا ہے آپ پر منیموم ویڈرال بھی صرف سو روپے کا ہے تو فنوٹ جائیے گا کلیان فرک کو جوائن کر لیجے گا لنک ہے ڈسکرپشن میں لائیو چین میں میں نے پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کریے گا اور کلیان فرک کو جوائن کر لیجے گا سائن اپ کی اپشن کو کلک کریے گا آئی ڈی بنائیے گا ڈیپوئیٹ کریے گا ڈیپوئیٹ آپ گوگل پہ فون پہ پی ٹی ایم سے بینک ٹرانسفر سے یہاں پہ ڈیپوئیٹ کر سکتے ہیں اور اگر بات کیجئے ہیں ویڈرال کی تو ویڈرال آپ کو پندرہ سے بیس منٹ کندر چلیے ہیں یہاں سے مقابلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے جی آن یہاں سے مقابلہ جو ہے شروع ہو رہا ہے پلیئر جو ہے وہ گراؤن کی طرف اینٹر کر رہے ہیں تو جھڑتے رہیے گا سبسکرائب کرتا رہیے گا لائک کرتا رہیے گا مقابلے کو مقابلہ ہو رہا ہے شروع بی اے بی اے ایلاون ترچی ورسز لائکہ کووائی کنگ کا یہ مقابلہ ہے اور اب بی اے مقابلہ شروع ہو رہا ہے اکم سے کم دیکھا جائے تو 12 منٹ ڈیلے چل رہا ہے کیونکہ پتہ یہ کہ پہلا مقابلہ آج کافی دیری سے شروع ہوا ہے مگر اب مقابلہ شروع ہو رہا ہے لائک کرتے رہیے گا سبسکرائب کرتے رہیے گا چینل کو انچوائی کرتے رہیے گا اس مقابلے کو کیونکہ مقابلہ یہاں سے اب شروع ہو رہا ہے جھوڑتے رہیے گا اور ہمارا ساتھ دے ترہیے گا کمیٹ کرتا رہیے گا اپنا اپنا اور یہاں پر اس مقابلے میں کیا بی اے علاوہ اپنی پہلی جیت درج کرے گی یا فرلائی کا کوائیکنگ جو ہے ایک اور میچ یہاں پر جیتتے ہوئے نظر آئے گی تو جوڑتا رہیے گا آپ سب لوگ یہاں پر مقابلہ امید رہے گی ہیلو برو آج جیکپورٹ میس ہو گیا کالنج میں تھا کیا میچ ہے ایمیلے گا جیکپورٹ بھائی اب بھائی دیکھو جیکپورٹ کسمس نے ملتا ہے کہ اس سے دو ہی جیکپورٹ تھی ہے ٹی این پیل نے بارہ میچز میں سے گیارہ میچز میں سے تو آج امید کم ہے مگر دیکھو کیا پتہ پہلا اچھا کرائے دوسرے دوسرے سے میچ مجھے امید کم ہی رہتی ہے باقی اب ڈپینڈ کرتا ہے کس طریقے چلے گا یہ کھیل چلتے ہیں ذرا مقابلے کی طرف مقابلے کی طرف آگے بڑھتے ہیں بس اب یہاں سے دو ٹیمیں جو ہیں وہ گراؤن کی طرف اینٹر کرنا شروع کر چکی ہیں اور پلیئر بھی گراؤن کی طرف آ چکے ہیں اب چلیں گے ذرا بات کریں گے کون کون آیا اوپننگ کرنے یہاں سے اگر بات کی جائے تو اوپننگ کرنے کے لئے گنگا شردھر راجو اور اے شرینیواشن جی یہاں اچھا ہوا جفر جمال کو اب روک دیا جفر جمال اس طریقے کی بلے باجی جو ہے وہ کر نہیں پائے تھے مگر یہاں پر گنگا شردھر راجو اور یہاں پر اے شرینیواشن کو بھیجا گیا ہے بلے باجی کرنے کے لئے کہ گاؤتم تھماریا کرنن جو ہیں وہ گیند باجی کرنے آئے ہیں یہاں سے کیا ہوگا اس کھیل کا انجام ترچی کو ترچی یا پھر کلاپس کرے گی آج کچھ ایک بڑے سکور کی طرف بڑھے گی کیونکہ آج دن کا مقابلہ بھی ایک اچھے کاسی رن بنے ہیں اگر بیٹنگ اچھی کریں گے تو شاید ایک اچھا کاسا مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے ہو ملے گا چلے دیکھتے ہیں اب کس طریقے سے کھیلا ہو بھی کھیلا ہو بھی سمیں بتائے گا یہ مقابلہ کس طریقے سے چلے گا جڑتے رہیے گا سبسکرائب کرتے رہیے گا لائک کرتے رہیے گا مقابلہ یہاں شروع ہوگا سیم ہی گراؤنڈ یہ ہے بھائی سیم گراؤنڈ ہے بھائی سیم گراؤنڈ ہے ٹی این پیل کے جو جدہیں مقابلے ہوتا ہیں وہ ایک ایک گراؤنڈ پہ سادر میچ ہوتے ہیں یہ ایک ہی گراؤنڈ ہے بھائی اور ایک ہی گراؤنڈ پہ میچ ہوتے ہیں اس لئے تاوس میں ڈیلے تھا پہنا مقابلہ ختم ہوا ہے تاوس ہوا ہے ابھی تک دیکھا جائے تو کم سے کم پندھرہ منٹ ڈیلے ہو چکا ہے یہ مقابلہ امید کریں گے کہ اب جو ہے مقابلہ جو ہے وہ تیجیس چلے یہاں پر چلی چلتے ہیں زرہ مقابلہ کی طرف پہلی گیند یہاں پر کے گاؤتم تھماری اکنن کی اس بار گنگادر شیراجو کو بڑیا گیند تھی ہے کوئی رن نہیں ملے گا اس گیند پر تو پہلی گیند جو وہ ڈاٹ گیند ہے موسم کا صورتی آل تھوڑ ڈرامنے والا ہے ہمارو امید کریں گے کہ بالش نہ ہو اس مقابلے میں سکور ابھی بھی شون نے ایک بڑا سکور کھڑا کرنا ہوگا آج ترچی کی ٹیم کو تری یہاں پر کے گاؤتم کے اگلی گیند بار پھر سے آسٹرم گلکی طرف گیند تھی پش کیا پوائنٹ کی دشاہ میں فیلٹر موجود ہے ڈاٹ گیند آتی بھی دو گیندے ہو گئی ہیں اس اوور کی ہاں دو گیندے ہو گئی ہیں اس اوور کی اور شون نے کے سکور ابھی شون نے سکور ہے گنگا شردر راجو ایک زبردست کھلاڑی ہے گنگا شردر راجو جو ہے ایک زبردست بلے باز ہے اور مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو پہلا ہی اوور ڈال رہا ہے اور بلکل نیچے لگا دی گئی ہے لائکہ کو بھائی کینگ کو بلکل لگا دی گئی نیچے یہاں سے امید لگ رہی دی شاید آج ترچی سے ایک بار پھر سے اوور کی اگلی گیند بڑے سٹمپے گیند تھی ڈرائیو ضرور کیا بار پھر سے گیند گئی پوائنٹ کی دشاہ میں کوئی جنگ نہیں ملے گا ایک اوڈ ڈال گیند ہوا آتی کوئی اگر بھائی ان کے پاس کوئی ڈرائیو ہے نہیں ہیں کیا بھائی گرا ہوں یہی چل رہا ہے یہ ڈیس پہ سٹارٹ سے ہی دوسری ٹیو کیا کھیل رہے ہیں کیا بھائی پتہ نہیں بھائی کیا کھیل رہے ہیں مجھے لگا آئے پہلا ہوگا بھائی بھائی پہلا ہوگا بھائی یہ تو ٹی ین پیل کے ریت ہے کھیلے کے ساتھ کھیلا کے بعد پہلا ہی ہوتا ہے یہاں پر ہیلو برو کیا حال ہے یاسر بڑی ہے آپ سنیں گے کہ آپ کیسے ہیں اس مقابلے میں جڑے ہیں پہلا مقابلہ پکڑ لیا ہوگا یاسر بھائی نے آج سب نوٹ ہے بھائی آ آج بہت بڑا لاؤس ہو گیا بھائی ایک سو دوسرے پر بچھا ہے بھائی پھر کل کے لئے سٹڈی کا سٹارٹ کریں گے بھائی بلکل صحیح بات ہے ریڈ تو اب ڈھائی پیسے تھا اس میں کیا پیسے بنیں گے بھائی بنیں گے بنیں گے بتائیں گے سمیں رکھو سیم رکھو اور امید کو ترچی کی ٹیم بڑیاں کھیلے چار گیندے ہوگے یہ سوبر کے لگاتار چار گیندے جو ہیں وہ ڈاٹ کر چکے ہیں گنگا شریدہ راجو بائی ہاتھ کے بلے باز ہے مجھے لگتا کہ شاید آج لائکہ کوئی کینگ ٹیم کی سامنے مارکٹ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ترچی کی ٹیم کچھ کرے گی نہیں یہاں پر ایک بار پھر سے کھے گوتم کی ٹیم ہے میں دیکھا ہی نہیں پہلا مقابلہ بزی تھا بھائی اوہ اوہ کیا بات کر رہے ہیں پہلا مقابلہ رومانچک میز تھا چھوڑ دیا آپ نے سمیر بھائی کہہ رہا ہے ہائی سر ہائی سمیر بھائی کیسے ہیں آپ جھوڑ چکے ہیں ہمارے سے اس مقابلے میں پہلا مقابلہ بھائی ہے اور لگاتار پانچ گیندے ہو گئی ہیں اس آور کی ترچی کی ٹیم کا سکور ابھی بھی شونے رن جی ہیں شونے رن ابھی بھی ترچی کا سکور ہے یہاں پر امید کریں گے کہ ترچی کی ٹیم ایک زبردہ سکور کھڑا کرے کم سے کم ڈیڑھ سو کا آکڑا جو ہے وہ کروس کرے ترچی کی ٹیم کیا کر پائے گی یہ دیکھنا ہوگا ویسے تو بنتا تو ہے انٹری لینا مگر میں ترچی کے ساتھ جانا نہیں چاہتا کہ ترچی کی بلے بازی میں ایک دو بلے باز اچھے ضرور ہیں مر کیا ترچی کی ٹیم لائے گے گیند بازی کو جھیل پائے گی یہ دیکھنا ہوگا ایک بار پھر سے اگلی گیند یہاں پر کے گوتھم کنن کی اس بار اور اگر دیکھا جائے تو آخری گیند جو ہے شنیواشن نے کھیلی ہے کوئی رن نہیں ملا دانیات کے بلے باز ہے ایک اوبر کی سمعفتی کے بعد ایک رن بینہ کسی نقصان کے بھیٹی کا سکور ہے بھی ترچی کا سکور ہے گین پڑھنے کے بعد اسے نیچی رہ رہی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیا ترچی کی ٹیم کا کچھ ہیچی ہو پائے گا اس مقابلے میں یا پھر یا پھر جو ہے کہ یہاں پر گیم کو آگے بڑھائے جا سکتا ہے کیا دیکھنے لی بات رہے گی لائک کریے گا آپ سے لوگ سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اور انچوائی کرتا رہیے گا یہاں پر اس کھیل کے اندر اور اگر بات کی جائے تو مقابلہ سوپر سے بھی اوپر رہنے کی امید ہے یہاں سے اور دیکھتے ہیں ہم کیا ہوتا ہے سکور کے اگر بات کی جائے یہاں سے بلکل بلکل اگر بات کی جائے تو بہت مشکلیں بڑھ چکی ہیں سکور ہو چکا ہے ایک رن بینیکشن حسان کے اگر تریچی کو یہ مقابلے میں جیت درج کرنی ہے جی اندھی جیت درج کرنی ہے تو بھئیہ ایک بڑا سکور کھڑا کرنا ہوگی لائکہ کے پاس زبردست بلے بازی اور بلے بازی میں ایک نام جو ہے بہت بڑا ہے بھین سائنس ادرشن جس طریقے سے ستین مقابلوں کے اندر یہاں پہ بلے بازی کریے کافی زبردست بلے بازی کر رہے ہیں ایک بار پھر سے گیند بازی کرنے کے لئے ایم سدھارت کو بلائے گیا ہے پہلی گیند وائیڈ گیند ہے ایم سدھارت کے ہی سوور کی اور سیکرن اور جڑتا ہوا تریچی کھاتے میں دورن بن چکے ہیں ایک اور بھائی بلکل صحیح بات ہے تائگر شروب بھائی کتنے اور کا میچ بھائی بی سی اور کا میچ ہے بھائی بی سی اور کا میچ ہے اور کہ گاؤتم کو کبھی ویکٹ ملتا ہی نہیں ہے اب بالنگ بہت اچھا کرتا بھائی ہمیشہ بلکل بھی دھرج بھائی ایسا ہوتا ہے کئی گیند باز ایسے ہوتے ہیں جو اچھا کھیل سکتے ہیں مگر گیند بازی اچھی کرتے ہیں مرے ویکٹ نہیں ملتے ہیں ان کو سمجھ کھیلتے ہیں چلی یہاں پہ پھر پھر سو سٹم کے طرف گیند تھی فاسسنے سے نکال دیا گیند کو جیاں گنگا شیردر راجون نے چوکہ ملتا ہوا اس گیند پر شاکے کے ساتھ پہلا چوکہ آتا ہوا اس پاری کا اور اس چوکے کے ساتھ سکور پہنچ گیا ہے چھے رن بینہ کسی نوستان کے ایک دشنہ دو گیندے کے بعد دو گیندے ہو گئی ہیں اس اوبر کی دیکھنا ہوا کس طریقے سے کھیلتے ہیں اگر بات کی جائے بھائی چاہیے بہت لوگ سو گیا ہے بھائی آج سو گیا ہے ٹینشن آ گیا بھائی بہت ٹینشن مطلب ہو جائے گا چلی اگر پھر سکنگا شیردر رادو کو یہ گیند لیکسٹرم کی طرف گیند تھی اس کو کھیل دیا ہے میڈ وکیٹ دشاہ میں ایک رن ملتا ہوا اس گیند پر پتہ نہیں کیوں لگ رہا ترچی کی ٹیم آج بلے بازی اچھی کرے گی پتہ نہیں میرے کو اس سے فیلنگ آ رہی بھی ہے ترچی ٹیم ٹھیک 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 ہے کیلے گی مگر بھروسہ ہو نہیں رہا ٹینشن پیل کے ٹینشن پیل کا میت دیکھنا تو براکہ سلی سر پر اور کھون کے ہاثر ہو جا ہیں وہ آگوں سے گڑتے رہتے ہیں اس لیے تھوڑا سا سیفلی چلیں گے اس مقابلے میں آہ باکی یہاں سے سات رن بن چکے ہیں ایک دشانت تین گیندے ہو چکی ہیں آہ اہم ست دھارت کر رہے ہیں گیند بازی اور گیند بازی جہاں وہ چھیکی کرتے ہیں دائی ہاتھ کے بلے باز یہاں پر موجود ایک پر پھر سے ملے سٹمپ پہ گیند ڈیفنس کر لیا اس گیند کو جہاں چوتھی گیند جہاں وہ ڈاڈ گیند ہے سکور ابھی بھی سات رن بینہ کس نقصان کے سکور ہو چکا ہے یہاں سے اور سامنے موجود بلے باز یہاں پر دائی ہاتھ کے بلے باز ہیں یہاں پر جہاں اکشے شریفاشن کے اکشے شریفاشن جو ہیں وہ زبردست بلے بازی کریں گے ایک بار پھر سے یہاں پر اہم سے دارت کے اوور کی اگلی گیند سامنے موجود بلے باز اکشے شریفاشن ابھی تک شرف ابھی تک کھاتا نہیں کھولا ہے دو ہی گیندے کھیل پائیں آؤٹ مار رہے بھائی آرون بھائی کہنے آؤٹ مار رہا سے بھائی کھانا بناتا ہے کیا چلی اگلی گیند ایک بار پھر سے یہاں پر اندراتیو گیند تھی بولڈ کر دیا یہاں پر ویکٹ چاہیے تھا اور ویکٹ ملا بھی لائکا کو وائکنگ کو کلین بولڈ کر دیا اے شریفاشن کو اے شریفاشن بھی شوننے کے سکور پاویلن جاتے پڑھنے کے بعد اندر کی طرف آئی گیند نیچی رہی اور میڈل سٹم پہ جاکر گیند ٹکرائی ہے اور اے شریفاشن کلین بولڈ ہو گئے یہاں پر بی اے یلیون ترچی کی ٹیم کا سکور سات رن ایک ویکٹ نقصان پر ایک دشانوں پانچ گیند کے بعد اکشے شنید واسن تین گیندوں میں پانچ رن بنا کر پاویلن جاتے ہوئے یہاں پر ایم سدھارت کو ملتی ہوئی پہلی ویکٹ اور لائکا کوئی کنگ کو دلائی ہے پہلی سفلتا تو سفلتا آ چکی ہے اور انہوں بھائی خوش ہو چکے ہیں یہاں پر ویکٹ آ چکا ہے اس مقابلے کے اندر لائک کریے گا سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اور انجوائے کریے گا اس مقابلے کو اور مقابلہ جی شروع ہو چکا ہے جی شروع ہو چکا ہے مقابلہ اور کے منی بھارتی پچھلے مقابلے میں زبردست بلے بازی کی تھی آج نمبر تین پہ آئے ہیں آپر عرون بھائی ششن دو پلیز عرون بھائی تو فارم میں ہے بھئی ہے گیارہ رن پر ویکٹ مانگا تھا گیارہ سے پہلی ہی آگئی ہے ساتھ رنے ایک بھی کے نقصان پر ایک دیسے پانچ گئے بعد عرون بھائی کی فین فولنگ ہو چکی اب ہر جگہ نیکسٹ لگانا ہے بھائی بلکل اوکے زبردست گیند بازی ہم سدھارت کی ویکٹ آ چکا ہے یہ مائچ سٹارٹڈ بیفور ڈیڈلنگ بڈلائن بلکل بھائی صحیح بات ہے پی ایس پی کے بھائی کری ہے میچ ٹھیک ہے بھائی لائن اپ آؤٹ ڈیڈلنگ بھائی بھائی بتا رہا ہے آرون کمار بھائی آج کل فارم میں چل رہا ہے پتہ نہیں کیسے ہار جاتے ہیں یہ تو ان کو ہمیشہ جیتنا چیئے بھائی بھائی بات کر رہے ہو چلی آخری گیند تیس بار کیونی بھارتی کو کوئی رن نہیں ملے گا دو ور سماپت ہو چکے ہیں ساتھ رنے ایک بکیٹ نقصان پر بی 11 ترچی کا سکور ہے اور گیا گیند ہو رہی ہے جیاں پڑھنے کے بعد گیند نیچی کی طرف نیچی رہ رہی ہے اور آسان نہیں ہو رہا ہے بھلے بازی کرنا سکنر گیند بازوں کے سامنے جگنگا شریدھر راج ہو جی آٹھ کے اندر میں چھے رن میں کھیل رہے ہیں وہ ہوں گے سٹرائک پر تیس طرح آور دیکھتے ہیں کون کرائے گا باقی آپ سو لوگ جو ہے کلیان ٹرک کے ساتھ جوائن کر لیجے گا اور آج ہی ڈیپوزٹ کرنے پر آپ کو تین پر تین ہزار روپے کا یہاں پر جو ہے بونس ملے گا تو جوائن کرتے ہیں کلیان ٹرک کو لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچہ میں پین کر دیا ہے اور اس لنک کو کلک کر کے سائن اپ کریے آئی ڈی کریے گا ڈیپوزٹ کریے ڈیپوزٹ یہاں پر جو بیرمیم ڈیپوزٹ ہے صور پہ کا ہے ملے صور پہ بھی ڈیپوزٹ کرتے تو تین سو روپے کا آپ کو ایکسٹر بونس ملتا ہے یہاں پر بھائی اور دیپوزٹ آپ کے پر گوگل پر پہ پہ ٹیسے کر سکتے ہیں بینک ٹرانسفر سے کر سکتے ہیں اور بھائی نہیں سکھوں گا بول کے سی بھون ہے اور دیکھ کے کا سکتا آدمی یہ میں ایسا ٹھیک ہے یار پی ایس پی کے بھائی ٹرائم لائن آٹ لائن آٹ آ چکی تھی بتا دیئے آج ترچی کی ٹیم نے چار چار جو ہے وہ کرا یہاں پر یہاں پر بات کی جائے اور اس گیم کی طرف جیاں اس گیم کی طرف بات کی جائے تو سکور ابھی بھی نورن من چکے ہیں گیندبازی ابھی کمار ہی کر رہے ہیں جی ہاں یہاں پر کرن جو ہے وہ گیندبازی کر رہے ہیں اور مقابلہ جو ہے وہ کافی اچھے چل رہا ہے دیکھتے ہیں کس طریقے سے گین چلے گا ایک بار پھر سے گین لے کر چلیں آپ پر چلیا ایک بار پھر سے بڑیا گین تھی کوئی رن نہیں ملے گا باقی آپ یہاں پر جو ہے یہاں پر جھوڑ جائیے گا جہاں جھوڑتے رہیے گا آپ سب لوگ کلیان ٹرک کے ساتھ مقابلے میں آپ کو بونس ملے گا جو بھائی ہار میں ہے جا کے آئی ڈی کریٹ کر لیجے گا بونس تو کم بنے گا بیس اور بھائی ان سے تو امید کم ہیں جن سے مجھے امید کم ایک سو بیس تک بن جائے بڑی بڑی بات ہے بننا تو چاہیے ایک سو بیس ان کا ایوریس کو ایک سو بیس بننا چاہیے مگر آج پس تھوڑی سی سلو ہو گئی ایسا لگ رہا ہے پس تھوڑی سی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید سلو ہو چکی ہے یہ ہو کیا رہا ہے چلیں یہاں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے چلتا ہے یہ کھیل سبسکرائب کرتا رہیے گا سبسکرائب کرتا رہیے گا انجوائی کرتا رہیے اس مقابلے کو ایک پر پھر سیلیکشن پہ گین گنگا شیردھر راجو کو شاٹ کھیلا ہے اس گین پر مگر شاٹ کھیلنے گئے تھے وائیڈ قرار دیا امپائر نے اس گین کو ایک اتری دن جڑتا ہوا یہاں پر کہیں نہ کہیں بھی یہ 11 تیچی کی ٹیم کا سکور ہوتا ہوتا ہے دس رن ایک ویگیڈ نقصان دوسرے اور میں صرف ایک رن دیا تھا اور دوسرے اور میں تک تین رن دیا چکے ہیں گنگا شیردھر راجو ان کو بڑی پاری کھیلنے ہوگی تمہیں ٹیم کا سکور آگے بڑے گا 39 پر نیکسٹ ویگٹ کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو بھائی 39 پر نیکسٹ ویگٹ کیا پتا آرون بھائی چٹکوائی دیں 39 پر ملی جائیں بیٹی ہی جیتے گی شام بابو بھائی پتا نہیں بیٹی پر میرا بھرہوسہ ہما سوٹ چکا ہے میرا تو کل سے ہسا کی طرف گیند تو ضرور کیا پوائنٹ کی دشاہ میں فیلٹر موجود کوئے رن نہیں ایک اور ڈارٹ یہاں پر ڈارٹ گیند ہے وہ کئی نہیں ترچی کی ٹیم کافی زیادہ کھیلتی ہے کوئی دائسہ بلے باز نہیں ہے جو آ کر بڑے بہت بہت مارے گیا آ رہی P مارے گا تب بھی ٹیم کس کو 130 رہے گا ایسی ٹیم ہے کہیں نے کہیں کوئی بلے باز جو ہے وہ ہے فارم میں صحیح اچھے بلے باز اور تین پل کا ایکسپیرنس میں کھیلی نہیں پا رہے ہیں کھیلی نہیں پا رہے ہیں آپ کہیں نے کہیں ہمارے فینٹسٹسٹک بھائی جڑ چکے ہیں موائی کون جی سکتا بھائی لائکہ کوئی کینگ میں جان نہیں ہے میں اچ میں سمیں پھر سے قدموں کا استعمال ڈیپ ایڈز بھائی تو کرکٹ لائی ہندی ٹو کا نوٹیفکیشن ڈیفنس کیا منا کیا بھی ڈیفنسیو اپروچ ٹیسٹ میں دیکھ رہا ہوں میں اور ٹیسٹ میچ کی پاری جو ہے یہاں پر چل رہی ہے اب دیکھتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر دیکھنے بات رہے گی کس طریقے سے گیل چلے گا اور یہاں سے یہاں سے گیم آگے بڑتر اندر آئے گا دیکھتے ہیں ابھی کس طریقے چلتا ہے لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا چینل کو آپ کو یہاں پر مقابلے میں مجھے بہت کم امید ہے مجھے بہت کم امید ہے بی اے الان سے چلے دیکھتے ہیں کیا کریں گے آپ سب لوگ آپ نے گبرانہ نہیں آپ گبرائیے نہیں آج آخری گیند بھی چارن آئے پچھلے میں چھے آئے تھے بی اے الان ترچی کا گنگا شریفتر راجو بارہ گیندوں میں نورم ناکر کھیل رہے ہیں اور گنگا شریفتر راجو اکماتر سے بلے باز ہے جو اچھا کھیل سکتے ہیں مگر کیا کرے سیچوشن کیا ہے سیچوشن کیا ہے یہاں پر یہاں پر بھائی جڑ چکے ہیں شروع ہو گیا یہ شروع ہو گیا رہا بابا ڈیسپٹ پر شروع تو ہو چکا ہے کے منی کو آؤٹ کرو کرو گریٹ لار بلکل بھائی بھرارتی کتنے من مانے گا بھائی کے منی بھارتی نے پچھلے پچھلے میچ میں چالی سن بنائے تھے آج میں ستا ہے بیچ بھائی سن تو بنائی دے گا اب ٹیم کے لئے اجت سے کھیلیں گے اجت سے بی ایل 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 کھیلیں گے کھائیں گے اجت کھیلتے کھیلتے اجت اتر جائے گی ان کی دیکھتے ہیں بھائی کیا ہوتا ہے باقی تو امید یہی ہے کہ بی ایل 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 آپ سب لوگ بلکل رہیے تیار اور دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں بھارتی بھائی میرے پیر تیرے پیس پیس پانہ لگ کیا رہا پلے روکے اب چار گھنٹے سرد ان کو سب کو حرکت کی باجہ سے بھائی آج پورا دن یوٹیوب پر آپ کا ہی چل رہا ہے یوٹیوب والے بھی سوچ رہے ہوں گے کیا کر رہا ہے بھائی یہ بس ای بات کر رہا ہے بھائی ایس ایادو کے کارن تین پوائنٹ تین پوائنٹ سے لاؤس ہو گیا ہے بٹ آئی ایم پوزیٹیو اوکے فرسٹ میچ میں اچھا پروفیٹ ہو رہا ہے بھائی بھائی اچھا ہی جا رہا ہے بھائی 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 راج بھائی کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں راج بھائی یعنی بھائی جوڑ چکے ہیں یہاں پر گیرے چلیئے پچاس آٹھ میں یہ آؤٹ کریں گے آج ان کو ان کو پتا ہے کہ آج جلدی ہے اس لئے جلدی آؤٹ کریں گے اور یہاں پرکیمانی بھارتی شونے کے سکور پر آؤٹ ہوتے ہیں بولڈ کر دیا ہے بارہ رن دو وکیٹ نقصان پر تین دشنب دو گیندے ہو چکی ہیں لگتا ہے کہ آج تین پیل جو ہے بہت جلدی ختم ہو جائے لگتا ہے شروع ہو گیا بردر بچیور گلتی سے دے جی تھی بلے باجی دیکھ کے نا اندر سے وشواس اٹھ چکا تھا مل گیا بھائی 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 چل رہا ہے کی نہیں چل رہا ہے کام کام ڈندہ ہو رہا ہے کی نہیں کہ جھوڑے ہو ہیں ہمارے ساتھ چلیئے جہاں پر چلتے ہیں مقابلے تر پون قدم بھائی بھائی built والے ڈھ ڈی ٹلی ڈا ڈہ ڈا ڈی ایک اور وکیڈ لوڈ ڈینیل سندر فرائلیو بھی آؤٹ ہوتے ہوئے بارہ رن تین وکیڈ نقصان پر لگ رہا ہے یا کہ ایڈلیٹ کا سکور جو ہے وہ انیس رن تھا ہم نے تھا کہ بی ای لیول کی ٹیو 18 پر لوٹ ہو جائے گی آج گون ٹوین ٹو مانی مرن سدھار جو ہے وہ بڑا زبردست گیندباز ہی کرتے ہیں اس مرن گیندباز ہے اور لگاتار یہاں پر تیسرا وکیڈ بھی چٹکا دیا ہے مانی مرن سدھارت نے اور ایک اور وکیڈ کاؤچ کیچ آؤٹ ہوتے ہوئے یہاں پر ڈینیل فرائلیو اور کیا بتاؤں آپ کو سندر فرائلیو سندر فرائلیو پرولین جاتے ہوئے آج میرا منہ کومنٹری کرنے کام اور کومیڈی چاہتا کرنے کام کر رہا ہے یہاں سے گیا ہے تیسرا بھی ایک اور گیا ہے ایک اور گیا ہے لو بھائی تھرڈ وکیڈ میور نہیں کیا بات کر رہے ہیں میور بھائی بھائی ہمیں تو بھائی بھول دیا آپ کو بس گیا بھائی بھائی تو ٹھیک ہے آیا رام گیا رام بلکل بھائی صحیح کہہ رہے ہیں یہاں پر اور میور بھائی گیمنگ چل رہی گی نہیں چل رہی ابھی اربAND سی ا virtuous کر رہی ابھی ایک اور اگل بابا بلکل ب800 بلکل صحیح کوتلان بھی جئے گا بھائی بالکل بھائی ساب 눈 د Münster میک نے کر husتا نا کانی سب کہنے کے لیے ماز شتاہ رہا ہے ٹائم پس کرنے بھائی جبیر خان بھائی ٹائم پس کرنے کے لیے پچاس پر آلوٹ ہو رہا ہے پندرہ پہ آلوٹ یاد ہے نا پندرہ نہیں ہاں پندرہ پہ گیا انیس پہ گیا تھا پندرہ پہ گیا تھا انکوار سو نوٹ بار دیا ہے بھائی بلکل راجو تیسران بنا دے بھائی نہیں بنائیں گے بھائی ہے ایٹرک بج گئی چلو یہاں پر جفر جمال آئے ہیں ان کو اوپننگ کو جاتا تھا بلے بازی چھیک کر لیتے ہیں مگر پتہ نہیں سیچویشن کیا ہے کہ گیند جو ہے وہ کافی تک نیچی رہ رہی ہے اور گیند اندر کی طرف آ رہی ہے اور بلے بازی ہو نہیں رہی ہے بلے بازی اسے دیکھتے ہیں کیا کریں گے 12 رن 3 وکیڈ نقصان پر 3.4 گیندے ہو چکے ہیں جفر جمال سنگل لیا ہے گنگا شریردھر راجو جو ہے وہ سٹرائک پہ آ چکے ہیں اور اگر بات کی جائے تو یہاں سے مقابلہ اچھا چل رہا ہے سو نوٹ مار دیا ہے مار دیا ہے بھائی راجو تیسران نوٹ کر دو بھائی ان سے اچھا تو میری گلی کے کچھ بھی ہے کچھ بھائی یا یہ کب کھلنے لگے انسان تو کھیلتے ہیں راجو تیسران نوٹ کر دو بھائی کیا راجو کے رہن دو گنگا شریردھر رہن دو بھائی کھیلتا رہے گا یہ گنگا شریردھر راجو اچھا کھیلتے ہیں ورمی آسان بھائی کہے رہے ہیں آپ پر یو اے جیتا دو بھائی بھائی کیسے کلتے ہیں آپ یہاں سے کمیٹ بھی کر رہے ہو گیم بھی کھل رہا ہو گئی کیونتھر کرو گیم پر نہیں پھر مر جاؤ گے gatt i get extremely listen your loving voice keep it up we love you very much ننگ کشورسنگھ بھائی دھنے واد آپ سے پیارے اسوارت پاندرہ ہے گت عشوہ 558 255 بھائی ملت را ہوں وہ میج میں کومیٹری نہیں کرنا رہا شاشاک بھائی کومیٹری میں تو پہلا میں چلا گیا تھا ششانگ بھائی آئے تو کہہ رہا آیا 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 سارے بڑے بڑے خلالی جو ہوا آؤٹ ہو گئے ہیں بیٹنگ والی ٹیم کو رسی سے باندھ کر ندیم اگر بات کی جائے کہ گھولا بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کنگی نا کنگی یہ واپس آ جائیں گے پچھلے سیزن کے اندر سلیم سپارٹنے سے ٹیم تھی جن کو دیکھ کر سکتے تھا کہ کب جیتے گئے اور سیزن کے اندر بی ایلاون ٹیچی کی ٹیم ہے ان کو دیکھ کر سمجھ میں نہیں آ رہا یہ جیتے ہیں کہ بھائی گیا سارے آؤٹ کر دو رومای آسم پر میشور گیم بھائی کریں میرا صدار تو وائس کرتنا بڑیا کھیل رہا ہے بڑیا گین بازی کرتے ہیں چلیئے آہاں پر تیز گین باز کو بلائے گیا ہے اور گنگا شیزر جو راجو جو ہیں وہ سنگل دیکھر شرائک جہاں دوسرے ٹیم کو دے رہے بچہ بھیجتا ہو تو میں بھی کھلا لو ان کو بیٹی بیکار ٹیم ہے نہیں کھلنا چاہیے ان کے ساتھ بھائی بیلکل صحیح بات ہے ارے یار بھائی اکاش بھائی ہیپی نام ہے سیڈ کیوں رہو آپ راجو کو 31 رن پر جو کر دیا ہے برو آؤٹ ہو گا یا نہیں نہیں ہوگا یہ بھائی کیا ہے PSP کے بھائی PSP کے کیا پی کے چل رہا ہے آج کل گئے میں چلیے بات کرتے ہیں میچ کی میچ کی بات بھی کن لیں میسیج تو لے چکا ہو آپ لوگوں کی جو یہاں پر باتیں سنگل بڑے اسی سی آرہی ہے پندرہ من چکے ہیں تین ویڈ نقصان پر چلو یہاں پر سیڈنی تھنڈر کا ریکارٹ ٹھوٹے کا نہیں چار دو گینے ہو چکی ہیں جفر جمال سٹرائک موجود جا جفر جمال اوپننگ کرتے تھے مگر آپ ان کو پانچ نمبر بلائے گیا ہے کیونکہ اوپننگ میں ان سے ہوئی نہیں تھی تو میرے اوٹر میں دیکھتے ہیں کس طریقے سکھے لیں گے اب بھائی کوئی نہیں پیل کر پیل کر بھیجھتے ہیں کیا بھائی کیا بھیجھتے ہیں بھائی کم سے کم صورت تو جانتو آرہ شرط جاتا بھائی میں تو خود چاہتا کو سن بنائے مگر یہ تو کہتے ہیں نا ٹی این پیل والوں کو پتہ نہیں کیا دکت ہے جیسے بیٹنگ کرنے آتے ہیں پچھ پہ کوئی ناگن دی جاتی ہے ناگن ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں پچھ کے اوپر آتے آؤٹ ہو جاتے ہیں میں نے بھی لگاتے ہیں 300 پہ آج دو کروڑ میرے بھائی پرمیشنو گیمگ بھائی امید تو کریں گے چلیے ایک بار فیڈ سے اپیل کر رہے ہیں پر ویڈ کیپر وائیڈ دیا ہے ایمپائر نے لاؤس ہو گیا بھائی 300 کرتا ہے آپ کو سب کا من یہی کرتا ہے پرمیشنو گیمگ بھائی کہہ رہے ہیں آج دو کروڑ بھائی پتہ نہیں بھائی دکت یہ کھیلنا آتا ہے کھیلتے کیوں نہیں ہے دکت یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ پلیئر نہیں ہے کرکیٹ میں اگر دیکھا جائے تو اس سے بڑیا تویار کافی لوگ کھیل سکتے ہیں ابھی بچھلی ٹی میں ہیں جو اچھا کھیل رہی ہیں مگر پتہ نہیں کیوں ٹی این پیل کچھ بلے بازوں کو سمجھ میں نہیں نہیں آتا یہ کھیلنا کیسے ہے جیسے یہاں پر چلی ایک بار پھر سے کہ گاؤتم کی یہ گین تھی جفر جمال کو اس بار بڑیا شوٹ ہے چوکا ملے گا یہاں پر میڈل سٹم پہ گین تھی کلائے کو سارے فلک کر دیا گین کو ڈیپ میڈوکیٹ دشاہ میں باؤنری ملتی ہوئے اگر جفر جمال اس طرح کیسے کھیل سکتے ہیں تو کھیل جائیے بھائی بیس رن بن چکے ہیں چار دسنال تین گیندوں کے بعد اگر رن بنانا ہے تو بنا بھائی میں نے بیٹی پر لگا دیا ہے بھائی بلکل صحیح کیا آپ نے لگا کے بھائی ایسا ایسا کرائیم کر دیا ہے بھائی آپ نے بیٹی کی ٹیم پر لگا دیا ہے بیٹی کی ٹیم کچھ خود کو اندر سے وشواس نہیں ہی سکتے بیٹی کی ٹیم پتہ نہیں کیا کرتی ہے ان کی بیٹنگ آرڈر میں تین پیل میں ایسے خلاڑی ہیں جو پی این پیل میں اچھی بلے باجی کر چکے ہیں گیند باجی کر چکے ہیں مگر اگر بات کی جائے تو دیکھا جائے تو کہیں نے کہیں بلے باجی میں گھاوراڑ جیدہ ہے ان کی بلے باجی کے اندر چلیے کہ ایک اوٹم تھماڈی کے اوٹم جمال کو اس بار کوئی رن نہیں ملا کوئی رن نہیں ملا اس گیند پر بھائی میں نے ان سے اچھا کھیلتا ہوں بھائی میں بھی کھیل لوں گا ہوا ہے نو بلوک بھائی کیسے ہیں بھائی کریں کا دی بھائی کرے گا تی ڈی ٹی ملک تریسی کی ٹیم کریں تریسی کی ٹیم کرے گی ہوا بتانی بھائی کا کہہ رہے میں کو تو امید ان سے کمی ہے تریسے والوں سے آج گیند بازی میں بھی بڑے کھلائی تو انہوں نے بہاری کر دیا تین اٹرا جن کو کیشن میں بنا کر لے کر آئے مگر جافر جامال سی موجود ہے بیس کے بیس نام نا کے بیٹھے وہیں تین ویڈ چھٹکا دی ہے مگر چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں تو آج اپنے بازوے کھولی ہے چوبیس منال بن گئے ہیں ٹیم کے یہاں پر تریچی کے اور تین وکیٹ نقصان پر چاہتے ہیں تین گئے ہو چکے ہیں جفر جمال یہاں پر کھتروں سے کھیل رہے ہیں آگ سے کھیل رہے ہیں شوٹ کھیل رہے ہیں اور ٹیم کا سکور جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں اتنا بولین ٹونیمنٹ جندگی میں نہیں دیکھا ہے بلکل بیکار بھائی ران مار تو رہے ہیں جفر جمال اور کچھ یہ آپ سے جفر جمال جو ہے وہ بلے بازی جو ہے وہ اچھی کر رہے ہیں چوبیس من چکے ہیں جفر جمال نے بازوے کھول دی ہے شاید پاور پلے کو چاہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سیدھے بلے سے کھیل رہے ہیں اچھی بات ہے کہ شوٹ نہیں کھیل رہے ہیں سیدھے بلے سے کھیل رہے ہیں اور ٹیم کا سکور آگے بڑھا رہے ہیں آپ نے میسیجز کرنا شروع کر دیجئے گا اور کرتے رہے ہیں تب ہی ٹائم پاس ہوگا اس مقابلے میں نہیں تو پھر سرمیترد ہو جائے گا چلے ایک بار پھر سے اگلی گیند پھر سے کھیل دیا اس کو ایڈا کے دشتہ میں فیلٹر دوڑ رہے ہیں گیند کے پیچھے کیا ملے گی رن جیہاں دو رن ملیں گے اس گیند پر بار رن آئیس آور سے آور کی ہوتی ہوئی سماپتی پانچ آور سماپت ہو چکے ہیں چھبیس رن تین وکیٹ نقصان پر یہاں پر بی اے الیون ترچی کا ٹیم کا سکور ہے گنگا شردھر راجو ہوں گے سٹرائک پر جو کی پندرہ گیدوں میں بار رن منا کے کھیل رہے ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں جفر جمال جو کی ساتھ گیدوں میں گیران بنا چکے ہیں دو چوکے لگا چکے ہیں کہ جفر جمال اپنی ٹیم کا سکور آج ڈیڑھ سو کے پار لے کے جائیں گے یہ دیکھنا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا یہاں پر یہاں سے ہیپی بھائی انا پی ہوتا ہے میرے پاس جمال بھی ہے بھائی بلکل صحیح کیا ہے یہ سب ہار جائیں گے بھائی بھائی جی جمال اوپننگ کرتا تھا وکیٹ نہیں گرتے گرتے یا تو ایک ہی گرتا جفر جمال بھائی اوپننگ کرتا تھا سب سے بھائی سکتوں اور مارے ہوئی اس کراوڈ پر بیکار میچ ہو رہے ہیں نہیں بھائی بھائی بلکل صحیح میچ ہو رہے ہیں ڈیڑھ سو بنیں گے بھائی بلکل میرے پاس جمل بھی ہے آج ڈیفینڈ ہوگا غلقابین بھائی دیکھو کیا ہوتا ہے زفر زمال ووٹ کرو یار ایک بار جن جاند کسی بھائی سو نوڑ مار دیا تھا بھائی جو دیکھو جلد بازی کر دی جلدباجی کے فیصلے نہیں لینے چاہیے جلدباجی کے فیصلے نہیں لینے چاہیے اور بھی چلنا شروع ہوں گا جفر جمال کی بلے باجی پر دیکھتے ہو یہاں پر گیند بازی کرنے کے لئے ایم محمد آئے ہیں بڑیا گیند بازی کرتے ہیں ایم محمد کے اوور کے پہلی گیند پاور بلے کا یاکھری اوور ہے سٹرائک میں ہے گنگا شردر راجو پٹکیوی گیند پل کر دیا ہے گیند کو گیند جاری ہے گنگا شردر راجو نے اپنا کلاس دکھایا ہے اور بڑا شورٹ کھیلا ہے اور چھککا بٹوڑا ہے پٹکیوی گیند تھی پل کیا اور سٹرائک باؤنڈری کے باہر چھککا بٹوڑ لیا ہے 32 رن بن چکے ہیں 36.1 گیند ہو چکی ہے اور گنگا شردر راجو 16 گیندوں میں اٹھار رنڈ کھیل رہے ہیں چوکہ چھککا لگا چکے ہیں اور اب جفر جمال اور گنگا شردر راجو بیڑا اٹھایا ہے یہاں سے رن بنانے کا بیڑا اٹھایا ہے تو کیا یہاں سے تیجی سے رن بناناتوں نے جنرائیں گے ابھی ٹیم کے لیے یہ دیکھنا ہوگا پاورپلے کا آخری اور دوسری گیند لے کر چلتے ہوئے یہاں پر ایم محمد راؤنڈ دستم گئے ہیں ایک بار پھر سے پٹکیوی گیند پل کی آئے گیند کو اس بار پھر سے سکوائر لیکی دیشا میں گیند گئی ہے سکوائر لیجی ایک اور چوکا آتا ہوا سنسناتا تراتا چوکا آتا ہوا یہاں پر گنگا شردر راجو کے بلے سے اور سکور پہوستا ہوا بی اے لابن تریچی کا چھتیس رن تین وکیٹ نقصان پر پانچ دشنو لف دو گیند ہوا کھیل ہو چکا ہے سمات لائک کریے گا سبسکرائب کر دیئے چینل کو اور انجوائی کریے گا اس مقابلے کو ٹی این پی ایل تمیلناڈو پریمیر لیگ کا باروہ مقابلے اور باروے مقابلے کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ شروعات کافی دھیمی ہوئی ہے مگر اب اب دیکھئے گا جفر جمال جی جفر جمال اور کہیں نہ کہیں گنگا شردر راجو نے اپنے بازویں کھولی ہیں پچھلیے اور بارہ رن آئے تھے اس ور میں بھی دو گیندوں کے اندر دس رن آ چکے ہیں اب لگ رہا ہے کہ شاید اب مومینٹم جو ہے برانے کی کوشش ہے بی اے الہون ترچی کی ٹیم کا ایک پر پھر سے اوبر کے تیسری گین سنگل بٹو رہا ہے اس گیند پر اس سنگل کے ساتھ سٹرائک پہ آ جائیں گے جفر جمال گی اور میں گیرہ رن آ چکے ہیں اور لگ رہا ہے کہ شاد بنیں گے اب کوچھ رن بھائی جی اپنے ہوں گے بھائی بلکل اپنے پاس رکھیے گا اور سوپر شیٹ کردی سیٹی رن بھائی شیردھر راجو کو بھلے بازی جو ہے وہ کرنی آتی اچھے فارم میں بھی ہیں اور اچھے رن بناتے ہیں گنگا شیردھر راجو مگر دیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا لمبا وہ کھیلتے ہیں شاید لمبا ہی کھیلیں گے تب ہی جو ہے وہ بہتر رہ پائے گا چلی ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس مقابلے میں اگلی گین ڈلتی بھی یہاں پر جی ہیں اگلی گین ہے محمد کے سامنے موجود گنگا شیردھر راجو پوائنٹ کی دیچہ میں کھیلتے ہیں گین گئی تھرڈ منگ کی دیچہ میں ایک رن اور ملتا ہوا جی ہیں ایک رن اور ملتا ہوا یہاں پر جو ہے سٹرائک پہ آ جائیں گے بھلے باز مقر یہ گنگا شیردھر جفر جمال سٹرائک پہ دیکھیں گے تیسری گین جو ہے وہ ڈاڈ گین تھی دھی دھیان رکھئے گا تیسری گین پر سنگل نہیں آیا تھا تیسری گین ڈاڈ گین تھی اور اس کے بعد چوتھی گین پر سنگل لیا ہے گنگا شیردھر راجو نے جفر جمال سٹرائک پہ سکور ہو چکا ہے سینتیس رن تین رکیٹ نقصان پر پانچ دشنال چار گین ہو چکی ہیں اور ایسی بلے چلاتے رہیے کچھ رن تو بن جائیں گے یہاں پر آدمی تم سے رنجید بھائی ہم تو کہا ہے گنگا درن مناتے ہیں گنگا درن مناتے ہیں پھر جفر جمال کو یہ گین بڑا شوٹ کھیلنے گئے تھے یہاں پر اور ڈاڈ گین آتی جیان ڈاڈ گین آتی جفر جمال کو یہاں پر اور جوٹ گین کے ساتھ زبردست شوٹ کھیلنے گئے تھے بڑا شوٹ کھیلنے گئے جفر جمال بلے اور گین کو سمپرک ہوا نہیں شاید شاید پریشر میں ہیں جانتے ہیں پریشر کو ریلیس کرنا ہے تو بڑے شوٹ کھیلنے ہی پڑیں گے یہاں سے کوشش کر رہے ہیں محمد کو نہیں لیتا ایک اور بھائی میری بار کے ہاتھ میں آگیا بھائی آؤٹ ہوگا جو جفر جمال کو اگلی گین آخری گین جفر جمال کو پٹ کی گین گین ہوا میں گین ہوا میں 20 سدھر شن وکیڈ ملتا ہوا جفر جمال کا جفر جمال یہاں پر کیچ آؤٹ ہوتے آخری گین پر جفر جمال ہوا کیچ آؤٹ آٹھ گین بنائے ہیں یہاں پر جفر جمال نے صرف شیور کے سماپتے کے بعد جفر جمال نے ایک اور بار بڑا شوٹ کھیل گئے تھے اور سیدھا تھما دیا ہے یہاں پر کیچ فیلڈر کو اور وکیٹ گر گیا ہے جفر جمال کا جی ہاں بیس بھائی بھائی جائے گا بھائی صاحب صحیح ہے لیکن صدار کو نہیں لیا بھائی بھائی دیکھتے ہیں جفر جمال ہو گیا کام ختم بھائی اس کا آرون بھائی کیا کر رہے ہو پیڈیس ہے بھائی آبی 100 100 نوٹ مار کے بیٹھے ہو ہیں چھے وکیٹ چاہیے ان کو ایک اور بلے باز یہاں پر آتے ہو آر راج کمار بھائی بھائی سکور کی بات کی جائے تو 37 رن چار وکیٹ نقصان پر 6 اور کس مابتی ہو چکی ہے گنگا شردھر راج جی ہیں گنگا شردھر راج جو جو ہیں وہ سٹرائک بات کی جائے جفر جمال نے کافیت تک کوشش کی بھائی تیجی سرن بنائیں گے وی ایس پی آ چکے بھائی 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 سامنے موجود گنگا شردھر راج وی ایس پی نام جو ہے ڈی ایس پی نام بھائی 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 سو تک میں تو ساٹھ تک سو رہا ہوں چلی بار پھر یہاں پر گین بازی کرنے کے لئے آئے ہیں یہاں پر گین باز پہلی گین تھی بار کھیلا شور سو مان آ چکے ہیں گین بازی کرنے باز بھائی بازی کرتے ہر میچ مرح مار بس یا کوئی دکھ کوئی دکھ نہیں ایک flop ہے سو تک مجھ بھائی ساتھ ساتھ مرح سو ایک بار سو مرح سو مرح باہر تھی وائی قرار دیا اس گین پر وائی کے ساتھ ایک رن اور جڑتا ہوا بیٹی کے سکور میں یہاں پر ترچی سکور میں ایک رن اور جڑتا ہوا ترچی کا سکور دھیرے آگے بڑھ رہا ہے سکور ہو چکا ہے 38 رن چار وکید نقصان پر 4 گین کے بعد سلی اگلی گین سو مرح سٹرائک سٹرائک موجود گنگا شردر راج پوائن کو کوئی رن نہیں ملے گا ایک اور ڈاٹ گین آتی بھی یہاں پر آتی سکور ہو چکا 38 رن چار وکید نقصان پر ایک بار پھر گین لے چلیں گے شروع جا دی سکور ملتا ہوا اس گین پر اس چوکے کے ساتھ جی سکور آگے بڑھتا ہوا یہاں پر اس چوکے کے ساتھ ہو چکا ہے 42 رن چار وکید نقصان پر چھ دی گین ہو چکا ہے سم م آ گنگ شرد راج 22 گین 27 رن خیل رہے اور 3 چوکے چھکا لگا چکے چکے یہاں سے اب لائک کو لائک کو ایک نے چار آؤٹ ہو چکے ہیں یہاں پر ہمارے ویور چاہتے کہ 60 70 پر آؤٹ کر دیں تو کیا کھر پائیں گے باقی لائک کریے گا enjoy کری اس مقابلے کو by next over how many runs ایسا ایتنی ایتنی بڑے ایتنی 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 کچھ نہیں بنائیں گے پھر سی یہاں پر شوٹ کھیلا اس گین پر سنگل بٹھو رہا ہے گنگا شردر راجو نے vsp آ چک ہیں جی یہاں پر vsp بلے بازی کرنے کھلائے وینود SP بھائی آ چک بلے بازی کھلے کھلے اوپہ اندر راجو اچھا کہلتے ہیں ان کو کپٹنی سلی بنایا تھے لنبا کھلے ہمار ساتھ بھائی بلکل بھائی بھائی آزاد خان بھائی راجو ہے بلکل بھائی راجو ہے ایک بھائی وینود SP بھائی 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 لگ گئے چلیے جلتے ہیں مقابلے کی طرف راجو بھائی بھائی گنگا شیردھر راجو 24 28 سرم آ چکے ہیں 3 4 ایک چکا لگ آ چکے ہیں اگر بات کی جائے تو بیٹی کی ٹیم کافی سلو کھیلتے نظر آ سلو نہیں ٹھیک تا کھیل رہی ہے چھے کرنے پہ 300% 300% کا بونس ملتا ہے مانلی جی آپ 1000 روپے کرتے ہیں تو 3000 روپے کا بونس ملتا ہے کلیان کرک کے اوپر ساتھ مگر بات کی جائے تو یہاں مکابلے لائیو دے سکتے ہیں تو اب جائیے گا لنک ہے ڈسکرپشن لائچ میں پین کر دیا اس لنک کو کلک کر کے 300% کا بونس جو ہے پر کریے گا ہمارے لنک راجو نے اپر کٹ کھیل لے بلے کا بہار کھنا لگا اور وکیٹ کی پر سے چھوڑ گیا ہے اور لیجیے لیجیے یہاں پر کس طریقے سے کھیل ہوا ہے بھائی بھائی آپ گل فرن ہے یا پھر آپ میڈو بھائی گل فرن نہیں ہے سوم نات بھائی کرے بھائی موسین 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 بھائی راجو بنے گا 50 بھائی آرے کوئی تو شیئر کرو آج مار چھوڑ دی مار تو تھا یہاں پر آپر کٹ اور چھوڑ چھوڑ دیا ہے مگر ملا نہیں باؤنری بھی چیک کر رہے دیکھنا ہوگا کہ گنگا شیردھر راجو کو یہ باؤنری ملے گی سکور ہو چکا ہے مگر گنگا شیردھر راجو چھوڑا ہے پرشان کریں گے پورے 20 بھائی بھائی گنگا شیردھر راجو آرون بھائی ایسی 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 ہر واقع مانیں آج بھائی 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 آ چکے ہیں ڈویش آئے ہیں پچھلے مقابل میں اچھی گین بھائی کی تھی انہیں راجو کا وکی لو یار جب جی وند ملا دے تو بیٹا 50 بنے گی بھائی بلکل بھائی صحیح کرے محسن بھائی ڈیتھ کو دو اس لفڈیٹس کے بھائی کیا دوباری ڈیتھ بہتر کیا کچھ ہے پھول گیا دیئے بھرک کس کو صداجی دے رہے ہیں یہاں پر تاہیر میں نے سو بھی سو بھی نہ ہوگا ان سے بھائی سو تو ہوگا بھائی ڈی این پیل میں آخری میں ہی رن منتے ہیں ابھی ترچی کے ٹیپ کو اسی میں لے کے جائیں گے یہاں پر چلی چلتے ہیں آگلی کے طرف ایک ڈیوٹی پہ ساتھ ہی رہتے ہیں بس اب انکم ہو جائے نہ ہو دوستوں ساتھ ڈیوٹی پہ ساتھ بھگی چوڑکی میکن نقصان پر چار ساتھ سنو چار گیند ہوگے بھگا دو ایک ہو یہاں سے پھر سے پٹکی بھی گیند اپرکٹ کھیل لے گئے پھر سے میس کر گئے یہ وی نوز ایس پی کو لے گا ڈیس پی پکڑ لے گا بھائی کیا بتاؤ یار تین شوٹ اولنگ گیند بلی ہے ایک بار بھی بلے سے گیند ٹچ نہیں ہو یہ ترے ایسی بلے بازی کہاں سلا آتے ہیں ایسے بلے باز کہاں سلا آتے ہیں ڈیوٹیسی رن کی گیند بازی کافی اچھی ہے یہ سوبر میں صرف ماتر ایک رن دیا ہے ڈیوٹیس پی جو ہے چار گیندے کھیل چکے ہیں ماتر صرف صرف چار گیندوں میں شون نے رہنے فلا دو دیواخر بڑو بس ویٹ ہے اوکے بھاگ دا دو ویٹ پر لگا دو کیا ہے رے بھائی آرون کمار بھائی ویناس کارلے ویبریت بودھی اس لئے کہیں جب ایک بار کھیلا ہویا چکچا سو بیٹھے گیم دیکھو زندگی پیشنس نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا کتنا سکور ہوگا بھائی دیکھو بھائی کتنے بناتے ہیں بھائی آپ کا ٹائم پاس ہو جاتا ہے یوٹیوب پر بھائی بلکل صحیح بھائی ٹائم پاس ہو جاتا ہے اور کام بھی ہو جاتا ہے دول چیز ہو جاتی ہے بھائی بھی ریل بھائی یہ ایسی کرتے ہیں آپ کو پتا نہیں کھیلتے ہی ایسے بھائی آمان جاڑ بھائی 62 ویگیٹ اس کر دیا بھائی بلکل صحیح کر دیا تو صحیح کر دیا بھائی چو ڈیو اہ huh ڈیو اوٹالocaر یہ کچھ عجیب نہیں ہے کہ ایسی شنو اے عجیب ہیچنوں کے بھائی پری ٹائم بہتر بلے بازی کر رہے ہیں باقی سب سب ایسے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں چلی یہاں پر شارو خان آ چکے ہیں گیند بازی کرنے کے لئے آسپنر گیند باز ہیں بڑیہ گیند بازی کری ہے اس ٹوریمنٹ کے اندرہ ابھی تک چلی چلتے ہیں شارو خان کی طرف شارو خان کے ور کی پہلی گین یہاں پر سٹرائپ جو گنگا شدر راجو آسٹرم کے طرف گیند تھی پوائنٹ کی دشاں میں کھیلا ہے بلکل بھائی ایسی کھیلتے ہیں یہ سب بیکار بیٹس ہیں بھائی بھائی کیا کر سکتے ہیں بھائی بیٹنگ یہاں ہی نہیں ان کے پاس کوئی بڑا نام ہی نہیں ہے چلی اگلی گیند شارو خان کے ور دوسری گیند کنگا شدر راجو کا پٹ کی گیند اچھال لیا ہے سیدھے بلکل سے کھیلا ضرور تھا فیلڈر موجود وہاں پر شارو خان گیند کو فیلڈ کر لیا ہے سائنس سدرشنگ کتنا رن مارے گا بھائی بیٹھیں آئی گی سدرسنگ کی آج مجھے دلتا نہیں ہے ان کو ان سے لیے تو سدرشنگ اکیلہ ہی کافی ہے بھائی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ صحیح راجپود بھائی بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل لکھ رہے ہیں آپ کو بیٹی فروم دھاکا رونی کی بھائی کہہ رہے ہیں یاسی ٹکی بھائی کہہ رہے ہیں ان کو گولی مار دو ڈی این پی ایسے ہی چلتی ہے ٹی این پی ایسے ہی کھیلا ہوتا ہے کھیلا ہوتا ہے یا پہلا ہوتا ہے وہ تو سمیں بتائے گا مگر یہاں سے جڑے ہیں جڑے ہیں اس مقابلے میں بس رنوں کی گتی کب تک آگے بڑھے گی یہ دیکھنا ہوگا باقی باقی آپ سب لوگ لائک کریے گا سبسکرائب کر دیجئے چینل کو انجوائی کریے گا انجوائی کیا کریں گے اس مقابلے ہم خود انجوائی نہیں کر پا رہے اس مقابلے کو یہاں سے سنگل آتا ہوا وینود اسپی آ چکے ہیں بلے باجی کرنے کے لیے اور چل رہا ہے چلنا چاہیے چلنا چاہیے بھی چلنا چاہیے بھی راجو سترن مارے راجو سے کوئی گھنگا شید ہے راجو تو ایچھے بلے باز ہیں یار میں سب لو سب بھائی ہوترن بنائیں گے لائے کریں اللہ اٹھو گے بھائی بیلکل ہونے کے چانسے تو ہیں پرانجل بھائی کہہ رہا ہے بھائی کون جیتے گا لائک کووائی کینگ بیٹی دے کان نوٹ ٹس ڈی بالکل یا بتاو ان کو بالٹس ہو تر یہ سنگل لیتا ہے چلی بھائی پھر سابیں ہو یہ زور درہ پیل لیجیے وینود اسپ کا ہو گیا ہے کام مگر ریویو لے لیا ہے وینود نے شاد بلڑ نہیں لگا ہے بلڑ نہیں لگا ہے آپ پر ویڈوہ اسپی کا تبھی انہوں نے ریویو جو ہے وہ لے لیا ہے کہ دیکھنا ہو کہ پوچ رہے ہیں اپنے کپتان سے اگر بھائی بھائی کیا آپی کی اپیل کریے کہیں نا کہیں گنگا شردھر راجو نے کہا لے لو بھائیہ ویسی بیٹس میں نہیں بچے تم بھی نکل لوگے تو ہم اکیلے کیا کریں گے پچھ کے اوپر یہاں پر وینود ایس پی نے ریویو لیا ہے آنفلڈ امپائر نے آؤٹ دے دیا ہے اور یہاں سے کھیل چل رہا ہے بیٹی سے اچھا تو انڈین مومن پلیئر نے ارن منائے آسو بھائی یا سر بھائی دیواغر بڑھو میں تو آپ کو شاباشی دوں گا اتنے برم خرچ کر کے آپ ٹین پل پر کومنٹری کرتا ہو ہیٹس آف ٹو بھائی بلکل بھائی یا سر بھائی کیا کرو بھائی یا کھا کرو دیماغ شنڈا رکھنا پڑتا دیکھ کے بھائی من کرتا ہے گھوز کے مارو خود بلدہ اٹھا کے خود ہی بیٹنگ کر لو یہاں پر سیدھی یہ گین تھی اور گین بلکل سیدھی تھی اپا تپتہو یار یہ خمج میں نہیں آیا یہ کینس کی اپیل ہوئی ہے اس کینس کی اپیل میں بلے باز کو پتا ہوگا کہ میرے بلے پر لگی ہے کی نہیں یہ نون سٹریکر انڈ پر گنگا شیدر راجو سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بلے سے لگی ہے کی نہیں اگر آپ کے بیٹس سے لگی گئے تو آپ کو خود محسوس ہوگا جنارڈ محسوس ہوگی اور اتنا بڑا ہے اسے لگایا کہ کینس آؤٹ ہوئے ہیں سیدھی جا کے اور اگر یہ یہ تو کومن سنس ہے ٹین پر لگا بلہ لگا ہے تو تمہیں پتا ہوگا نا کہ بلے لگا ہے وہ نون سٹریکر انڈ کے بتا ہے کہ بلے لگا ہے کی نہیں اور یہاں پر امپائر نے آؤٹ دے دیا ہے اور ایک ریویو بھی خراب کر دیا ہے وینو دے سپی نے اور ریویو بھی خرچ ہوتا ہوا اور ریویو بھی گواتے ہوئے اور وینو دے سپی ساتھ گدوں میں ایک رمنا کے جاتے ہوئے شاریو خان کو ملی ہے ویکٹ سنتالیس رن پانچ ویکٹ نقصان پر یہاں پر بی اے الیون ترچی کا سکور ہے نو ورس ہم آپ تو ہو چکے ہیں اور اگر بات کی جائے تو سٹرائک پر ہوں گے گنگا شردر راجو بھئی کومن سنس لگائیے کہ آپ سب لوگ آپ سب لوگ جاتے لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں اور آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور آپ نے مان لیجے شارٹ کھیلنے گئے ہیں بلے کا بہاری کنار یا اندھرونی کنارہ بھی لگا ہے تو کہیں نہ کہیں کیپر نے کیس بکڑی ہے جو ہے وہ لگا ہوگا ٹونٹ کمپیرڈ وومن ٹیم وومن ٹیم is فار بیٹر یار بھائی بھی ریل بھائی آپ نے تو جیدے بیجیتی کر دی ان کی کچھ وارے بھائی ٹین پل ایوری ون پلیس کلاپ میں وہی سمجھ نہیں یار بھائی یہ کیا بتاؤں تمہیں یار پہلا ہو گیا آرے یار رجو آر راج کمار بلے بازی کرنا ہے آر راج کمار بلے بازی کرنے کے لئے آئے ہیں مگر آبی گنگا شدر راجو سٹرائک موجو پٹکی بھی گئے اس بار یو دوشنن کی اور کوئرن نہیں ملے گا جوٹ بول رہا ہے آؤٹر بھائی بولا نہیں ہلا ہرا کر آتا بھائی چلیں یہاں سے اگر بات کی جائے تو دیکھیں common sense کی بات ہے مگر یہاں پر وکیٹ ملا ہے مل گیا بلے باز کو اتنا کوئی confidence نہیں بلے بلے باز آنکھ بند کر کے آئے سمجھ نہیں آئے مجھے ایک ریویو بھی خراب کر اپنے ٹیم کے لئے مگر یہاں پر شارو خان نے وکیٹ چھٹکا دی تھی اور چل رہا یہ دسوہ سامنے گنگا شدر راجو پٹکی وکی سنگل سنگل کر میں پچاس لگ دیتا ہوں اور میں پچاس رن لگ کے بعد کہیں نہ کہیں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ بن جائے بھائی میرے اور کہیں نہ کہیں جو جو جائے بھاڑ میں تو گنگا شریدر راجو جو راٹھی کاند بھائی یس میرے گو میرے گو لوگو بھیج رہا ہوں ان سے اچھا تو کھے لیں بھائی سب کچ کیا بتاؤ تمہیں یار کہیں کہیں سوچ رہا ہوں ڈین پی ڈین 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 بیٹنگ کرنے بھائی بتا رہا ہوں سب آئیں گے بیٹنگ راجو کو مار کے آؤٹ کر دو بھائی بلکل پہلا میچ بھی اسی پیس پہ ہوا تھا کیا بھائی بلکل بھائی یہ میچ اسی پیس پہ ہو رہا ہی کھیلی نہیں ہے یہ کھیلی نہیں رہے آئے بتا رہا تمہیں ہم تنید نے مشکل سے مشکل ایک دو بار حرکت کی ہوگی ایک دو بار حرکت کرنے کے بعد ان کی پوری ٹیم ہر قطو میں آگئی ہے اور اولوڈ ہوگا چلی گئی ہے یہاں سے پہلا میچ بھی بچھلکل بھائی ایسی چل رہا ہے چلی چلتے ہیں زرہ مقابلے کے طرح 48 رن بن چکے ہیں چلی سنگل لیا ہے اس پانچوی گیند پر سٹرائک پہ آگئے ہیں کون آگیا جی آر راجکمار آر راجکمار بلے بازی کرنے آتی ہے تیج کھیلتے ہیں آر راجکمار کہ آر راجکمار اپنے ٹیم کے لیے 20-25 رن اور جوڑ سکتے ہیں کیا دیکھنا ہوگا چلے چلتے ہیں زرہ مقابلے کے طرح یہ دیش رن جو ہے وہ کر رہے ہیں گیند بازی یہاں پر بڑیا گیند بازی کری ہے آپ نے دوسرے آور کر رہے ہیں صرف دو ہی رن دی ہیں بتاؤ یہ گیند بازی کر رہا ہے ان کا راجو ستر مارے گا دیکھ لینا بھائی راجی ساجید کھرم بھائی راجو کو ٹینشن ہی نہیں ہے نا راجو اپنا آرام سے ڈیوٹ 5 بولے کھیلتے ہیں سنگل ہی تینگے پچاس آرن تو بنا کے چنکل جائیں گے ٹیم تو کم سکم سوہ تو بنائے آئی ایوب جیسے اپننگ ہی کرے گا بھائی اور یہاں پر چلی ایک پر پھر سے آسٹن کے طرف گیند تھی بلے کا بہاری کرنا لگایا کیا دیکھنا ہوگا جی نہیں مس کر گئے پوری ترہی کے سیسے گیند کو آ راجکمار ڈاڈ کے ناپتی بھی ایک اور ایک رن آئے اس آور سے دس آور سمابتی کے بعد 48 رن 5 وکیٹ نقصان پر اس 48 رن میں سے 32 رن منایا ہے گنگا شریدھر راجو نے 35 گناہ سامنا کیا ہے تین چوک ایک چھکا لگا چکے ہیں اور لائکا کوائی کنگ بڑا مزا آ رہاں کو گیند بازی کرنے میں کیونکہ دس آور میں صرف جو ہے 48 رن ہی منانے دی اور آدھی ٹیم جو ہے پاویلین جا چکی ہے بی ایلائیون ترچی کی ٹیم بی ایلائیون نہیں کہ تو نام بدل دینا چاہیے یہاں پر انسے اچھا تو انڈیا بیٹی کے لیے سب لوگ دعا کرو جو برو لوگ جرور جیتے گے نہیں جیتے ابھی تو میں شروع ہوا ہے پاچ آؤٹ ہو گا ہے پکڑ رکھے راجو پکڑا بھائی راجو پکڑے گا بھائی میں آج کو سائنس اوپننگ کرے گا نہیں بھائی سبی سائنس اوٹرشن تین نمبر پہ آتے ملے بازی کرنے کے لیے کس نے کس نے وکیٹ لیے بتاؤ بھائی بھائی بتا جاتے ہیں کس کس کو ملی ہے آپ بھائی نے اچھا سوال پوچھا ہے باقی شارو خان گیند باجی کر رہے ہیں شارو خان گیند باجی کر رہے ہیں شارو خان detد 높ی آissent میں ار بازی کر رہے ہیں آر بھائی راج کومار ڈ ہیں ٹں ٹ اور rhe سن صدادت آئی ،шаہاں پر گیند باجی کرنے کے لیے شارو خان آ چکے ہیں شارو خان کے اوبر کے اگلی گین دوسری گین اس بار سٹرائک میں ہے اور آر راج کمار انچاس رن بن چکے ہیں پانچ وکیٹ انہوں سان پر ایک پر پھر سے اور لاؤپ کو دشاہ میں کھیلا ہے ایک رن ملا ہے اس گین پر لائکہ یہ میچ پاور پلے میں ہی ہٹا دے گی بھائی بیٹی ایسے وومن ٹیم جیتے گی بھائی بیلکل بھائی یہاں پر اے بگوان ستر پر ملتا ہوا اس گین پر ایک رن ملتا ہوا اس گین پر ایک رن کے ساتھ ایک رن بن چکے ہیں پانچ وکیٹ نقصان پر سٹرائک پہ ہیں آر راج کمار اور آر راج کمار نے دو مقابلوں میں اچھی پاری کھیلی ہے یہاں پر ہم کیا آج بھی کھیلیں گے نور مہت کریں اوہ اچھا کھیلتے ہیں بھائی اوہ بہت اچھا کھیلتے ہیں بھائی دیکھا نہیں ہم نے کھیلتے ہوئے شارو خان کے سور کیا اس بار ڈرائیو کیا ایک بار فیڈ سے کرو فیلٹر موجود ہے کوئی رن نہیں ملے گا ایک اور ڈاوٹ گین آتی شارو خان فٹا 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 اپنا آور کر رہا ہے گیار با آور چل رہا ہے اس کے بعد چوون گین دے بچیں گے لگ رہا ہے ترچی کی ٹیم سوچ رہی ہے یہ جتنے مل رہے ہیں اترانے منا لیں اس کے بعد آگے دیکھ لیں کرنا کیا ہے چلیے شارو خان کا اگلی کے بعد پھر سے فرند کی گین تھی سیدھے بھلت سے کھیلا شارو خان نے گین کو فیلٹ کر لیا ہے دو لگا تھا ڈاوٹ گین دیا آر راج کمار سے آر راج کمار کیا یہاں سے کچھ بڑی پاری کھیلیں گے آخری گین شارو خان کے اس آور کی ایک اور سنگل لیا راج کمار نے اس بار بیک فور پہ جا کے پنچ کیا گین کو میڈ وکیٹ دشا میں ایک رن مل گیا ہے اس گین پر سٹرائک پہ آ چکے ہیں گنگا شریدھر راجو مگر آور کی سماپتی ہو چکے ہیں اس لئے آر راج کمار سٹرائک پہ موجود ہے گیارہ آور سماپتی ہو چکے ہیں باون رن پانچ وکیٹ نقصان پر یہاں پر بی اے الیون ترچی کا سکور ہے اگر دیکھا جائے تو سامنے موجود بلے باز آر راج کمار ہیں آر راج کمار اور بیہاں پر کہیں گنگا شریدھر راجو کے بیچ کتنا سکور رہے گا کتنا سکور رہے گا اور یہاں سے گیم چلے گا کتنا سکور ہو سکتا ہے بھائی کوئی بتا دے گا بلیز مانا بھائی ایک سو دسان تو بننے چاہیے مگر میری کوشش یہی ہے کہ سو سے کون ہے کہ ارون بھائی کو جیتنا ہے آج وکیٹ پلیز اوکے سمنت بھائی دیپ کہہ رہے بھائی میرے گلی کا ٹیم بھی ترچی ٹیم سے اچھی کھیلتی ہے چلنج ڈیدوں کیا چلنج کو چلنج دے گا تو اچھا کھیلیں گے بھائی سکورٹلند 25 بہت سے گھوڑا بھائی 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 بڑیا خیلا سکورٹلینڈ نے بہت زبرتز خیلا آج کے سرا دیادہ بھائی کہہ سو آر سو آر سو تیس لوگ کوئی دکت نہیں لاؤس تو کرے گی ٹین پل والے بھائی مقابلہ جو ہے وہ کافی اچھا رہ سکتا ہے باقی کھیلا ہو بھی کھیلا ہو بھی اپیلا ہو بھی آج میچ اچھا چلا سکوٹ پہلے آئرلینڈ نے وہاں سے اڑھا ہے یہاں لے کیا ہے اور پھر آئرلینڈ نے یہاں سے اڑھایا سکوٹن یہاں سے اڑھا ہے وہاں لے کے گئے میچ کو تو میچ اچھا ہوا ہے سکوٹن ورسیز آئرلینڈ کا یہ بہتر میچ ہوا ہے سب لگا دیا ہے اب ساٹھ تک وکیٹ لے لو ایک اور اوکے برو اوکے کس کا لیں یہاں پر گنگا شیدھر راجو چوتیس رن آ چکے گنگا شیدھر راجو کو آؤٹ کرو یہ ڈہہ جائیں گے تاس کے پتوں کے طرح بھی چلیے یہاں سے بات کی جائے تو بھاروہ آور چل رہا ہے مانی مرن سیدھار تو دوبارہ گین بازی کے لئے بلائے گیا ہے اپنے سپل کا تیسرا آور کر رہے ہیں اگلی گین گنگا شیدھر راجو کو آسٹرم کے طرف گین تھی بلے کا بہار ہی گناہ لگا شوٹ تھرن میں گین گئی ہے کوئی رن نہیں جیاں کوئی بھی رن نہیں ملا ہے اس گین پر سکور ابھی بھی ترہ پن نن پر پانچ وکیٹ نقصان پر گیار دشنال دو گے دے تیسری گین مرنی مرن سیدھارت کی اس بار سنگل لیا گنگا شیدھر راجو نے آر راج کمار آگے ہیں سٹرائک پر چھے گین دم تیر نمارک کھیل رہے ہیں آر راج کمار آر راج کمار بھی ہارڈ ہٹنگ بلے باجی کر سکتے ہیں پر سچوشن یہ ہے کہ پانچ وکیٹ کھو دی ہیں بیٹی کی ٹیم نے اور یہاں سے اگر دیکھا جائے گین باجی کے لئے کیون گین دے بچیں ہیں اس پاری کی چلی ہے مرنی مرن سیدھارت کے بار کے اگلی گین آر راج کمار ہے سٹرائک پر بڑی آ گین تھی ہے کوئی رن نہیں ملے گا اس گین پر ایک اور ڈاٹ گین آتی بھی سکور ہو چکا ہے چاہوان رن پانچ وکیٹ کے نقصان پر ڈاڈسنلوں چار گینے ہو چکی ہیں جی آہ آسٹم آسٹم کی رین کو پکڑا ہوا ہے مرنی مرن سیدھارت نے تین وکیٹ چھٹکا چکے ہیں اس پاری کے اندر کیا ایک اور وکیٹ نکالیں گے جی آہے ایک اور بار اچھی گین پانچ وکیٹ ڈاٹ گیند ایک اور یہاں پر ڈاٹ گین آتا ہوا ڈی جی میک ڈی جی بھائی آج بہت ہوگا بھائی کیا بات کریں بھائی کھیلنا چھوڑ دو سکوٹلینڈ میں اچھا ہوا ہے جب بھی دیکھیں گے دونوں میں اچھے گئے اور اس میچ میں تو ہاتھ ڈالنا پہلے لائکا پکڑ لیجے گا اس سے مجھے امید رہی ہے ترچی کی ٹیم سے ترچی کی ٹیم سے امید نہیں ہے ڈاٹ گیند اوڑ کی سماپتی ہو چکے ہیں چاہوہر ننن پانچ وکیٹ ڈاٹ گیند اوڑ کی سماپتی ہو چکے ہیں چاہوہر نن پانچ وکیٹ نقصان پر ترچی کا سکور ہے اٹالیس گیندے بچی ہیں اٹالیس گیندے بچی ہیں اس پاری کی اٹالیس گیندوں میں رن بن پائیں گے کیا یہ دیکھنا ہوگا باقی آپ سب لوگ کلیان بک کے ساتھ جوائن کر لیجے گا کلیان بک پہ جو یہاں پر ڈیپوئیٹ ہے صرف 100 روپے کا ہے minimum withdrawal بھی صرف 100 روپے کا ہے اور یہاں پر پہلے ڈیپوئیٹ کرنے پر آپ کو 300% کا بونس ملتا ہے مان لیجے آپ ہزار روپے ڈیپوئیٹ کریں گے تو آپ کو تین ہزار روپے کا بونس جو ہے وہ ترنت پر آپ ہو جائے گا مگر دھیان رکھے گا ہمارے لنک کے ترور جوائن کریے گا تب ہی آپ کو بونس جو ہے وہ مل پائے گا تو لنک ہے ڈسکرپشن ڈسکرپشن میں ڈیپوئیٹ کر دیا ہے لنک کو کلک کریے گا اور جائیے گا کلیان کرک کے اوپر وہاں پر سائن اپ کے اپشن کلک کریے گا ڈی بنایئے گا ڈیپوئیٹ کریے گا ڈیپوئیٹ آپ گوگل پہ فون پہ پی ٹیم سے بینک ٹرانسفر کر سکتے ہیں minimum deposit جو ہے صرف 100 روپے کا ہے اور یہاں پر جیاں کلیان کرک کے اوپر آپ سارے مقابلے لائف دیکھ سکتے ہے اور یہاں پر ٹوٹلی ایکسچینج کر سکتے ہیں ٹریڈ کر سکتے ہیں دون ٹیم پہ پروفیٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں جی سکتے ہیں کھیل ہی اور جیتی ہے یہاں پر کلیان کرک کے ساتھ لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچرم پھن کر دیا ہے اس لنک کو کلک کرکے سائن اپ کریے ڈی بنایئے گا اور پہلے ڈیپوئیٹ پر تین سو پرسنٹ کا بونس پائیے گا مضبط یہاں پر سو ڈیپوئٹ کریں گے تو تین سو روپے کا ایکسٹرا بونس جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا یہاں پر بات کی جائے مقابلے کی تو ایک اور کیا یہ لیجیے گنگا شریدھر راجو کا ایک اور کیا یہاں پر چھوٹتا ہوا پچپر رن پانچ وکیڈ نقصان پر باردہ سنو دو گیندے ہو چکے ہیں جے سوبرمنین جو ہے وہ گیند بازی کریں گنگا شریدھر راجو نے بڑا شوٹ کیلنے گئے سویپ کرنے گئے تھے تو اپس لگا وہاں پر بیس سو درشن گیند تک پہنچ گئے تھے مگر کیچ کو پکڑ نہیں پائے اور کیچ ڈروپ ہو گیا اب آر راج کمار آر راج کمار یہاں پر جو ہے اب بلے بازی کرنے کے لئے آیا ہے جے سوبرمنین کے اوبر کی اگلی گیند تیسری گیند اس باردہ ہاتھ کے بلے باز ہیں کہ بڑا شوٹ کھیلیں گے ایک بار پھر سے بیک فٹ پہ جا کے یہاں پر کے نیچی رہی سیدھے بلے سے کٹ کرنے گئے تھے اچھا ہوا گیند بج گئے وکیٹ نہیں گئی ہاں پر آر راج کمار کی سکور ابھی بھی پچپرن رن تین پچپرن رن پانچ وکیٹ نقصان پر باردہ سلنف تین گیند ہو چکی ہیں جے سوبرمنین کے اوبر کی اگلی گیند آر راج کمار نے سٹرائک پر اوبر کی ہے چوتھی گیند ہوگی یہاں پر ایک بار پھر سے بڑیا گیند کوئی رن نہیں جی یہاں رن کب بنائیں گے یہاں سوچ رہے ہیں لیکس مینر گیند باز جے سوبرمنین ہم اس گیند کو ریور سوپ کرنے کے راج کمار پور طریقے سے بیٹ کر دیا ہے سکوٹلنٹ جیت کے بھائی ایک وکیٹ سے بھائی کیا میچ ہوا ہے یاں نکے گا سکوٹلنٹ اچھا کھیلا ہے سکوٹلنٹ اچھی ٹیم بھی ہے بھائی آئرلینڈ کی ٹیم کی آج گیند بازی چلی نہیں لگتا ہے چلیہ یہاں چلتے ہیں جے سوبرمنین کے اگلی گیند چار گیند یہ کر چکے ہیں بلکل باندھ کر رکھا ہے راج کمار کو ایک بار پھر سے بڑا شوٹ کھیلا ہے ایک بہاں پر گین جا رہی ہے میڈ وکیٹ دنشاہ میں چھے رن کھلیے لمبا شوٹ تھا اس بار اس بار لمبا شوٹ کھیلا ہے یہاں پر کہیں نہ کہیں یہاں پر جو ہے آر راج کمار نے گوگلی ایک گیند تھی پڑھ لیا تو اس گیند کو اور بلکل سویپ کرا اور گیند کو بھیج دیا میڈ وکیٹ باؤنڈری کے بھائر چھے رن کے لیے ایک سٹرن بن چکے ہیں پانچ وکیٹ نقصان پر بارد سالوں پانچ گیند ہو چکے ہیں اس ور میں سات رن آئے ایک گیند بچی ہے اس ور کی یہاں پر سکورٹن جیت گیا بھائی بلکل صحیح بات ہے آرون بھائی کرے پلیز آؤٹ کر دو پریانکا شرما جی کہہ رہی ہائے سر ہائے پریانکا جی کیسے ہیں آپ فیکسنگ بھی ہے ہوتی ہے بھائی بلکل جائے بھائی یہ کیا ٹیسل رہا ہے نایے ٹی 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 ایجنٹ گینگ بھائی آرون بھائی کرے ایس بی ہرا دی آرے پریانکا جی پریانکا شرما جی کہہ رہے ہیں بیٹ فروم انڈیا موسٹ بچوالی ہے یار کوئی بات نہیں یہاں پر کوئی بات نہیں آپ کھل لیجئے منا نہیں کر رہے ہیں آپ کوئی چاہتے ہی تھی بیٹی جی تے گا بھائی سب آر گئے بھائی کیا کر رہے ہیں بھائی ہم چلیے آگے لیے کہیں بھائی سب آج کمار کوئی بات آفٹن کے باہار یہ گیند کٹ کرنے کہے کہ ہندور بھلے کا سمپرک ہوا نہیں تیرہ آور سمافت ہو چکے ہیں ایک سٹھ رن پانچ وکیڈ نقصان پر ترچی کا سکور ہے ترچی کی ٹیم کا سکور ہے یہاں پر اور اب بچی ہیں یہاں سے بیالیس کے اندے بیالیس کے اندے کیسا کھیل رہے ہیں بھائی بلکل بیکار کھیل رہے ہیں بھائی روپیش کمار شاہ جی کہہ رہے ہیں بیٹی جیتے گا اونا کوئی نہیں جا آرلینڈ سکوٹلینڈ میچ ہو چکا ہے لیٹس ٹاک بھائی بڑی امیڈیا میچ گیا ہے آرلینڈ سکوٹلینڈ کا میچ یہاں پر بہت زبردست میچ گیا ہے لیٹس ٹاک بھائی سکور ہو چکا ہے ایک سٹھ رن پانچ وکیڈ آج دیکھیں میں بتاؤں آپ کو ٹی این پیل کا پہلا میچ بھی اچھا گیا ہے سکوٹلینڈ آرلینڈ والا میچ بھی بلکل کلوز گیا ہے دونوں میچ اچھے ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں اگر بات کی جائے تو آج جبردست کھیلا ہوا ہے اور کھیلا ہونا بھی چاہیے تھا دیکھیں اب بہت دن ہو گئے کھیلا نہیں ہوا ہے اور یہ تو آخری گیند پر جیتے ہیں بلکل آخری گیند پر چوکا لگایا تھا جی چوکا لگایا تھا بلکل چوکا لگایا جی یہاں پر تو جورن چہید چلیے ایک بار پھر سے گیند بازی کرنے کے لئے ایک اور سپنے گیند پر منیمن سیدھارت آئے ہیں گنگا شیردر راجو نے سنگل لیا اس گیند پر سٹرائک پہ ہیں آر راج کمار باسٹ رن بن چکے ہیں پانچ وکیٹ نقصان پر تیرہ دشنال ایک گیند ہو چکی ہے اگر بات کی جائے آر راج کمار پچھلے اور میں چکا لگایا تھا اس آور کے اندر بھی کچھ بڑا شوٹ لگاتے ہیں نظر آئیں گے یہ دیکھنا ہوگا ایک بار پھر سے آر راج کمار کو یہ گیند ایک اور سنگل آتا ہوا بیٹے پہ لگاؤ پورے ملے میٹ سے چھوڑو نا یار لیکن اس گیم میں پہلا ہو گیا بھائی یو آئی جی بھائی کیا کرے سکوٹلینڈ وین کر گیا بھائی بلکل کر گیا وین کر گیا ہے وین بھائی 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 گنگا شیردر رادو سنگل 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 کھلوں گا آخری تین چال میں سٹوٹ کھلوں گا آگے بڑھا لوں گا یہ چلتا باقی دوسرے بلے باز آرہے ہیں کوشیس کوشیس کر رہے ہیں چلے ایک بار پھر سے گنگا شیردر رادو پشکی آئی گیند کو اپنے حساب سے چل رہے ہیں ٹیم کو دیکھ کر وہ سوچتے نہیں ہوگی اگر من میں آتا نہیں ہوگی سب کو سب کو باہر کر دو ٹیم سے چلی یہاں سے سنگل سردارت کے اگلی گیند ایک بار پھر سے یہاں سٹرائک پہ موجود گنگا شیردر راجو لگاتار تین ڈوٹ گیندے پانچ گیندے ہو گئی ہیں گنگا شیردر راجو بلکل دباؤ میں اور یہاں سے اگر دیکھا جائے لائک کو وائک کو کوئی دکھت نہیں کیونکہ تیرسر ڈرن بنے پانچ نقصان پر تیرہ ڈرن پانچ گیندے ہو چکی ہیں ڈرن 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 چار ڈرن پانچ ڈرن کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے بھائی پہ کیا کھیل رہے سمجھ گنگا شردر راجو اپنے لئے کھیل رہے ہیں اور اگر بات کی جائے تو کہ نہ کہ راج کمار اپنے حساب سے کھیل نا دیکھ لیجئے میں ٹین پیل آج سے نہیں فالو کرتا بھائی لاز ٹیرر سے فالو کر رہا اور سے پہلے بھائی پہل تو آپ ریسپیٹ کرنا سیکھ جائیے کیونکہ جو آپ کے آپ کی لینگویج میں ریسپیٹ نہیں تو دوسرے ریسپیٹ سکھائیں گے پہلے آپ پہلے سیکھ لیجئے پلیئر ریسپیٹ کیا کریں گا پلیئر کھلائیں چاہتے اپنے مند سے جا کے دیکھئے گا منایاں ایک اور بڑا آ چکا تھا بل گھومائے جا رہے گھومائے گیم کو دیکھئے گھومائے ہمیں ریسپیٹ پلیئر ریسپیٹ کر رہے بڑا بڑی کھیل رہے مجھا آرہا گنگا شردر راجو ٹی ٹھیک 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 مگر کہیں گنگا شردر راجو کپتان ہے کھیں نہ کھیں وہ پانچ بولے کھیل کر سنگل لے دوسرے بلے باز کو موقع آر راج کمار نے لگا ترنگ سٹرائک ڈیٹ 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 چل رہا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں بھائی گیم کو دیکھو صحیح جب دنیا کو دیکھ رہا تمہیں نہیں دیکھ رہا تم اپنی آگ پر پٹی باندھ پلیئر ریسپیکٹ کی اور پلیئر تو دیکھو جا کے کھیل کیسے رہا ہے وہ راجو کی تو ارے بھائی انہیں پلیئروں کو ہماری ریسپیکٹ کرنے چاہتی چاہیے ہم ٹائم نکال کے بورنگ میچ دیکھتے ہیں بھائی بلکل صحیح بات ڈیلی کیسے ہو رہا ہے ایسی کون سی بچے جو پہلی پاری میں یہاں پر جو ڈیلی کیسے ہو رہا ہے وہ ساپ گھوم رہے ہوتے دوسری پاری کے اندر سب ٹیم ہے بلکل نورمک کھیل رہی ہوتی ہیں تو کھیلنا چاہتے ہی نہیں بھی کھیلیں گے من سے تو اچھا کھیلیں گے اگر آپ کم سے کم 120 بولو میں 120 سنگل بھی لیں گے تو 120 سن تو بنیں گے نا بھائی 100 کے لالے پڑ رہے ہیں یہاں پر اور کہیں نا کہیں ماشٹر پریمیر لیگ دیکھو کیسے کھیل رہا ہے بھائی بلکل صحیح ڈیپ پوائنٹ ڈشاہ میں لیجئے ایک اور چوکہ لیجئے اب 15 ڈشاہ میں لیجئے اب چواتر من چکے پاس بکی نکسان پر چوہ دوسر تین گہنے ہو چکے گنگا شیردہ راجو اٹھالیس گہ تو پہنٹالیس نام نا چکے ہیں آپ بتا گنگا شیردہ راجو کیا کریں گے اب یہاں سے رن بڑھائے گے اپنے سٹرائک ریٹ کو 120 سے لے کے جائیں گے آؤٹ ہو جائیں گے یہاں پر رن سب بنا ستے ہیں وہ کھیل آر راج کمار پر تین میں بھی تین سے تین مہچوں سے اچھے ڈشنے کا نمبر ساتھی کیوں ہے اگر کوئی بندہ فلیر فارم میں نہیں ان کی جگہ آر راج کو نمبر چار پیار ٹکے تو کھیلتے ہو وہ یہاں پر پیس ٹھیک ہے بھائی ان لوگوں صحیح کہہ رہا ڈیے بھائی درشک درشک بھائی بھائی راجو کو مارا ستر بنے صرف بھائی کیا بات کر یہ وہی ہے دوپیر والی پچھ پہ ہی کو ہے کوئی نہیں ہو یہ پر پیسے پیچھے کوئی آسے پیچھے نہیں ہے پھر سیاستان کے باہر یہ گین پٹکی بھی گین تیب اللے کا باہر رکھنا نہ لگا ہے ایک اور چوکا لی جی اب رن کیسے لگے ایلیٹسی دعا کومیڈیٹیو سکور بھائی ارے یار بھائی تاں مول ان بھائی رن بنائیں گے تو بنے گا نا اب چو کے کیسے ان لگے گنگا شرد راجو کے بلے سے ارے ماننے کا انٹینٹ تو رکھو انٹینٹی نہیں ہے اے ڈیفینڈ 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 یہاں ساس نکل گی ہمارے بھیور کے ساس نکل رہی رن نہیں بن لے یار اٹھتر بن چکے پانچ پکے نقصان پر چوہدہ سنلو چار گیندے ہو چکی ہیں تو یہاں سے اگر بتایا جائے تو ٹی میں جو ہیں وہ اچھا کھیل سکتی ہیں مگر کھیلنا چاہتے ہی نہیں ہے میں کیا کرو بھائی ان کا کیسے کہوں ان سے کیسے کہوں بھائی کہ کھیلو آیا گنگا دھر فرم میں آیا بھائی اب تو آیا کہ رجہہ سر بن گئے نا آپ خود کی 50 ہونے والی ہے تو کہ کر لو آپ ہمیں سمجھاؤ کہ بھائی چوکے چکے مار کیوں ہیں آپ مہنس دیکھو بھائی ننائنداز بھائی مانا چاہیں گے نہیں نا بلہ گھومائیں گے तो शोट लगेगा ना यार बल्लया जब आपने 30 गेंदे खेल ली है मिडल आपके गेंज हर गेंड मिडल पर आ रही है तो कहीं नहीं कहीं आप गैप निकालेंगे ना वो खेलने चाहता आपक्यू चोट कर दिया है लीजिए शोट पॉइंट के बीस से गेंड निकल गई है चार रन के लिए एक और चौका लीजिए एक और चौका आता हुआ ब्यासी रन बन चुके हैं पांच विकेट नुकसान पर चौदा सलों पांच गेंदे हो गई हैं उन्नेस रन आ चुके हैं मोहम्मद के इस ओवर में और देखिएगा पंद्रेवे ओवर से पहले यह कारणामा शुरू कर दिया है द्यान रखेगा पंद्रावा ओवर बहुत एहम है क्योंकि लोगों ने नौट मारी होगी और अब सब को करा रहे हैं यह देखे सब कुछ यह करा रहे हैं अब यह बोलने करने फर्क है बाइब आशिच भाई हमें क्लियर दिख रहे हैं आपका भी गेम को देखिए हमारी नजल से देखेंगे ना तो आप खुद कह देंगे दिवागर भाई क्या गेम चल रहा है टीन पील में यार खेलना है नहीं चाहते हैं अब कैसे अब कैसे पांच जोगे आगए ऐसा क्या हो गया पिच के अंदर कि अच्छी हो गया पिच कहीं आखर देखेंगे तो चौके मार सकते माना चाहेंगे ना क्यों शॉटक्तर मन कर राजज को मार के पास बीकैपिल्टी ए बड़े शौट � مارنگے تب نا جب ماننا چاہیے تب تو مارتے نہیں ہے بھائی بلکل صحیح ایک آج بتاتا رہا ہوں بتا رہا ہوں یہ دیکھو ٹی این پل کی ہر میچ کی شریف ہے بھائی 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 سمجھا تو yogurt سنانشو بھائی 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 بنیال کرسی حم sut چکا ہے رن آ چکے ہیں سکور ہو چکا ہے تیرہ سی رن پانچ وکیٹ نقصان پر پندرہ ہو اور سماپت ہو چکا ہے شارو خان جو ہیں وہ آ چکے ہیں آپ پر گیند بازی کرنے کے لئے پہلی گیند گنگا شردھر راجو کو اور کوئی رن نہیں ملے گا اس گیند پر سکور ابھی بھی تیرہ سی رن پانچ وکیٹ نقصان پر سکور ہو چکا ہے یہاں پر پندرہ دشنلو ایک گیند ہو چکے تمہارے یہاں پر کہیں ڈیپ پوائنٹ جیسا میں ایک اور چوکا چیاں ایک اور چوکا آتا ہوا بھائی یہاں پر گنگا شردھر راجو کے بلے سے مجھے لگتا ہے کہ آشش ایسا ہی کھیلتا ہوگا پتہ نہیں بھائی میرے ساب سے تو کھیلنا ہی چھئیے ڈیلی کا ڈیلی ہے ایک سب سے 130 بناتے ہیں پہلی پاری میں اور دوسری آ کر چیز کا جاتی ہے بھائی بیلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہاں پر مائی پوائنٹ چار سو بیس تین لاکھ لوگ میرے سے ایک ہزار بھائی چلی آؤٹ مارو بھائی اور مارو مارو بھائی مار تو رہے ہیں چلی اگلی گنگا شردھر راجو کو شیدھے بلد سے کھیلا ہے لیجئے کیچ آؤٹ ہوگئے اور لکھو ایک آباد لکھو گنگا شردھر راجو کو 50 کرتے ہی وکیٹ آتی ہے پچھلے میچ میں بھی انہوں نے ایسی کیا تھا انہوں نے آیا تو پھر آؤٹ ہو گئے تورنت یہ یہاں پر گنگا شردھر راجو جو ہے وہ کیچ آؤٹ ہو چکے ہیں پچپن گیندوں میں اٹھاون رن بنا کر کارٹن بولڈ کیا شارو خان نے اور شارو خان کو ملتی بھی ان کی دوسری سفلتہ اور یہاں پر بی ایلیون ترچی کی ٹیم کا ایک اور وکیٹ گرتا ہوا ستاسی رنچے وکیٹ نقصان پر پندر دشنال چار گیندے ہو چکے ہیں کارٹن بولڈ بائے شارو خان اور اب یہاں سے گنگا شردر رادو آٹ چوک ایک چھکا لگا کر پویلین جاتے ہوئے یہاں سے وکیٹ آ چکے آرے بھائی راجو نے سارے شوٹ ایک جیسے ہی مارے اور شارو بھی سیم بول ڈال رہا ہے جانے کے کسے رن بنانے بھائی بنتے نہیں بنائی جاتے ہیں چلی راجو آج ہوگا راجو کا راجو کا ریپٹ لے دلیب بھائی ہے کوئی دیکھ کرنا ہے شارو خان بھی میرے پیسے آرے بھائی آرے بھائی پرویش رو آئی کوئی خوڑا جنگہ شلط راجو کی نہیں لینے کیوں چھوڑا ہے آج وکیٹ गئی ہے شاروار وکیٹ ہاتھ میں ہے گیندے بچی ہیں اور پر دیکھا جاتا ہے گیندے بچی ہیں صرف 250 22 26 26 26 bچی ہیں پر شاید شرط کی گنگ گنگ شرط راجو کا رخ ڈال بڑا ori شک کیا جا رہا ہے دیکھتے ہیں جی آؤٹ دیا گیا ہے گنگا شریعت رو کیچس بڑا اچھا شارو کھان نے کارٹن بولد کیا تو سیدھی کہیں دی سیدھا شوٹ کھیل دیا شارو کھان میں بھائی آہ بولنگ دیا وہ لڑکی لڑکی بہت جاتے کے آرے بھائی راجو راجو نے کر دیا بھائی کام اب راجو نے کھلا دیا کاجو سب کو اب نمٹائیں گے ساجو تنگا راجو خود کے لئے کھیلو سترہ سی رنجھ سٹرائی گریٹ رکھو پچاس بنو اس کے بعد سو کے پار سٹرائی گریٹ رکھو آؤٹ دو اسا ہی بات ہے بھائی پھر سے آسٹرم کے طرف گیندی بلے کا باہری کنار لگا ہے نگل نکل گئی ہے انٹونیو داس کو ملتا ہوا چوکا باہری کنار سے ملا ہے چوکا 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 ہوتے جی جسے مرجی آئے آٹھ رنجھ آ چکے ہیں اس آور سے کعانوے رنجھ چھے وکیٹ نقصان پر ڈالا جو ہے وہ کراس ہو جائے گا پھر سے شارو خان کور کے آخری کین کوئی رنجھ نہیں ملے گا اس کے ان پر آور کی ہوتی بھی سماؤپتی یہاں پر سوال کے سماؤپتی کے بعد 91 رنجھ چھے وکیٹ نقصان پر یہاں پر بی ایلیون ترچی کا سکور ہے سٹرائٹ پر ہوں گی آر راج کمار آپ دیکھتے ہیں گیند بازی کون کرے گا آج کسمت کیا چل رہی ہے بھائی ایسی چلتی ہے گنگا راجو بھائی کیا چکر ہیں بھیجو بھائی بھیجو بھیجو ٹھیک ٹھیک ٹا کھے لیتا ہے انٹونیو بھائی چوتھو پندر منا لیتا ہے باقی تو ساتھ دے دیں انٹونیو باقی اگر دیکھا جائے تو اس مقابلے میں ہو نا بیٹی برابر آر سی بھی ارے نہیں آر سی بھی تو بیٹر کھیلتی بھائی شارو خان جو ہیں اپنے اس پہل کا تین اوبر کر چکے ہیں پندر منا لیتا ہے آر راج کمار ہے چوبیس گیندے بچی ہیں چوبیس گیندے مگر چالیس رن بھی جوڑتے ہیں ایک سے اکتیس تک پہنچ سکتے ہیں کیا بھی آر راج کمار یہاں سے بڑے شوٹ کھیلیں گے یہ دیکھنا ہوگا چلے گیند بازی کرنے کے لیے جیسے مرنے آئے ہیں بلے بازی کرنے شوٹ آف لیند گیند تھی پول کرنے گئے گیند رو بلے قسم پر کھوا نہیں کوئی رن نہیں ملا ہے اس گیند پر کانوے رن چھے وکیٹ نقصان پر سولہ دشنال ہی گیند ہو چکی ہے تیس گیندے بچی ہیں تیس گیندے بچی ہیں اس بار سلیم سپارٹن جیسے ہال ہوگا بھائی دیسی لائی بھائی کہہ رہے ہیں بھار بجائے گا بھائی بطلب کیا بجائے ہیں آپ سب کو لگا کہ بھائی فرسٹ ٹیم جیتے گی پہلے تین اور पطلب ranar بھائی بلکل انیل بھائی structural حول ہوتا ہے अ тор ۱۷ ۱۷ ٹیوڥ Ultra 20 سبسکرائب کر دیجئے چینل کو اور جھوڑے رہیے کہ ہمارے سے اس مقابلے میں ایک بار پھر سے گیند بازی جو ہے وہ چل رہی ہے کہاں پر آر راج کمار کو یہ گین دوسرا چکہ آتا ہوا راج کمار کے بل ایسے انیس گیندوں میں سترہ نمبر اگر آپ دیکھو گے تو ترچی کی ٹیم میں آر راج کمار بڑھیا بلے باز کیا نمبر چار پہ نہیں کھل سکتے ہو کہ نمبر چار پہ کھل کے سنگل سنگل نے آخری کے پانچ اوور تک بلے بازی لمبی پاری کھیلیں کیا ہو گیا پھر سے اندر آتی بھی گیند ڈیفینس کر دیا اس گیند کو کوئی رن نہیں ملے گا اوور کے اگر بات کی جائے تو چار گیند ہو گئی ہیں اس اوور کے راجو مالے گا اور بہت ہی خطرنا آر راج کمار مانیں گے راجو کمار راجو کمار مانیں گے آج راج کمار مانیں گے آج شاٹ کو سلیہ اگلی کے انچے سوبرمنیم کے سوبر کی آر راج کمار ہے سٹرائک پارے ایک بار پھر سے قدبوں کا استعمال کے کور کے اوپر سے کھیل دیا شاٹ کو یہ جاتی بھی باہنڈری کے باہر چارن کے لیے ایک اور چھوٹ سکا آتا ہوا آر راج کمار کے بلے سے سکور پہوستا ہوا ایک سو دو رن چھے وکیڈ نقصان پر صورت صلی اللہ پانچ گیند ہو چکی ہیں اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا سمجھا رہا تھا آپ کو کہ مار سکتے ہیں مگر ماریں گے نہیں یہ سب مار سکتے ہیں بھئی راج کمار کو کیوں نہیں اوپر بھیج رہے ہیں بلے باجی کرنے کے لیے سکوٹ ڈیٹسو پہ پہنچ جائے گا نا چلی ایک بار پھر سے اگلی گیند یہاں پر آخری گیند ہے اور راج کمار کو ایک بار پھر سے سویپ کرانچ گیند کو کوئی رن نہیں ملے گا اس گیند پر سترہ آور سماپ ہو چکے ایک سو دو رن چھے وکیڈ نقصان پر ترچی کی ٹیم کا سکور ہے ترچی کی ٹیم چل رہی ہے سکوٹڈر آئرن کا میچ پورا چیک پوٹ گریب ہی ختم ہونے کے لیکن کھیلا نہیں بھائی آقا بھائی بتا کیوں ہے بتا تین پل بھی کھیلتا تو گریب ہی ختم ہو جاتی بھائی میں دیکھ رہا ہوں کافی لوگ جڑے ہیں لائک نہیں کر لائک کر دیجئے آپ سبسکرائب کر دیئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیئے چینل کو اور انجوائی کرتا رہی انجوائی کیا کریں گے اس مقابلے کو مقابلے سے تو ہمارا اس وشواس کا سامنا ہو رہا ہے پائے گا یہ دیکھتے ہیں یہاں سے अب میرا کیپٹن راجو سدھر بھائی بلکل بھائی راجو شیدھر راجو بنا دیرن بھائی 50 منا کے گئے ہیں کہیں نہیں کہیں گانگا راجو خود کے لئے بلکل خود کے لئے کھیلے بھائی اور کیا کریں گانگا شیدھر راجو خود کے لئے کھیلتے ہیں ہمیں سب کیا کریں ساتھ وگہ جاتا ہے کنگا شردر راجو کو دیکھئے گا کیونکہ ہمیشہ سلو کی چل رہا ہے قدموں کا استعمال کریے آگے بڑھئے یہاں پر گھنگے نے کہیں آگے بڑھی ہے شوٹ کھیلیے پاورپلے میں رن بنائیے کچھ نہیں کرتے ہو کچھ بھی نہیں کرتے سمحل کے آرام سے کھیلتے ہیں آہ یہاں پر جو ہے جو ہے جو ہے وہ گین بازی کرنے آئے بڑیا گین بازی کری ہے آہ ڈیتھ اور مٹھاروہ اور شاید بیسوہ آور کریں گے ہاں پر گھنگا شردر راج امکری ہے آر راج کمار سٹرائک پہ آجوں گا پہلی گین پر انٹرونی دوسنے سنگل لیا ہے آر راج کمار کو دیئے سٹرائک اب گین دے بچی ہیں صرف سترہ دیکھتے ہیں سترہ گیندوں میں کتنے گیم چلیں گے بھائی ٹین پھلے بکواس اس سے تو بی بیل ہوتا ہے ٹین بھائی صحیح کہہ رہے ہیں جب جو بھی پیسے ہارتا ہے میرے طرح بولتا ہے ٹین پھل کھلو بھیکاری بن جاؤ سٹرائک دو راجو کو دے ری ایکشن پھٹل بھائی بھی دے رہے ہیں لگتا ہے بی ٹی ٹی پھر لوٹ رہے ہیں بھائی چلے با فیڈ سے پٹکی گیند اس بار کھیلا ہے پوائنٹ کی دیشہ میں ایک رن لینے کی کوشش ضرور ہے اور مل جائے گا جی مل جائے گا راج کمار کو سٹرائک پہ انٹونیو داس آجائیں گے سولہ گیندے بچی ہیں انسپاری کی ایک سو چار رن چھے ویگیڈ نقصان پر ستہ دو گیندے ہو چکی ہے اور انٹونیو داس تین گیندوں میں پانچ امنار کھیل رہے ہیں ایک چوکہ لگا چکے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو انٹونیو داس ساتھ دے پائیں گے آر راج کمار کا آر راج کمار نام یاد رکھیے گا یہاں پر کافی بڑیا کھیل دکھائیں گے دیکھتے ہیں کس طریقے سے کھیلا ہوگا ایک بار پھر سے اگلی گیند یدویشرن کی یہاں پر یدویشرن کی یہ گیند کوئی رن نہیں ملے گا اس گیند پر ایک اور ڈاٹ گیند آتی بھی جی ہاں ایک اور ڈاٹ گیند آتی بھی یہاں سے سکور ابھی بھی اگر بات کی جائے تو سکور کی اگر بات کی جائے تو سکور ابھی بھی یہاں پر ایک سو چار رن چار وکٹ کے نقصان پر دیکھنے والی بات یہی ہے کیسے چل رہا یہ کھیل جی کیسے چل رہا یہ کھیل شارو خان کی ٹیم اچھی بڑی اچھی بھلی گیند باجی کر رہی ہے ایک اچھی گیند باجی کر رہی ہے یوں کہیں کہ شارو خان کی یہ ٹیم مگر تھوڑا سا بلے باجی میں زہر دکھا ہے آر راج کمار نے 23 گیند میں 22 تر مراکہ کھیل رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کافی لوگ جھوڑے ہیں ہمارا ساتھ چینلو سبسکرائب نہیں کیا باقی آپ سوال لوگ جو ہے کلیان کرک کے ساتھ جوائن کر لیجئے کلیان کرکہ لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے لائچن میں نے پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کر کے آئی ڈی کریٹ کریے گا یہاں پر پہلے ڈیپوئیٹ جیاں پہلے ڈیپوئیٹ کرنے پہ آپ کو یہاں پر جو ہے کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے ہے تو پہلے ڈیپوئیٹ کرنے پہ آپ کو ڈیپوئیٹ کرنے پہ 100% کا بونس جو ہے وہ دیکھنے ہو مل جاتا ہے 300% کا بونس جو ہے وہ آپ کو دیکھنے ہو مل جاتا تو جوائن کریے گا اور جھوڑ جائیے گا یہاں پر کالیان کرے کے ساتھ لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچن پر پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کر کے سائن اپ پہ جائیے گا آئی ڈی کریٹ کریے گا ڈیپوئیٹ کرنے پہ 300% کا بونس ملتا ہے 100% پہ ڈیپوئیٹ کرنے پہ 300% کا ایکسٹر بونس ویڈرال جو ہے 15-20 منٹ کے اندر بینک آگاونٹ کے اندر آتا ہے ڈیپوئیٹ آپ گوگل پہ فون پہ پیٹیم سے کر سکتے ہیں دھیان رکھے گا ہمارے لنک کتھر ہو جائن کریں گے تب ہی آپ کو 300% بونس ملے گا کالیان پی کے اوپر آپ سارے مکارل لائی دیسے ڈیپوئیٹ کر لیجئے گا لنکھ ہے ڈسٹرپشن میں لائی چینل کر دیا ہے اس لنکھ کلک کر کے جا کر سائن اپ پہ جائیے گا اپنی آئی ڈی بنایئے گا ٹوٹلی ایکسچینج ہے لاؤسکر بکسٹ کر سکتے ہیں ٹریڈ کر سکتے ہیں اور کالیان پہ سارے مکارل لائی دی سکتے ہیں 300% کا بونس مل رہا ہے اور مینیوم جو ڈیپوئیٹ ہے یہاں پر 100% روپے کا ہے اور ویڈرال جو ہے 15-20 منٹ ڈیپوئیٹ کے اندر بینک آکاؤنٹ کے اندر مل جاتا ہے کوئی دکھتا ہے سکین پر دیئے ہیں نمبر پر وٹسا میسیج کر کے بھی اب اپنی آئی ڈی جو ہے وہ یہاں پر بنا سکتے ہیں تو جائیے گا کھیلیے گا اور جیتیے گا اور اس سے بڑی آپ آفر نہیں ملے گا یار صور پر میں 300 روپے کا بونس ہے ایسا ملتا نہیں ہے ملتا جائے گا جی مل جائے گا یہاں پر ملتا رہے گا آپ کو جائی فراؤٹر جائن کر لیجے گا یہاں پر یا صرف بھائی کیا کریں کرکٹ نے اتنے آگے پہنچیا ہے ڈی این پی ایل ایسا ہی چلتا ہے اور کہیں نا کہیں ڈی این پی ایل کو کچھ کہنے سکتے ہیں ابھی ڈاٹ کھیلنا ہے سبھی لوگ نوٹ مانیں گے دیکھنا دیکھتے ہیں یہاں پر اگر بات کی جائے تو 105 ڈ بن چکے ہیں چھے وی کے ڈکسان پر اٹھارہ آور سماپ تو چکے ہیں انٹونیو داس انٹونیو داس یہاں پر سٹرائک پر موجود ہیں آخری گیند پر سنگل لیا پچھلے آور میں صرف تین ہی رنائے ہیں اور کہیں نا کہیں اگر بات کی جائے تو یو دریشن نے زبردست گیندوازی کری ہے تین آور میں صرف پانچ ہی رن دیئے یہ سمجھئے گا تین آور کے اندر صرف اور صرف پانچ رن دیتے ہوئے نظر آئے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ آج زبردست کھیلیں گے کیا پھر سے یہاں پر اگلی گیندوازی سامنے موجود انٹونیو داس ایک اور ڈاٹ گیند انٹونیو داس سے سنگل بھی نہیں نکل رہا ہے جی سنگل بھی نہیں نکل رہا ہے اگر سنگل نکالیں گے تو تبھی تو آگے بڑھیں گے بھائیہا کبھی تو آگے بڑھیں گے کیا کھر رہے ہیں انٹونیو داس کی کہ انٹونیو داس یہاں سے اچھا نہیں کھیلیں گے سنگل نہیں نکال پائیں گے تو مشکلے بڑھ جائیں گے دادا یہاں سے ابھی بھی گیارہ گیندو کا کھیل بچہ ہوا ہے گیارہ گیندے اور مقابلہ کس طریقے سے چلے گا یہ دیکھنا ہوگا کہ مقابلہ یہاں سے کس طریقے سے چلتا ہے سکور ابھی بھی 105 رن 6 وکیٹ نقصان پر اگلی گیند دوسری گیندی سوور کی ایک اور ڈاٹ گیند تو یہاں پر انٹونیو داس کہیں نہ کہیں راجکمار کو سٹرائک دینے میں آسفل ہے خود جو ہے بڑا شوٹ کھیلنے جا رہے ہیں اور پوری طریقے سے مبس کر جا رہے ہیں اس گیند کو یہ کیسی بے اکوفی کر رہے ہیں جب جانتے ہیں آہ راجکمار یہاں پر تیز گیندے 22 رنگ کھیل رہے ہیں تو ان کو سٹرائک دیں نہ کہ خود جو ہے بڑا شوٹ کھیلیں یہاں پر اور کہیں نہ کہیں یہاں سے انٹونیو داس نے کافی ڈاٹ گیندے جو ہیں وہ کھیل دیئے ہیں اس مقابلے کے اندر اور ضروری ہے کہ یہاں سے کچھ بڑے شوٹ لگائیں بھئیہ سٹرائک دے دیں بس راجکمار کو جیہاں تیسری گیند پر سنگل آیا ہے آر راجکمار سٹرائک پر آتے ہوئے 166 من چکے ہیں 161 کے ڈنگستان پر 183 گیندے ہو چکی ہیں 9 گیندے بچی ہیں اس پاری کی کہ 120 کا آکڑا جو ہے وہ کراوس کرترد آئے گی یہاں پر بیٹی کی ٹیم جیہاں بیٹی کی ٹیم کیا یہاں سے اب اس ٹارگٹ کو جیہاں 120 کے پار پہنچا پائے گی کیا دیکھتے ہیں کیا کریں گے اس مقابلے کے اندر ابھی تک تو دیکھا جائے بیٹی کی ٹیم کوشش ہی کر رہی ہے کہ بھائی رنوں کی قتیج کو جو ہے یہاں سے بڑھایا جائے اور کوشش کی جائے کہ بڑے شوٹ جو ہے وہ کھیلے جائے اس مقابلے میں تو کیا کھیل پائیں گے یہ دیکھنا ہوگا یہاں پر چلیے اگلی گیند انٹونیو داس یہاں پر آر راج کمار کے لیے آر راج کمار نے جیہاں سنگل لیا ہے سنگل لیا ہے اس گیند پر اور سنگل کے ساتھ سٹرائک پہ سٹرائک پہ آگے ہیں بلے باز انٹونیو داس جیہاں دوس کے بات کی جائے تو دو گیندے ہوئی ہیں دو گیندے ڈاٹ رہی ہیں اور دو گیندوں میں صرف دو ہی رن آئے ہیں یہاں پر اس مقابلے کے اندر اور یہاں پر باؤنڈری چیک ہو رہی ہے جیہاں سنگل تو لیا تھا وہ تھوڑی بسفیٹ ہوئی وہاں فیلٹر سے مگر باؤنڈری چیک کی جاری ہے کہ چوکہ ہے کی نہیں جیہاں کوشش کی تھی فیلٹر نے مگر یہاں پر ٹپا جو ہے جسٹ آگے کھایا ہے جیہاں کیچ بھی چھوڑی ہے بھئی ہے کیچ بھی چھوڑی ہے فیلٹر نے اور جب گیند پکڑی ہے تو پیر خود لگا دیئے بھئی ہے پیر خود ہی لگا دیئے باؤنڈری پر کیا کریں باؤ ڈکسان پر 1824 گیند ہو چکی ہیں انٹونیو ڈاس ساتھ میں کھیل رہی ہے بڑا شورٹ لگا ہے لگ گیا ہے لگ گیا ہے چیک کر رہے ہیں ہمپائر کوشش ہو نی کی نہیں کوشش ہو رہے کی نہیں لائکا ہی ویلکل صحیح کہہ رہے بھائی لائکا ہی جیتے گی ایتنا ہی بڑا سوٹ کھیل رہے ہیں پتہ نہیں کیسے کھیل لیتے ہیں یار یہ کائی سن کھیل لیتے ہیں پسند کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہاں سے اس مقابلے کے اندر سکور ہو چکا ہے جو سات رنچے وکیٹ نقصان پڑھا رہا تھا سنب شعر کے اندر کھیل ہو چکا ہے زمان کیا لگتا ہے آپ کو یہ چوکہ ہو پائے گا یہ چوکہ پائیں گے کیا یہ دیکھنا ہوگا جو بھائی نئے جھوڑے ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب مقابلے کو ہمارے ساتھ بلکل تیار رہیے گا کیا لگتا ہے یہاں پر باؤنڈری دیں گے ایسا لگ تو رہا ہے کہ پیر شاید باؤنڈری پر لگا ضرور ہے مگر جب تک گیند پکڑی ہے تو کیا پیر پہ پیر جو ہے باؤنڈری پر لگ گیا تھا کیا پیر بار بار چیک کر رہے ہیں چوکے کی بات ہے یہاں تین اتری درنگ کی بات ہے یہاں چوکہ دے دیا ہے چلے کافی دیر کے بعد یہاں پر راجکمار جیہاں راجکمار کے بلے سے اب آ گیا ہے چوکہ انٹونیا دواز جہاں سٹرائک سے دور رہے ہیں تو کافی بڑے رہے گا کہیں نہیں کہیں بی اے الیون کے لیے ایک سو دس رن بن چکے ہیں چھے وکیٹ نقصان پر اٹھارا دس رنگ چیار گیندوں کے بعد سٹرائک پہ ہیں راجکمار ایک بار پھر سے گاؤنڈری کی گیند ایک بار پھر سے بڑیا گیند بڑا شورٹ لگانے گئے اور مس کر گئے اس گیند کو کوئی چھے وکیٹ نقصان پر اٹھارا دس نلو پانچ گیند ہو چکی ہیں اور جس حساب سے آج بی اے الیون ترچے کی ٹیم کھے لیے بڑا مزہ نہیں آیا کیونکہ لگ رہا تھا کہ شاید بھلے با جیٹھے آپ کو اچھی کریں گے مگر گریر پڑ کیا بھی سکورٹ جو ہے بنا ہو آکیں بنا ہوا ایک سو دس رن چھے وکیٹ نقصان پر اٹھارا دس نلو پانچ گیند ہو چکی ہیں لائک کریئے کہ آپ سب لوگ سبسکرائب کر دیجئے چینل کو اور جڑتے رہیے کہ ہمارا ساتھ اس مقابلے میں مقابلہ سوپر سے بھی اوپر رہنے کی امید تھی مگر امید پر دنیا قائم ہے کیا پہنچا پائیں گے کیا پہنچ پائیں گے اچھے سکور کی طرح ایک بار پھر سے راج کمار کو یہ گہتم کی یہ گہت ہے جی ہاں یہاں پر بڑا شوٹ کھیل ہے راج کمار نے اور ایک اور شو کا بٹھو رہا ہے 29 اوبر سے 19 اوبر کی سمافتی ہو چکی ہے ایک سو چودہ رن چھے وگٹ نقصان پر بیٹی ٹیم کا سکور ہے جی ہاں یہاں پر اگر بات کی جائے تو بی اے 11 کا سکور ایک سو چودہ رن پہت چکا ہے آخری اور بچہ ہے کہ ایک سو تیس کا آکڑا چھو پائے گی یہ ٹیم دیکھنا ہوگا ایک سو تیس کا آکڑا کیا چھو پائے گی یہ ٹیم دیکھنا ہوگا کل مقابلہ ہوگا سلیم سپارٹن کا اور دیکھتے ہیں سلیم سپارٹن جو ہے وہ کل کیا کر پائے گی ابھی بھی چھے گیندے بچی ہیں سپاری کی اب چھے گیندوں میں کتنے رن اور جھوڑیں گے یہاں پر ایک سو بیس پہ لگا دو کیا بھائی ایک سو بیس تو بنی گئے ہیں کب کب لگائیں گے اب تو بنی گئے ہیں انتنا گندہ کھیل رہے ہیں بھائی بہت گندہ کھیلتے ہیں بھائی بھائی ماروب ہائی مار مار تو رہیں کتنا ماریں گے یہ کنور تینے میں کھل تو اچھا ہے بھائی خیلتے ہیں اور کچھ اچھا نئے hon کونbear پرانج کے اندر یہ اچھا کھیلتے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے اس سے والی کا ہوتا ہے ان جس یدamental کو بھولاumps εί کرنےibly سنگل لے لیا ہے سٹرائک پہ آئے ہیں آر راج کمار سکور ہو چکا ایک سو پندرہ رن چھے وکیڈ نقصان پر انیس دشاملو ایک گیند ہو چکی ہے آر راج کمار انیس دشاملو ایک گیند ہو چکی ہے آر راج کمار انیس دشاملو ایک دو گیند ہو چکی ہے ساتھ ہی رندی ہیں اس پاری کے اندر اور بھائیہ جس حساب سے گیم چلا ہے اسی حساب سے گیم نظر آیا یہاں پر تاہیر میمن بھائی کہہ رہے کتنا ہوگا بھائی لوگ بھائی ایک سو بیستے تو پہنچ جائیں گے ایک سو انیس اس کیا بھائی چوکا تو مارے گا بھائی چوکا تو بنتا بھی ہے ان کا چوکا تو لگنا بھی چاہیے چوکا لگ بھائی کا دیکھنا ہوگا یدوشن 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 کی اگلی گیند تیسری گیند ایک اور بار انٹونیو داس کو پٹکی بھی گیند تیپول کیا تھا یہاں پر گیند روبالے کا سمپرکوہ نہیں ہے انٹونیو داس سے یہ گیند ڈاٹ گیند ہوتی بھی جی ہاں ڈاٹ گیند ہوتی بھی یہاں سے تین گیندیں بچی ہیں اس پاری کی یدوشن جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں انتین گیند میں کوئی بڑا شاٹ جو ہے وہ نہ ڈاکانا دیا جائے جو بھائی نئے جھوڑے ہیں چینل کو سبسکرائب کریے گا سٹریم کو لائک کرتا رہیے گا انچوائی کرتے ہیں وہی سیم ایک سو بیسے سے بچیس کے بیچ منیں گا بھائی سمجھ سمجھ لو ڈیلی ہوتا ہے بھائی ڈیلی تو ہوتا ہی آج کا پتہ ایک سو بیسے بھی کم بنا دے آکشت پٹے پاشک آکشت آکشت پارک بھائی کیا پتہ آج بکر دیں انٹونیو سکو اگلی گین یہاں پر سامنے موجود بلے باز یہاں پر ہے کہیں نہ کہیں انٹونیو داس ایک اور بڑا شاٹ کھیلنے گئے ایک اور گار مس ہو گئی یہ گین جیان لگتار دو گیندے مس کر چکے ہیں ٹیم کا سکور 116 وکیٹ نقصان پر انٹونیو داس تیرہ گیندوں میں آٹھ ڈیلی کھے لے ہیں اور بلکل کیا کھیلیں یہی تو یہی انہوں نے تو آج کہیں نہ کہیں کوشش کہی ہے انٹونیو داس تُو ٹیسٹ کھیل سب سے بڑی ہے فوٹبال کا سکور بہت دو بھائی کیا کرکٹر بنے گا تو بھائی بلکل صحیح بات ہے بتا دیتے ہیں فوٹبال بتا دیتے ہیں سکور بھائی آپ کو چلیے ایک بار پھر سے اگلی گیند اس بار یدھوشن کے ورکی پٹکی بھی گیند ٹاپ ایچ لگا ہے گیند ہوا میں ہے کہ پہنچ جائیں گے کیچ چھوٹ جائے گے گیند باز پہنچنے کوشش تھی یدھوشن کی اور کہیں نہ کہیں چھوٹ گیا بار کوئی بات نہیں آر راج کمار شٹرائک پہ آ جائیں گے یہاں پر جو بھائی نئے جڑ رہے ہیں پلیز یار لائک ڈ سبسکرائب میں بلکل کمی مت رکھئے گا لائک ڈ سبسکرائب کریے گا ٹی این پیل چاہے بیکار چل رہا ہو ہماری کومنٹری میں کوئی بھی شکایت کا موقع جو ہے وہ نہیں ملے گا یہاں پر اسکور دیرے 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 آگے چل رہا ہے اور ٹی این پیل کھون کے آنسو جو ہے وہ رولا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو آخری گیند بچی ہے یدھوشن کے اور کے آخری گیند آخری گیند یہ ڈاٹ گیند ہے جی ہاں یہاں پر بیس اوور بنائے بی ای الیون ترچی کی ٹیم نے ماتر ایک سو سترہ رہاں جی ہاں ایک سو سترہ رہاں بی ای الیون ترچی کی ٹیم نے چلیے میں آپ کو میچ کا سورتحال سنا دوں یار دکھا دوں بتا دوں کیونکہ بی ای الیون ترچی کی ٹیم نے بنایا ہے ایک سو سترہ رن چھے وکیٹ کے نقصان پر جی ہاں چھے وکیٹ کھوئے اور پورے کل ملا کے ایک سو سترہ رن ہی بنا پائے اس مقابلے کے اندر چلیے بات کرتے ہیں میچ سورتحال کی جی ہاں میچ کا سورتحال اس پرکار رہا کہ ٹو جیتا لائکا کوئی کینگ نے پہلے گیند بازی کرنے نے لیا اس باروے مقابلے میں جہاں پر سامنے تھی بی ای الیون ترچی کی ٹیم بی ای الیون کی ترچی کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اور منایا ہے ایک سو سترہ رن چھے وکیٹ کے نقصان پر اور ٹارگٹ دے دیا ہے اب لائکا کوئی کینگ کو ایک سو اٹھارہ رن کا جی ہے ایک سو اٹھارہ رن چاہیے یہاں پر لائکا کوئی کینگ کو اس مقابلے کو جیتنے کے لئے بلے بازی کرم اس پرکار رہا اور میں بتاؤں بلے بازی کرم مت ہی دیکھئے گا کہ بلے بازی آج کچھ خاص رہی نہیں ہے کہیں نے کہیں بی ای الیون ترچی کی ٹیم کے لئے بی ای الیون ترچی کی ٹیم طرح سے سبسدہ رن بنائے یہاں پر گنگا شردھر راجو نے جنہاں ٹھاون رن کی پاری کھیلی پچپن گیندوں کا سامنے کیا آٹ چوک ایک 106 کا رہا وہیں اکشش شنیوازن جو ہے وہ تین گیندوں میں شونے پہ آؤٹ ہوئے کے منی بھارتی بھی آج چار گیندوں میں شونے پہ آؤٹ ہوئے ڈینیل سندر فراریو ایک گیند پر شونے پہ آؤٹ ہوئے جفر جمال نے نو گیندوں میں گیرن بنائے اور دو چوکے لگائے سٹرائک ریٹ جو ہے 122 کا رہا وہیں یہاں پر کہیں نہ کہیں وینود ایس پی نے سات گیندوں بنائے ایک رن کوئی بھی چوکا ہے چھکا نہیں لگایا یہاں پر آر راج کمان نے اپنے ہاتھ آزمائے اور ٹیم کا سکور 17 تک پہنچایا 28 گیندوں میں 13 رن بنائے آر راج کمان نے تین چوکے دو چھکے لگائے سٹرائک ریٹ جو ہے 111 کا رہا اور ناباد رہے آر راج کمان وہیں اگر بات کیا ہے انٹونیو داس نے 14 گیندوں میں بنائے صرف 9 رن ایک چوکا لگائے سٹرائک ریٹ جو ہے وہ 65 کا رہا ایکسٹراز ملے 7 رن یہاں پر بی اے 11 ترچی کی ٹیم کو اور بی اے 11 ترچی کی ٹیم نے 117 رن بنائے چھے وکیٹ نقصان پر 20 اوور کے اندر اور اب یہاں پر لائکا کوئی کینگ کو چاہیے 118 رن 120 گیندوں میں جی یہاں چھے گیند بازوں کو پریوک کیا یہاں پر کہیں نے کہیں سرادو کھان نے لائکا کوئی کینگ کے کپتان نے جہاں پر پہلے گیند بازی کی کے گاؤتم تھماریا ھی ایکسٹراز ھیکسٹراز نے چھاڑوں میں چھاکیو 27رن دیے کوئی وکیٹ نہیں ملی ایک آنمی جی اوہ που 6TH50 کے لئے مانی مانند صدیات نے آج 4 اور کیا 13 رن دیے اور 3 وکیٹ چٹکایا ایک آنمی جی اوہ 3.25 کے جی اے این محمد تھوڑا سا مہنگے رہے دو اور میں 31 رن دیے اور ایک وکیٹ چٹکایا ایک آنمی جی اے انکی 15.50 کے جی سبرمنہ نے آج وکیٹ نہیں لی مگر اکانوی تھوڑا زیادہ رہا تین ورن چھوڑیس رن دیئے اکانوی جو ہے وہ آٹھ سب سے بڑیا گیندبازی جو ہے یہاں پر یہ دوشن نے کری وکیٹ نہیں ملا مگر صرف چار اوور میں آٹھ رن دیئے اکانوی جو ہے وہ صرف دو رن کی رہی ہیں یہاں پر شارو خان نے بھی تین ور کیے پندرہ رن دیئے دو وکیٹ چٹکا ہے اکانوی جو ہے پانچ کی رہی تین گیندبازوں کو وکیٹ ملا ہے شارو خان کو دو وکیٹ ملا ہے ایک وکیٹ ملا ہے یہاں پر تین گیندباز تھے جن کو آج وکیٹ ملتے ہوئے نظر آئے بلے بازی کرم دیکھ لیجئے گا بلے بازی کرم کافی اچھا ہے کہیں نہ کہیں یہاں پر جو ہے کووے کنگ کا جے شریش کمار وکیٹ کیپر بلے بازی کری ہے پچھلے مقابلوں میں ایس سو جوئے کو شاہد ہو سکتا ہے اوپن کرائیں آج بیس ایس درشن نمبر تین پہ آتے ہیں نمبر چار پہ ہوتے ہیں بادو خان جو ہے کھیلتنے درائیں گے اب انہی بلے بازوں پر ڈیپینڈ کرے گی لائکہ کی ٹیم کس ٹوٹل کو جو ہے وہ چیز کریں اور میچ میں جیت جو ہے وہ درج کریں یہاں پر اگر بات کی جائے تو یہاں پر کہیں نہ کہیں اور اس مقابلے کے اندر بلے بازی اس طریقے سے رہی نہیں کیا ترچی کی ٹیم گیند بازی میں اتنا دم ہے کہ اس سکور کو ڈیفینڈ کر پائے یہ دیکھنا ہوگا بلے بازی یہاں پر پہلے ڈیپوئیٹ کرنے پر آپ کو تین سو پرسنٹ کا بونس ملتا ہے مان لیجے آپ ہزار روپے ڈیپوئیٹ کرتے ہیں تو آپ کو تین ہزار روپے کا بونس ملتا ہے تو لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچن میں پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کریے گا اور آئی ڈی جو ہے وہ کریئٹ کر لیجے گا کہیں نہ کہیں یہاں پر کلیان کرک کے اوپر یہاں پر آپ منیمم جو ڈیپوئیٹ ہے صرف سو روپے کا ہے مینمم ویڈرال جو ہے صرف سو روپے کا ہے ڈیپوئیٹ آپ گوگل پر فون پر پی ٹی ایم سے بینک ٹرانسفر سے کر سکتے ہیں ویڈرال آپ کو پندہ سو بیس منٹ کے اندر بینک آکاؤنٹ کے اندر مل جاتا ہے اور دھیان رکھئے گا یہاں پر جو ہے سارے مقابلہ آپ لے دی سکتے ہیں چاہے کرکٹ ہو فوٹبال ہو ٹینس ہو تو فرد جائیے گا کلیان کرکٹ پر اپنی آئی ڈی جو ہے بنا لیجے گا ڈیپوئیٹ کرنے پر آپ کو 300% ڈیپوئیٹ کریں گے ڈیپوئیٹ کریں گے ڈیپوئیٹ سپورٹ ہے ڈیپوئیٹ کرکے بھی آپ اپنے آئی ڈی جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اگر بات کیجا ہے ڈیپوئیٹ کر سکتے ہیں اس سے بڑیا موقع نہیں ملے گا کلیان کرکٹ کے اوپر کہ آپ کو پہلے ڈیپوئیٹ کرنے پر 300% کا بونس جو ہے وہ پرابت کریں بچھلے فرد فرد جا کے جوائن کر لیجے کلیان کرکٹ کو اور چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اور یہاں پر جھوڑ جائیے گا کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ لائک کریں سبسکرائب کریں انجوائے کریں اس مقابلے کو دیکھتے ہیں اس سب دوسری پاری کے اندر دوسری پاری کے اندر کس طریقے کھیل ہوتا ہے لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے انجوائے کریں گے اس مقابلے کو باقی اب 188 رنگ کا ٹارگیٹ ہے بھئی دیکھو 188 رنگ کا ٹارگیٹ جو ہے وہ کس طریقے سے یہاں بنتا ہے باقی تو مجھے امیدیں بہت کم ہیں کیونکہ بلے بازی جو ہے لائکہ کی کافی سٹرونگ ہے لائکہ کی ٹیم کتنے اور میں میچ ختم کرے گی یہ دیکھنا ہوگا یہاں پر جی ہاں میچ کا صورتحال اس پرکار رہا کہ ٹوچیتا لائکہ کوئی کنگ نے پہلے گیند بازی کرنے نے لیا اس باروے مقابلے میں جہاں پر سامنے تھی بی اے 11 ترچی کی ٹیم بی اے 11 کی ترچی کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اور منائے 117 رن چھے وکیٹ کی نقصان پر اور ٹارگیٹ دے دیا ہے اب لائکہ کوئی کنگ کو 118 رن چاہیے یہاں پر لائکہ کوئی کنگ کو اس مقابلے کو جیتنے کے لئے بلے بازی کرنے اس پرکار رہا اور میں بتاؤں بلے بازی کرنے مت ہی دیکھئے گا کہ بلے بازی آج کچھ خاص رہی نہیں ہے کہیں نے کہیں بی اے 11 ترچی کی ٹیم کے لئے بی اے 11 ترچی کی ٹیم طرح سے سبسطہ دارن بنائے یہاں پر گنگا شردھر راجو نے جنہاں ٹھاون رن کی پاری کھیلی پچپن گیندوں کا سامنہ کیا آٹھ چوک ایک چھککا لگایا سٹرائک ریٹ جو ہے 106 کا رہا وہیں اے اکشش نیوازن جو ہے وہ تین گیندوں میں شونے پہ آؤٹ ہوئے کے منی بھارتی بھی آج چار گیندوں میں شونے پہ آؤٹ ہوئے ڈینیل سندر فراریو ایک گیند پر شونے پہ آؤٹ ہوئے جفر جمال نے نو گیندوں میں 11 رن بنائے اور دو چوکے لگائے سٹرائک ریٹ جو ہے 122 کا رہا وہیں یہاں پر کہیں نہ کہیں وینود ایس پی نے سات گیندوں بنائے ایک رن کوئی بھی چوکا چھککا نہیں لگایا یہاں پر آر راج کمان نے اپنے ہاتھ آزمائے اور ٹیم کا سکور 177 تک پہنچایا 28 گیندوں میں 31 رن بنائے آر راج کمان نے تین چوکے دو چھککے لگائے سٹرائک ریٹ جو ہے 111 کا رہا اور ناباد رہے آر راج کمان وہیں اگر بات کیا ہے انٹونیو داس نے چودہ گیندوں میں بنائے صرف 9 رن ایک چوکا لگائے سٹرائک ریٹ جو ہے 65 کا رہا ایکسٹراز ملے سات رن یہاں پر بی ایلیون ترچی کی ٹیم کو اور بی ایلیون ترچی کی ٹیم نے 117 رن بنائے چھے وکیٹ نقصان پر 20 اوور کے اندر کوئی کنگ کے کپتان نے جہاں پر پہلے گیند باز جی کی کے گاؤتم تھماریا نے کہیں نے کہیں چار اوور میں 26 رن دیے کوئی وکیٹ نہیں ملا ایکانومی جہاں چھے دیشنوں پانچ شونے کی رہی مانی مانی صددار نے آج چار اوور کیا تیرہ رن دیے اور تین وکیٹ چھٹکا ہے ایکانومی جہاں تین دیشنوں دو پانچ کی رہی ایم محمد تھوڑا سا مہنگے رہے دو اوور میں 31 رن دیے اور ایک وکیٹ چھٹکا ہے ایکانومی جہاں ان کی پاندرہ درشنوں پانچ شونے کی رہی جے سبھر مانین نے آج وکیٹ نہیں لی مگر اکانومی سوڑا زیادہ رہا تین ور چھوڑیس رن دیے ایکانومی جہاں وہ آٹھ سب سے بڑیا گیند بازی جہاں یہاں پر یہ دیشن نے کری وکیٹ نہیں ملا مگر صرف چار اوور میں آٹھ رن دیے ایکانومی جہاں وہ صرف دو رن کی رہی یہاں پر شارو خان نے بھی تین اوور کیے پندرہ رن دیے دو وکیٹ چھٹکا ہے ایکانومی جہاں پانچ کی رہی تین گیند بازوں کو وکیٹ ملا ہے مانین مانین سدھار کو تین وکیٹ ملے شارو خان کو ایک وکیٹ ملا اور ایم محمد شارو خان کو دو وکیٹ ملا ہے ایم محمد بلے بازی بلے بازی کریے پچھلی مقابلوں میں ایس سو جوئے کو شاہد ہو سکتا ہے اوپن کرائیں آج بیس ایسے درشن نمبر تین پہ آتے ہیں نمبر چار پہ ہوتے ہیں رام ارون نمبر پانچ پہ یوں مکلیش نمبر چھے پہ یہاں پر شارو خان جو ہے کھیلترنز رائیں گے اب انہی بلے بازوں پہ ڈپینڈ کرے گی لائکہ کے ٹیم کسٹوٹل کو جو ہے وہ چیز کریں اور میچ میں جیت جو ہے وہ درج کریں یہاں پر اگر بات کی جائے تو یہاں پر کہیں نہ کہیں اس مقابلے کے اندر بلے بازی اس طریقے سے رہی نہیں کیا ترچی کی ٹیم گیند بازی میں اتنا دم ہے کہ اس سکور کو ڈیفینڈ کر پائے یہ دیکھنا ہوگا بلے بازی کس طریقے لائکہ یہی دیکھنا ہوگا اننگ بریک بس کچھ در میں شماعت ہو جائے گی یہاں پر مگر آپ سب لوگ کلیان کرک کے ساتھ جوائن کر لیجے گا یہاں پر پہلے ڈیپوئیٹ کرنے پر آپ کو تین سو پرسنٹ کا بونس ملتا ہے مان لیجی آپ ہزار روپے ڈیپوئیٹ کرتے ہیں تو آپ کو تین ہزار روپے کا بونس ملتا ہے تو لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچر میں پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کریے گا اور آئی ڈی جو ہے وہ کریئٹ کر لیجے گا کہیں نہ کہیں یہاں پر کلیان کرک کے اوپر یہاں پر آپ مینمم جو ڈیپوئیٹ ہے صرف 100 روپے کا ہے مینمم ویڈرال جو ہے صرف 100 روپے کا ہے ڈیپوئیٹ آپ گوگل پر فون پر پیٹی ایم سے بینک ٹرانسپر سے کر سکتے ہیں ویڈرال آپ کو 15-20 منٹ کے اندر بینک آکاؤنٹ کے اندر مل جاتا ہے اور دھیان رکھئے گا یہاں پر سارے مقابلہ آپ لے دی ستے ہیں چاہے کرکٹ ہو فوٹبال ہو ٹینس ہو تو فرد جائیے گا کلیان کرکٹ پر اپنی آئی ڈی جو ہے بنا لیجیے گا لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچن میں پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کریے سائن اپ کے اوپشن جائیے گا وہاں پر آئی ڈی جو ہے بنا لیجیے گا ڈی پوئیٹ کر دیجئے گا ڈی پوئیٹ کرنے پہ آپ کو تین سو پرسنڈ کا بناس مال لیجیے سوار پہ ڈی پوئیٹ کریں گے تو تین سو روپے کا ایکسٹر آئی ڈی میں چار سو روپے آپ کے ہو جائیں گے آپ فاش ڈی پوزیٹ سپورٹ ہے سکرین پہ دیئے نمبر پر وٹس ایڈی جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اگر بات کی جائے کو اور چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اور یہاں پر جھڑ جائیے گا کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ لائک کریے سبسکرائب کریے انجوائی کریے اس مقابلے کو دیکھتے ہیں اس سب دوسری پاری کے اندر جی ہاں دوسری پاری کے اندر کس طریقے کھیل ہوتا ہے آپ لائک کریے سبسکرائب کریے گا انجوائی کریے گا اس مقابلے کو جی ہاں اس مقابلے کو جیتنے کے لئے بلے بازی کریے اس مقابلے کو اور میں بتاؤں بلے بازی کرم مت ہی دیکھئے گا بلے بازی آج کچھ خاص رہی نہیں ہے کہیں نہ کہیں بی ایلیون ترچی کی ٹیم کے لئے بی ایلیون ترچی ٹیم طرح سے سبسکرائب کریے یہاں پر گنگا شردھر راجو نے جنہاں ٹھاون ننگ کی پاری کھیلی پچپن گیندوں کا سامنے کیا آٹھ چوک ایک چکہ لگا ہے سٹرائک ریٹ جو ہے چھے کر رہا وہیں ایس اکشش نیوازن جو ہے وہ تین گیندوں میں شونے پہ آؤٹ ہوئے کے منی بھارتی بھی آج چار گیندوں میں شونے پہ آؤٹ ہوئے ڈینیل سندر فراریو ایک گیند پر شونے پہ آؤٹ ہوئے جفر جمال نے نو گیندوں میں گیندوں میں گیندوں میں بنائے اور دو چوکے لگائے سٹرائک ریٹ جو ہے 122 کر رہا وہیں یہاں پر کہیں نہ کہیں وینود ایس پی نے سات گیندوں بنائے ایک رن کوئی بھی چوکہ چھککہ نہیں لگایا یہاں پر آر راج کمان نے اپنے ہاتھ آزمائے اور ٹیم کا سکور 27 تک پہنچایا 28 گیندوں میں 31 رن بنائے آر راج کمان نے 3 چوکے 2 چھککے لگائے سٹرائک ریٹ جو ہے 111 کا رہا اور ناباد رہے آر راج کمان وہیں اگر بات کیا ہے انٹونیو داس نے 14 گیندوں میں بنائے صرف 9 رن ایک چوکہ لگائے سٹرائک ریٹ جو ہے 65 ایکسٹراز ملے 7 رن یہاں پر بی ای 11 ترچی کی ٹیم کو اور بی ای 11 ترچی کی ٹیم نے 117 رن بنائے 6 وکیٹ نقصان پر 20 اور اب یہاں پر لائکا کوئی کینگ کو چاہیے 118 رن 120 گیندوں میں جی آج 6 گیند بازوں کو پریوک کیا یہاں پر کہیں کہیں شاہیے کھان جہاں پر پہلے گیند باز جی کی گاؤم تھماریا نے کہیں چار اوڑر میں 26 رن دیئے کوئی وکیٹ نہیں ملا اکانومی جہاں چھے دیشن پانچ شون نے کی رہی مانی سدھار نے چار اوڑر کی وکیٹ نہیں لی مگر اکانومی سوڑ زیادہ رہ 24 رن دیئے اکانومی سب سے بڑیا گیند باز یہاں پر یہ دشن نے کھر وکیٹ نہیں ملا مگر صرف چار اوڑر میں 8 رن دیئے اکانومی شاہر خان نے بھی تین اوڑر کی 15 رن دیئے دو وکیٹ چٹکا اکانومی جو ہے پانچ کے رہی تین گیند باز کو وکیٹ ملا مانی مانند صدھار کو تین وکیٹ ملے شاہر خان کو ایک وکیٹ ملا اور ایم محمد کو یہاں شاہر خان کو دو وکیٹ ملے ایک وکیٹ ملا یہاں پر تین گیند باز تھے جن کو آج وکیٹ ملتے ملے بازی کرم کافی اچھا ہے کہیں نہ کہیں یہاں پر یہاں پر شادو خان کھیل تنظر آئیں گے اب انہی بلے باز ہو چیز کریں اور میچ میں جیت درج کریں یہاں پر اگر بات کی جائے تو یہاں پر اس مقابلے کے اندر بلے بازی اس طریقے سے رہی نہیں کہ ترچی کی ٹیم گیند بازی میں اتنا دم ہے کہ اس سکور کو ڈیفینڈ کر پائے یہ دیکھنا ہوگا ایننگ بریک بس کچھ شماعت ہو جائے گی یہاں پر مگر آپ سو اور chr دیجئے گا ڈیفوئیٹ کر نے پہ 300 ڈیفوئیٹ کریں گے 300 ڈیفوئیٹ موکہ کریں تو اس سے موقع نہیں ملے گا کلیان کیو کریں کہ آپ کو پہلے ڈی پوٹ کرنے پہ 30% کا بونس جو ہے وہ پراب کرے ہیں ڈائی کر لیجے کلیان کر کو اور چلا کنسکرائیب کر دیجیے گا اور یہاں پر جھوڑ جایئے گا کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ لائک کردے سبسکرائب کریں انجواے کریں اس مقابلے کو دیکھتے ہیں اس سب دوسری پاری کے اندر جی ہاں دوسری پاری کے اندر کس طریقہ کھیل ہتا ہے لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے انجوائے کریں گے اس مقابلے کو جی ہاں میچ کا صورتحال اس پرکار رہا کہ ٹو جیتا لائکہ کووائی کنگ نے پہلے گیند بازی کرنے نے لیا اس باروے مقابلے میں جہاں پر سامنے تھی چلیے یہاں سے مقابلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے ایسو جو ہے اور جے شریش کمار جو ہے وہ اوپننگ کرنے آئے آر سلم پرسن کو اوور دیا گیا یہاں پر پہلی دو گیندے جو ہیں وہ ڈاٹ ہو چکی ہیں ایک سو اٹھارا رنگ کا ٹارگٹ ہے کیا لگتا ہے کہ یہاں سے چیز ہو جائے گا چوٹالہ آسانی سے یا پھر کچھ پریشر ڈالے گی یہاں پر بیٹی کی ٹیم یہاں پر بی ایلیون ترچی کی ٹیم لگاتار دو گیندے ہو چکی ہیں اس اوور کی آر سلم پرسن کی اور لگاتار دونوں گیندے جو ہیں وہ ڈاٹ رہی ہیں سکور ہو چکا ہے چون نے ٹارگٹ ایک سو اٹھارا کیا ہے دیکھنا ہوگا لائکہ کی ٹیم کتنے اوور میں اس کو چیز کرتے ہیں چانسز بہت کم ہیں آج اس مقابلے میں چلیے ایک بار پھر سے سو جائے سچین بیبی کو آج کہیں نہ کہیں ڈراب کیا ہے سو جائے کو رکھا گیا ایک بار پھر سے اگلی گیند پڑیا گیند تھی ہے کوئی رنگ نہیں ملے گا ایک اور ڈاٹ گیند آتی بھی تین لگاتار ڈاٹ گیندے ہو چکی ہیں اور اپنے کمیٹ جو بیست رہی ہے صورتحال یہ ہے کہ بتاؤ بھئی تو اچھی ہے بھائی بلکل بھائی لائکہ کے اچھی ہے صورتحال یہاں پر آپ سے لوگ جڑتے رہیے گا بھائی ایک وکیٹ تو ملنا جو بڑپتی بھائی بلکل پرمیشن بھائی کیا کر سکتے ہیں کہ بھائی اچھی گیند بازی کر کے بھی اگر وکیٹ نہیں ملتی ہے سپورٹ سمال کریٹر بھائی سپورٹ تو میں کر دوں گا سپورٹ مانگے تو میں کر دوں گا مگر فائدہ نہیں ہے اپنی مہیند سے جب آپ کچھ بنائیں گے تو پھر اس کا الگ ہی مزا ہے جیسے میں نے بھی شروعات کی تھی زیدو سے شروع کی تھی زیدو سے شروع کیا لوگوں پسند آئے کرتے کرتے یہاں تک پہنچے اور لوگوں نے پیار دیتے ہیں تو خود مہیند کریے ٹینشن مدی آپ مہیند کریں گے تو لوگ اس کو اپریشیائیٹ بھی کریں گے پھر سے پٹکی بھی گیند تھی اس بار اپٹ کٹ کھین لے گئے تو کوئی رن نہیں ملے گا اس گیند پر چار گیندے ہو چکی ہیں ابھی تک ایس سجوئے تھوڑا سا پہلا مقابلہ کھیل رہے ہیں شاید تھوڑا گھبرائے ہوئے ہیں مگر سلم برسن جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں جی ہاں اینگل جو ہے وہ ملنگا جیسا ہے ایک اچھی گیند بازی کرتے ہیں وگٹ کریب کے قریب سے گیند بازی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کون دے گا بھئی سمیر بلوگ بھائی وکٹ نہیں دیں گے ماریں گے بہت آج چھے ور میں ساکھ ستر لگوا دو ختم کرو مقابلے کو چلے لائک کریے گا آپ سلو سبسکرائب کرتے رہی ہے چینل کو انجوائی کرتے رہی ہے اس مقابلے کو لگاتا ہے پانچ گیندے پانچ بھی گیند بھی ڈانٹ ہے چیار و اٹھائیس نو کر دیئے کر دیئے برو بھائی اٹھائیس نو کر دیا دیفنسیو اپروچ ہے یہاں پر سجوائے کی اور اس مقابلے کے اندر اگر دیکھا جائے تو پانچ گیندے ہو چکے ہیں لگاتر پانچ کی پانچ گیندے جہاں وہ ڈاٹ کر دی ہیں سجوائے سے سلیم برسن نے بھائی ہاتھ کے بلے باز ہیں اور اگر بات کی جائے تو کے کے سنگر میں کیا کرے یہاں پر پانچ اوبر کی میں کتنا بن جائے گا بھائی جی بھائی آشک چندو بھائی یہاں پہلا ور چل رہا ہے کوئی رن نہیں آیا دوسرے اور میں یہاں پر جی شریش کمار جو ہے وہ اچھی بلے بازی کرے جی شریش کمار اچھی بیٹنگ کرتے ہیں اور تیز کھیلتے ہیں باقی تو ابھی پھر ٹھیک لگا رہی ہے اچھا باؤنس سے کوئی مومنٹ دکھنے رہی ہے اگر لیکن سجوائے کو پٹکی بھی گیند ڈرائیو کرنے گئے گیندر بلے کا سمپر کھوا نہیں کوئی رن نہیں ملے گا یہاں سے بگر بات کی جائے تو میڈن اوور ڈالا ہے یہاں پر آر سلم برسن نے اور سجائے کو ایک بھی رن نہیں ملا ہے تو ایک اور سماپتی کے بعد شکور ابھی بھی لائکہ کا شون ہے ایک سو چودہ کے اندر میں ایک سو اٹھارہ رن چاہیے جیتنے کے لیے دس اوور آرام سے کہیں گے آخری پاندرہ گیار سا پاندرہ اور میں بیچے ماریں گے یہ ایسا انمان ہے انمان آپ لگا سکتے ہیں اس مقابلے کے اندر باقی آپ دیکھتے ہیں کیا ہوگا اس میچ کا صورت یہاں لائک کریے گا سبسکرائب کر دیجئے چینل کو اور چھوڑ جائیے گا ہمارے ساتھ اس مقابلے میں کیا ہے اس مقابلے میں کچھ کمال کر پائے گی یہاں پر ترچی کی ٹیم یا پھر سانی سے جیت درج کرے گی سانی سے یہاں پر جیت کو درج کرے گی لائکا کوائی کینگ کی چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس مقابلے کا صورت ایک بار پھر سے یہاں پر سپنر گیندباز آر ایلیکزینڈر کو بلائے گیا ہے اور آر ایلیکزینڈر گیندباز ہی ٹھیک ٹا کر لیتے ہیں کہ آج اس مقابلے میں گیندباز ہی کر پیں گے بھائی ٹی ٹوینٹی بلاس میں کون مر ہوگا ٹی ٹوینٹی بلاس میں بھائی سپنر گئی آر ایلیکزینڈر آر ایلیکزینڈر جے شروع اشکمار کو یہ گیند ڈرائیو کیا اس گیند کو گیند جاتی بھی سیدھا لانگ آف کی دشا میں ایک رن ملتا ہوا اس گیند پر اس ایک رن کے ساتھ جی ہیں اس ایک رن کے ساتھ گیم آگے بڑھتا ہوا اور یہاں سے کافی بڑیاں کھیل چل رہا ہے جلے سنگل ملا ہے اس گیند پر اس سنگل کے ساتھ گیم آگے بڑھتا ہوا اور کھیل جو ہے وہ آگے کی طرف چلتا ہوا کیا لگتا ہے آپ کو یہاں سے کھیلا ہو بے پہلا ہو بے پہلا دیکھی گیا ہے کھیلا ہو بے چانس سے بھی اچھے بیٹنگ کریں پر پھر سے ایسو جائے کو یہ گیند ایک اور ڈاٹ گیند جی ہاں ایک اور ڈاٹ گیند یہاں پر ڈاٹ گیندوں کا بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ڈاٹ گیندی جو ہیں وہ کافی چل رہی ہے جی ڈاٹ گیندوں کے چلتے ہیں رنج جہاں وہ بند نہیں رہے ہیں کہیں نہیں کہیں ایسو جائے سے تو کیا ایسو جائے کچھ کریں گے کمال یا پھر یہاں سے کچھ کریں گے جی ہاں ایسو جائے کو یہ گیند باہر بڑا شوٹ کھیلا ہے چوکہ بٹھو رہا ہے اس گیند پر شوکے کے ساتھ سکور آگے بڑھتا ہوا یہاں پر لاکہ کو وائکنگ کا پانچ رن بینا کسی نقصان کے ایک دشملہ تین گیندوں کا کھیل ہو چکا ہے سممہ لائک یہاں سے آپ سے لوگ کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے سٹریم کو لائک کر دیجئے انچوائے کر دیجئے اس مقابلے کو مگر یہاں سے دیکھا جائے تو کھیل ہے ہمیں اترہ مزہ جو ہے وہ آ نہیں رہا ہے کیونکہ یہاں پر آسانی سے رنج جہاں وہ آ رہے ہیں سنگل لیا ہے اس گیند پر سو جائے نے سٹرائک دیا ہے جی شریش کمار کو ایک سو بارہ رنج چاہیے بھلے باز یہاں پر یہ دیکھنے لگا بات رہے گی سامنے موجود جی شریش کمار اچھی بھلے بازی کرتے ہیں بیتر بھلے بازی کری ہے یہاں پر کھیلا ہو گیا بیلکل کھیلا ہو چکا ہے کھلے کے لائک 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 آج بیٹی جید جائے تو بیٹی کہاں جیتے گی بیٹی کا سسٹم یہاں تریچے کی ٹیم کو شروع نے چیئے ان سے اوہرنٹ کو بولو کیا خریدہ ہے بھائی خریدہ نہیں پلیر خریدہ نہیں ہے میں بتاؤں تریچے کی ٹیم نے یہاں پر پلیئرز تو خریدے ٹھیک ہیں بھر وہ کھیل نہیں پا رہے ہیں اگر دیکھیں گے تو ریکارڈ دیکھیں گے تو کافی ایسے پلیئرز کو ریکارڈ ایسے ہیں جو اچھے ہیں بھر وہ اس ٹیم میں آنے کے بعد تو کیا کر رہے ہیں چلے ایک بار پھر سے وائٹ گیند آتی لیے ایک ریجنڈر کی ایک رنوٹ جھڑتا ہوا لائکہ ہوئی کنگ کے ساتھ رن بن چکے ہیں پانچوی گیند اس بار ڈاٹ گیند ہے جے شریع شکمار سیم کے ساتھ بیلنے وازی کر رہے ہیں پانچ گیند ہے جی ہاں پانچ گیند ہے کھیل چکے ہیں سکور ہو چکا ہے یہاں پر جی ہاں سات رن بینہ کیسے نقصان کے سات رن بن چکے ہیں اس پاری کے اندر اور ایک دیشنڈوں پانچ گیند گا کھیل ہو چکا ہے سماپت کیسے رہے گا یہ کھیل جی ہاں ایک بھر سے یہاں پر جی شریع شکمار کو یہ گیند اس بار بڑا شوٹ کھیلہ ہے چوکہ بٹو رہا ہے اس گیند پر گیار اینا بن چکے ہیں یہاں پر دو بر کے سماپتی ہو چکی ہے ایک سو آٹ گے تم ایک سو سات رن چاہیے جیتنے کے لیے اور دیر ہے دیر ہے سکور کو آگے بڑھا ہے جا رہا ہے سکور آگے بڑھ رہا ہے مگر زندگی جو ہے اور رک گئی ہے کہنے کہیں ترچی کی ٹیم کی اور ترچی کی ٹیم بلکل تھوڑا تھوڑا سمل سمل کے گیند کو آگے بڑھا رہے ہیں جی ہاں کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ پر کچی کس طریقے سے کھیلیں گے اس کین کو جی ہاں اس کین کو کس طریقے سے کھیلیں گے کیونکہ ابھی تو بلکل سمل کر جو ہے وہ چل رہا ہی ہے کھیل جی ہاں بلکل سمل کے چل رہا ہی ہے کھیل یہاں سے اور آر سلم برسن آ چکے ہیں پہلا آور جو ہے میڈن ڈالا تھا اس کھلاڑی نے پہلا آور جو ہے وہ میڈن ڈالا تھا اور رن نہیں دیا تھا مگر سٹرائک پر پھر سے ایس ہو جا ہے جو کہ نو گے دوں میں 107 رن چاہیے رکوارنریٹ پانچ سالو نو چوار کا ہوں میڈی فورس بھائی ابھی تک بھائی ہوں میڈی فورس دو ہی چوکے یہاں پر آئے ہیں ایک لگایا جیس کمان نے ایک لگایا ہے سجوہ نے اس بار سجوہ کوئی اگین سنگل لیا ہے آم آلسو ٹریس ٹریم سپورٹ کر لیا بھائی ڈی ایڈی کرتا رہی ہے کرتا رہی ہے اپنے آپ سپورٹ ہو جائے گا آپ کا لوگوں سپورٹ کریں گے وہاں سے بول بول کے مانگنے سے کچھ نہیں ملتا مالک بنانا پڑتا ہے بنانا پڑتا ہے اگر بنائیں گے تو کافی بڑیا رہے گا ایسے لکھ لکھ کے کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی ڈی ای کرکٹ بھائی کرکٹ بھائی تو کرکٹ بھائی بلکل سپورٹ مل جائے گا مگر کوئی فائدہ نہیں مانگنے سے نہیں ملے گا کوئی بنانا پڑے گا محنت کریے بنائیے بن جائے گا یہاں پر چلی چلتے ہیں ذرا مقابلے کی طرف ایک بار فیر سے بڑھتے ہیں یہاں پر جے شریش کمار سٹرائک پہ آ چکے ہیں یہاں پر جے شریش کمار سے امیدیں ہیں کہ پاورپلے کے اندر کچھ ایک بڑی پارٹنرشپ بڑی ایک بڑی پاری کھیلیں گے یہاں پر اگلی گیند آر سلیم برسن کے اس اوبر کی بار سٹرائک پہ موجود جے شریش کمار کیا بڑا شورٹ کھیلیں گے سٹرائک پہ ایک اور سنگل لیتے ہوئے اس گیند پر اس سنگل کے ساتھ سٹرائک پہ آ جائیں گے سجائے سجائے کو آج یہاں پر اپنیک پہ لگایا سچین بیبی کو ڈراب کر کے جو ہے ان کو لگائے گیا ہے سچین بیبی جو ہے وہ کچھ کرنا ہی پائے ہیں یہاں پر کیا لگتا ہے کون جیتے کا لائکہ بھائی اور اور کہیں کہیں دیکھا ہے بھائی کہیں دیکھا ہوگا روپن بھائی کہہ رہے ہیں یہاں پر بھائی ماریں گے نہیں ماریں گے نہیں ماریں گے آج بھائیا مار مارک ایک سو طرف نہ دو بھائی مار مارک گھول بھائی بڑھائے گے لوگ سبر کرو بھی سبر رہے ہیں تو بلے سوال سیٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد ماریں گے کہیں نا کہیں یہاں پر چلی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اس مقابلے کا صورتحال میں ایک بار فیڈ سے اگلی گینس بار سجوائے کو بہترین یہ شوٹ چھے رن ملتے ہوئے پٹکی بھی گئے پرکٹ کھیلا ہے پوائنٹ کے اوپر سے کھیل دیا ہے شوٹ کو یہاں ڈی پوائنٹ ڈشاں میں چھے رن ملتے ہوئے آپ سجائے کو انیس رن بن چکے ہیں بینہ کے سنکسان کے دو دشنال تین گے دے ہو چکی ہیں ابھی بھی ایک سو پانچ کے تمہیں 99 رن چاہیے جیتنے کے لیے اور دو یہاں سجائے نے بڑیاں بلے بازی کرتے ہیں سمیر بھائی تم کتنا کماتے ہو بھائی بھائی اتنا کماتے ہیں سمیر بھائی بھائی چل جاتا ہے بس اتنا ہی کما پاتے ہیں یہ گیا بھول نہیں سنو بھول نہیں ہوں گے آؤٹ کرو بھائی نیسے بھائی آؤٹ ڈیوگرن بنائیں گے رن بنائیں گے اور بڑیاں بنائیں گے سکور کو چلیا ایک بار فیڈ سے اگلی گیند آر سلم برسن کے سوور کی کوئی رن نہیں ملے گا سو جو ہے ہنس ٹرائک پر بارہ گیندو بارہ رنگ کھیل رہا ہے چوکا چکا لگا چکے ہیں اور سلم برسن جو ہے گیند بازی اچھی کر رہے ہیں سوور میں آٹھ رن آ چکے ہیں پاورپلے کا تیسرا ہور ہے امیدیں یہی ہیں کہ کافی اچھا کھیلو ابھی سلو پچھ والے کہاں گئے بھائی پتہ نہیں بھائی سلو پچھ والے کہاں اگر آپ کسی گیم کو کھیل رہے ہیں تو کم سے کم آپ سنگل نکال لیے اگر کو لگایا گیا کہ ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ اس طریقے کی خراب ہے سنگل سنگل نکال لیا آپ چھے اور میں آر چھتیس یا آٹھتیس رمنایا بینہ وکٹ کے پرسر کس طریقے دوسری ٹیم بڑھتا ہے یہاں تو پہلے چھے اور میں چار وکٹ دے جاتے تو بس بستا کیا سارے بٹس میں سجائے کو پٹکی بھی گین تھی دیفنس کر دیا ہے چھککا ماننے کے بعد دو لگتا تھا ڈاٹ گیندے سکور ہو چکا ہے 19 رن بینہ کسی نقصان کے دو دشنلوں پانچ گیندگا خیل ہو چکا ہے سماح کوشش یہی ہے کہ یہاں سے سمل سمل کے خیلہ جائے اور ٹیم کا سکور آگے بڑھایا جائے تو کیا بڑھے گا ٹیم کا سکور آگے یہ دیکھتے ہیں یہاں سے یہ دیکھتے ہیں کس طریقے سے کھیلیں گے چلیے ایک بار پھر سے سٹرائک پہ موجود ہیں بھلے باز ایس سجائے کو اگلی گیند اس بار آخری گیند بھی ڈاٹ گیند ہے لگتا تھا تین ڈاٹ گیند ہے اس آور میں کروا دی ہیں آٹھ رن آئے آر سلم برسن کے اس آور کے اس آور میں اور تین اور سماحبتی کے بعد 19 رن بینہ کسی نقصان کے لائکا کوئی کینگ کا سکور ہے سٹرائک پہ ہوں گے جے شوریش کمار جے شوریش کمار جہاں وہ ہوں گے سٹرائک پہ اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں جے شوریش کمار یہاں سے کس طریقے سے اس گیم کو آگے لے کے چلتے ہیں جے شوریش کمار آپ سب لوگ جڑتا رہی ہے یار جنگا سبسکرائب کر دیجے گا لائک کر دیجے گا انچوائے کریے گا اس مقابلے کو اور یہاں سے اس کھیل کو پوری طریقے سے آگے بڑھاتے رہیے گا آگے بلکل بڑھاتے رہیے گا اس کھیل کو کیا لگتا ہے آپ کو یہاں سے مقابلے میں یہاں سے اس مقابلے میں کس طریقے سے چلے گا یہ کھیل چلی ہے ایک بار فیڑ سے جے شوریش کمار سٹرائک پہ آ چکے ہیں اور جے شوریش کمار سے بلے بازی میں اچھی بلے بازی تو کافی اچھی کرتے ہیں جے شوریش کمار یہاں پر چلی چلتے ہیں مقابلے کی طرف اور دیکھتے ہیں اگزٹ کا بھی موقع نہیں ملا ہے اس لیگ میں بھائی ستیوان یادہ بھائی اب اگر آپ میچ کھول کے دیکھتے پہلی پاری سے ہی پہلی پاری میں جو ٹیم ساٹھ چالیس پیسے 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 کھولنے تھی وہ سترہ پیسے کھلی ہے تو آپ سکو سمجھے یہ ہے بھائیہ ٹیم میں کچھ ہی نہیں آپ پھر سے وہ ہی کلتی کر رہے ہیں کھاؤ 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 اور یہ لیگ کھانے کی ہی نہیں ہے بھائیہ یہ ٹیم کو صرف یہاں پر جو ٹیم کا اور آتا وہ دیکھ جاتا ہے پہلے میں اچھا گیا تھا ستیوان یادہ بھائی وہ تو نہیں کھیلا ہوگا آپ نے پھر سے لیکن پہ گین تھی پوش کر دیا گین کو سکوائلہ کے دشاں میں ایک رن تو مل گیا ہے کہ دوسرا لیں گے جی نہیں اس لیگ میں آپ خود ہی دیکھ لی جائے گا اور جیلکل چینج ہو گئے تھے تم سے ٹاوس ہونگے وہ نے کبھا بیٹنگ کرنے ایل یہاں پر ترچی ترچی کی پاس بلے باز نہیں ہے گنگا شیدھر راجو کتنا کھیلے ہیں کتنا کھیلے ہیں راج کمار بھائی اور بلے باز بنانے رہے جس ٹیم کے اندر چار ایسے بلے باز جنسے رنی نہیں بن رہے کبھی ایک چلتا تو تین تین بلے باز فلوپ رہتے ہیں کبھی ایک چلتا تو پھر بلے باز فلوپ رہتے ہیں ترچی کی ٹیم اس بار ترچی کی ٹیم یاد رکھے گا صرف ایک ہی میں جیتے گی جو جو کسی کو جو کسی کو امید نہیں ہوگی چلیں ایک بار پھر سے جیسو یہاں پر سجوئی نے سنگل لیا ہے اور سٹرائک پہ یہاں پر آ چکے ہیں جیسو اسکمار ساتیس مونش جو ہے وہ گیند بازی کر رہے ہیں یہاں پر دو رندی ہیں تین گیندوں کے اندر سپنر گیند باز ہیں یہ کھیل ہے کیا بکواس کر رہے ہیں بھائی بلکل صحیح بات بھائی یہ بکواس ہو رہا ہے بھائی جی چالیس بن بن جائیں گے کیا بھائی لگتو رہے دس سو بھی پیپسی کبھا بھائی کومنٹ رہے ہیں بھائی گول پروڈیکٹ بھائی دھنے بھائی دھنے بھائی کہیں نہیں کہیں پانچ آور ڈالتا ہے بھائی بلکل بھائی یہ چوتھا آور چل رہا 21 بن چکے ہیں اس ٹرائک پہ ہیں شوریش کمار ابھی شوریش کمار نے اپنے بازوے زیادہ کھولی نہیں ہے سمجھ کے بلے بازی کر رہے ہیں شاید سیم سے بلے بازی کر رہے ہیں یہاں پر کوشش یہی ہے کہ اس مقابلے میں لمبا جائیں اور ایک بڑی پاری جہاں وہ کھیلیں یہاں سے ایک بار پھر سے سامنے موجود بلے باز شوریش کمار اس بار بڑا شورٹ لگانے گئے تھے پور طریقے سے مس کر گئے اس گیند کو اور کوئی بھی رن نہیں ملا جہاں چار گیندے دھو رن آئے ہیں اس اوار سے یہاں پہ شدیس مہونیش جہاں وہ گیند بازی کر رہے ہیں اور یہاں پہ چلتے ہیں سامل سامل کے بلے بازی چل رہی ہے چوتھا آور چل رہا ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہاں سے سجوہ جو ہوں وہ تیز کھیلیں گے یا پھر جے شوریش کمار جو ہوں تیز کھیلیں گے دونوں بلے باز جو ہے سامل کے کھیل رہے ہیں بیچ میں ایک بار چوکا شکا لگا رہے ہیں عمر شیخ بھائی کہہ رہے بھائی کوئی کرشما ہو جائے لائک کا ہار جائے کرشما بھائی ہے اس میں نہیں ہوتے ہیں ٹھین پیل میں کرشما نہیں ہوتے ہیں بھائی ہے پھر سے لیکسٹم پہ گیند تھی پوش کر دیا ہے گیند کو یہاں پہ میڈوی کے دشا میں ایک رن مل گیا ہے اس گیند پر اس ایک رنگ کے ساتھ اوور کی ہوتی ہوئی ساملتی چار اوور ساملت ہو چکے ہیں تیز سرن بینہ کے سن نقصان کے لائک کا کوئی کینگ کا سکور ہے چیانوے گیندوں میں چاہیے جیتنے کے لئے سٹرائک پہ ہوں گے ایس سو جوئے جو کہ سولہ کے اندر میں چودہ نمکہ کھیل رہے ہیں ساتھ دے رہے ہیں ان کا جے جے شریش کمار دیکھتے ہیں کس طریقہ آپ سے لوگ جو ہے کلیان کرک کے ساتھ جوائن کر لیجے گا یار لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچہ میں پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کر کے آئی ڈی کریٹ کریے گا یہاں پر پہلے ڈیپوئیٹ کرنے ہے تو آپ کو 3,000 روپے کا ایکسٹرہ بونس یہاں پر مل رہا ہے تو ابھی جائیے گا اپنے ڈی کریٹ کریے کلیان کرک کے اوپر لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچہ میں پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کریے گا اور کلیان کرک پہ جائیے گا سائن اپ کلک کریے گا اپنے ڈی جو ہے بنا لیجے گا اس کو ڈیپوئیٹ کریے گا ڈیپوئیٹ یہاں پر جو کلیان کرک کو لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچہ میں پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کرکے ڈی کریے گا اور اپنے 300% کا بونس جو ہے وہ پرابت کریے گا مہنے ڈیپوئیٹ کرتے ہیں تو 300 روپے کا آپ کو ایکسٹرہ بونس جو ہے وہ ملتے نہ جاتا ہے کلیان کرک کے اوپر ٹوٹلی ایکسچینج ڈیپوئیٹ کر سکتے ہیں دونوں ٹیم پر پروفیٹ بوک کر سکتے ہیں ڈیپوئیٹ نکال سکتے ہیں مگر آگر بات کی جائے تو سکین پر دیئے ہوئے نمبر پر وٹسپ میسج کرکے بھی آپ اپنے آئی ڈی جو ہے بنا سکتے ہیں تو جوائن کر لیجے گا کلیان کرک کو 24 7 لائچہ سپورٹ ہے اور اچھی بات ہے کہ فاسٹ ویڈڈال اور فاسٹ ڈیپوزٹ یہاں پر ایویلیبل ہے تو جا کر جوائن کریے گا لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچہ میں پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کرکے اپنا تین سو پرسنٹ کا بونس جو ہے پرافت کریا ہے کہ ایشورن گیند بازی کرنے آئے پہلی گیند اس بار ایسو جوائے کے ہو یہاں پر چوکہ بٹو رہا ہے اس گیند پر اس چوکے کے ساتھ اسکور آگے بڑھتا ہوا ستائیس رن بنا کے سے نقصان کے چار دشانل ایک گیند کا کھیل ہو چکا ہے چلی یہاں سے اگر بات کی جائے تو چار یہاں پر اوور جی آم چور دشانل پا ایک گیند ہو چکے ستائیس بن چکے ہیں اور یہاں پر چلی چلتے ہیں ذرا یہاں سے کس طریقے سے گین چلتا ہے اور پھر سو چوکہ بٹو رہا ہے پھر سے کہ ایشورن کے اوور کے اگلی گین سو جائے کوئی بڑھیا گین تھی کوئی رن نہیں ملے گا بھائی ہاتھ کے بلے بعد سو جو ہے اٹھارا گیند میں اٹھارا گیند میں کھیل رہے ہیں اور سو جائے جو ہے اپنا بلیا جو ہے وہ چلا رہے ہیں کہ نہیں کہ کوشش کر رہا ہے کہ تیجی سے رن بٹو رہا ہے مگر ابھی بھی چورانوے گیندوں میں ایک کیانوے رن چاہیے جیتنے کے لئے چورانوے گیندوں میں چاہیے ایک کیانوے رن جیتنے کے لئے ایس سو جائے ہوں گے سٹرائک پر ابھی تک لائکہ کی طرف سے اتنا فائر جو ہے وہ دیکھنے ہو ملے ملا نہیں ہے بلے بازی کے اندر کیا اب جو ہے یہاں سے کہیں نہ کہیں جو ہے کھیل کو آگے بڑھاتے ہو نظر آئیں گے کیا یہ دیکھنا ہو چلیے ایک بار پھر سے اگلی گین اس بار کے ایشورن کے اس اوور کے سامنے موجود بلے باز سو جائے سٹرائک پر ایک پر پھر تو شاٹ کھیلا ہے گیپ میں یہی ڈھکیلا ہے اس گیند کو کور دی سامنے فیلٹر دوڑ رہے گیند کے پیچھے گیند کو فیلڈ کریں گے یہاں پر کپتان گنگا شرسر راجیو دو رن مل جائیں گے سو جائے کو اور ٹیم کا سکور پہت جائے گا 39 رن بینہ کے سنوستان کے چار دسلوں تین گیندوں کے بعد یہاں پر مکابلے میں میں ابھی بھی سجوائے کوشش کر رہے ہیں ہیرو فینٹسی بھائی کریں آج میں نے ایک فالتو کے بکواس کیوں کرتے ہیں ٹائم ملا ہے چیٹ پڑھنے کا موقع ملتا ہے آپ کا اس میں بھی آپ بکوا لیتے ہیں اب اب تو آؤٹ ہو جا رہے ہیں نہیں کرتے ہی آور بھائی نور احمد بھائی نور محمد بھائی یہ ایسی کھیلتے رہیں گے کھیلتے رہیں گے اس کا پندرہ وڑتا کے فینش کر دیں گے میں اس کو ایسی کھیلتے ہیں بھائی یہ ٹین پیل میں ہر پاری میں ایسی ہو رہا ہے یہاں پر اگلی گیند کی طرف بڑھتے ہیں ایک پر پھر سے ایشورن کی اور اگلی گیند کی گیند سیدھے بلد سے کھیلا ضرور ہے مگر گیند کو فیلڈ کر لیا کہ ایشورن نے یہاں پر کوئی رن نہیں ملے گا اس گیند پر لائک کریے گا سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اور جڑ جائیے گا ہمارے ساتھ اس مقابلے کے اندر جیاں اس مقابلے کے اندر جو ہے وہ جڑ جائیے گا اور جڑتا رہیے گا سبسکرائب کرتا رہیے گا لائک کرتا رہیے گا اور جڑتا رہیے گا ہمارے ساتھ اس مقابلے میں اگر بات کی جائے سکور کے تو سکور دیرے آگے بڑھ رہا ہے کہیں نا کہیں لائکہ کوئی کینگ کا اور ہیوند بھائی کرن ترچھے جیتے گی بھائی امید نہیں میں ایک اور جڑ گیا ہے اس اکے کرن کے سہارے آگے بڑھنا ہے آگے بڑھنا ہے آگے بڑھنا ہے لائکہ کوئی کینگ کے ٹیم جے شروع اشکمار ابھی تک آٹھ گیندے کھیلی آٹھ منہ ہے پاور پلے کا یہ پانچ باہ آور ہے تیسرن منہ ہے ابھی تک بینہ کے سنوستان اور ابھی تک دونوں بھلے بازوں میں سے جے شروع اشکمار نے تیج کھیلنا شروع ہی نہیں کیا ہے کیا نوے گیندوں میں اٹھاسی دن چاہیے ریکوائر اینڈ پانچ سنو آٹھ شون نے کی تو تھوڑا سا اب چلنا ہوگا تھوڑا سا تیج جو ہے وہ کھیلنا ہوگا وہ کھیل ختم کرنا ہوگا اس مقابلے کو سامنے موجود ہو ہے بلے باز یہاں پر جے شروع اشکمار آور کی اگلی گیند جی آن آور کی آخری گیند پانچوی آور کی جے شروع اشکمار ہے سٹرائک پر اور دیکھتے ہیں جے شروع اشکمار کس طریقے سے کھیلیں گے اس گیند کو آگلی گیند آخری گیند اس آور کی سنگل لیا ہے اس گیند پر تو آور کی سمافتی ہوتی ہو جی آن پانچ آور جہاں سمافت ہو چکے 31 رن بینا کسی نقصان کے لائکہ کوئی کنگ کا سکور ہے سٹرائک پر ہوں گے اب جے شروع اشکمار جو کی نو گیندوں میں نورم لائکہ کھیل رہے ہیں نبھے گیندوں ستاسی رن چاہیے جیتنے کے لئے نبھے گیندے بچی ہیں ستاسی رن چاہیے جیتنے کے لئے الیکزینڈر کو وکٹ چاہیے بس اوکے مائی پوائنٹ 505.5 وہو بھائی لائکہ کو ون کروا دکھروا بھائی بھائی ہو گیا لائکہ سنگھ بھائی لائکہ جیت چکی ہے اس مقابلے کو تھسے گی لائکہ جب ہی جب کچھ اچھا ہوگا ہے ایک تری ایک تو وکٹ لے لاؤ بھائی نہیں لیں گے سمین کمار بھائی یہ نہیں لیں گے یہ نہیں مانتے ہیں یہ یہ نہیں مانتے ہیں یہ ایسے ہی کھیلتے ہیں اور ایسے ہی کھیلتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیسے کھیل لیتے ہیں یہ ان کو سوچنا چاہیے ان کو جڑنا چاہیے ان کو کرنا چاہیے کچھ مگر ابھی تک اگر دیکھا جائے تو بس ایسا ہی کھیل چلتا نظر آتا ہے میں ہاں پر گیند بازی بدلاؤ گیند بازی کرنے کے لئے اب مونش شتیش کو بلائے گیا پھر سے پاور پلے کا اپنا آخری ڈالیں گے سٹرائک پہ ہوں گے جی ایک سٹرائک پہ ہوں گے یہاں پر کہیں نہ کہیں یہاں پر جہاں پر پٹکی ڈالیں گے سیدھا لانگ آف کی دیشہ میں یہاں پر ملتا ہوا یہاں پر جی شریش کمار کو اور مونش شتیش کو تو پہنے سٹکا لگتا ہوا لائے کے کوئے کنگ کو سوٹم لندھ گیند تھی اس کو کی دیشہ میں کھیلنے کی کوشش تھی بلے کے نچھلے اس سے پہ گیند لگی اور گیند گئی سیدھا لانگ آف کی دیشہ میں اور وہاں یہاں پر سیدھا کھڑے فیلٹر کے ہاتھ میں کیج گئی اور یہاں پر وکٹ ملا ہے جیاں یہاں پر شتیش مونش کو مونش شتیش کو جہاں ملتا ہوا پہلا جھٹکا لگتا ہوا یہاں پر جو ہے لائکا کوئے کینگ کو یہاں پر ہلو سر نمسکار نمسکار بھائی کیسے پاورپلے میں تیسرن بلکل بھائی صحیح بنائے تیسرن پانچ اور میں تیسرن بھائی کیسے پکڑا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے جیسے اس مردہ دس گھر میں نو نمبر جا چکے ہیں پویلین ایک چوکا لگایا تھا بڑا شوٹ کھیل لے گئے اور سیدھا وکٹ جو ہے وہ دے گئی آگے پسو آگے بھائی سنیل بھائی لگتا ہے کئی لمبا ہی لگا کے بیٹھے تے لگتا ہے آپ چلیئے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس مقابلے میں یہاں پر اس مقابل ہے اب ہے جس ریس کو نہیں سنجھے کو آؤٹ کرنا تھا بھائی کیا کرے بھائی یہ تو سیسی کھیلتے ہیں جن کو آؤٹ کرنا ان کو نہیں آؤٹ کرتے ہیں چلیئے ہاں پر بیسے شدرشن آئے ہیں کینچ پکڑا ہے آر راج کمار نے یہاں ڈرسن کو آؤٹ کریں گے تبھی تبھی یہاں پر لائکہ کے ڈرسنگ انہوں میں مچے گی بیسے شدرشن لگاتا ہے تین مقابلوں میں تین عرشتر لگا جو گیا ہے چلی شتیش مونیش کے اگلی گین اس بار سٹرائک پر موجود بیس ہے شدرشن کیا آتے ہی بڑے شاٹ کھیلیں گے پھر ٹھیکے کھیلیں گے پھر زیل ایک سٹم پہ گئے گی انتی پوش کر دیا ہے گین کو میڈوے کے ڈیچہ میں ایک رن لیں گے اس گین پر اس ایک سٹرائک پہ آ جائیں گے بلے باز یہاں پر یہاں پر سو جو آئے سو جو آئے جو ہیں آ جائیں گے سٹرائک پر کیا لگتا ہے آپ کو بھائی آپ بہت بڑی ہے دنے والد بھائی دنے والد کرنے کا لائکہ ویناسے لائے 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 باکہ رہے ہیں ستر پلس سائی سدرشن ستر مار دیں گے بچے بھی دیئے بس اگر آگیا ہے مجھا ہو جائے گا بھائی بلکل بھی سائی پچھے سن بنائے گا بھائی بنا دیں گے بلکل بنائیں گے سائی اوپننگ کیوں نہیں کرتا بھی سائی سدرشن نمبر تین پہ کھیلتے ہیں آئی پیل میں بھی نمبر تین پہ کھیلے تھے چلی اگلی گئے سجائے کو پٹکی بھی گئے انت کاو کی تصور میں کھیلا ضرور ہے مگر وہاں پر میس فیلڈ ہو گئی فیلڈر سے اور ایک رن مل گیا یہاں پر سجائے کو سٹرائک پہ آگیا ہے بین سائی سدرشن سکور دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے جی لائکہ کا بھی دھیرے دھیرے کا دھیرے دھیرے سکور ہی آگے بڑھ رہا ہے اور یہاں سے گیم جو ہے وہ لائکہ کی ٹیم کی قبضے میں مگر دیکھیں اگر یہاں پر ترچی کو جیتنا ہے تو بین سائی شدرشن کو آؤٹ کرنا ہوگا سجائے کو آؤٹ کرنا ہوگا وہ جلدی لینے ہوگے کیونکہ جو ریکوار رن ریٹ اس کو چھے یا ساتھ کے قریب رکھنا ہے تو آپ کو کچھ اوورس جیسے کرنے ہوگی جس میں رن نہ آئے خاص کر بیچ ہے شدرشن کو جلدی سکتے میں آؤٹ کر دیے جائے تو شاید لائکہ تھوڑا فس سکتی ہے مار ادر وائز اگر ویکٹ نہیں لی ٹک گئے شدرشن تو پھر رن ماتنہ در آئیں گے ایک بار پھر سے شدرشن کو پٹکیو گئن پل کر دیا ہے گئن کو گئن جاری ہے یہاں پر میڈ ویکٹ دشا میں ایک رن ملتا ہوا اس گئن پر شٹرائک پہ آتے ہوئے بلے باز سجوئے سکور ہو چکا ہے چوتیس رن ایک ویکٹ نقصان پر پاند اصلاف چار گئندے ہو چکی ہیں اگر اس مقابلے میں بڑھنا ہے آگے تو بھائی شدرشن کو باقی ویکٹ تو لینا ہوگا بیچہ شدرشن باقی بلے بازی جو ہے کم سرم نمبر آٹ تک ہے نمبر آٹھ تک بلے بازی ہے لائکہ کے پاس تو کیا لائکہ یہاں سفر سکتی ہے کیا کچھ اور سٹرائک موجود ہے بائیس گیدوں میں بائیس سرم ناگر کے کھیل رہے ہیں ٹکر کھیل رہے ہیں شاید ایک چور سے اپنے آپ کو بچا کر چل رہے ہیں اور اچھی بات یہی ہے کہ کیا لگتا ہے کیا لگتا ہے آپ شکریہ اچھتا لگائیں گے گئند سوئیپ کرنے گئے ہیں گئند پیٹ سے ٹکر آئی ہے یہ نکل گئی ہے شورٹ ملتا ہوا امپائر کا فیصلہ لائک بائی کا سنگل آتا ہوا یہاں پر اس لائک بائی کا سنگل کے ساتھ سکور ہو چکا ہے لائکہ کو وائی کینگ کا پیتیس رن ایک وکیڈ نقصان پر پانچ اشنال پانچ گیندوں کا کھیل ہو چکا ہے سماب جیہاں ابھی تک تو سنگل ڈبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور شاید اگر اسی طریقے سے ترچی بھی کھیلتی کہ اگر بانلی ایک وکیڈ پر پیتیس ستیر رنہ دی چھے ڈبل کے اندر تو ایک اچھا سٹارٹ ہوتا یار اگلی شدرشن کو لیکس ڈبل پہ گئے ہیں اس بار سویپ کر دیا فائن لیک کی دیشہ میں اور گین جاتے ہوئے یہاں پر باؤنڈری کے باہر چارن کے لیے چوکا آتا ہوا یہاں پر بیس سائن شدرشن کے بلے سے اور کے بلے سے ڈبلہ پہلا چوکا چھے اور کے سمابتی کے بعد 49 رن ایک وکیڈ نقصان پر لائکہ کو وائی کینگ کا سکور ہے جی آخری کے اندر ڈبل چوکا جڑی دیا یہاں پر بیس سائن شدرشن نے اور چھے رن جی نہیں آٹھ رن آئے سوار سے اب چھوڑا سی جیتنے کے لیے ریکوار انڈیٹ پانٹ چھے چار کا ہے کیا بیس سائن شدرشن کھول کر کھیلیں گے یا پھر ٹک کر کھیلیں گے اور سمیں بتائے گا مگر خراب گیندوں کو باؤنڈری کے باہر پہنچائیں گے یہ صحیح رہے گا یہ صحیح رہے گا اکھراب گیندوں کو باؤنڈری کے باہر پہنچائیں گے پیٹ پہ گیند بازی کریں گے تو آسان ہو جائے گا کہیں کہیں آسان ہو جائے گا اب بیس سائن شدرشن کے لیے شاٹ کھیلنا سکور کو آگے بڑھانا اور بلکل بڑھا بھی رہیں اسی چکر میں چلیے اب یہاں سے پانچ چھے اور پراہ سماپت ہو چکے ہیں سٹرائک پر موجود ہیں بلے باز یہاں پر جو ہے ایس سو جائے گیند بازی کرنے کے لیے بھلا لیا گیا ہے جی ہے ڈیریل سندر فرائریوں کو اب بھلا لیا گیا ہے گیند بازی کرنے کے لیے آشون نے پیاؤٹ ہو گئے تھے بلے بازی میں کہ گیند بازی میں کمال دکھا پائیں گے ڈیریل سندر فرائریوں کے اور کی پہلی گیند سٹرائک پر موجود سو جائے پٹکی بھی گیند بار پول کر دیا ہے گیند کو گیند ہوا میں ہے کیا فیلٹر کے پاس جائے گی جی نہیں فیلٹر سے آگے یہ گیند گر گئی ہے ایک رن اور ملتا ہوا اس گیند پر سو جائے کو سٹرائک پہ آتا ہے بیس سندرشن یہاں پر تھوڑا سا سکھراب گیند سکھراب گیند کے ساتھ شروعات کری ہے شاہد کوششی پلان یہی تاکی شوٹ آب لنگ گیند کریں گے اور میڈ بکٹ دشاں میں کیچ آؤٹ کرائیں گے سو جائے کو مگر یہاں پر یہاں پر سو جائے نے سنگل لیا ہے سٹرائک دیا ہے بھی سانے پر یہ سو جائے نے سٹرائک پہ نہیں مکر یہاں پر ہاں جی سو جائے نے سنگل ہی ڈبل لیا ہے کیا دیکھنا ہوگا پھر سے ایک لگ ہے ہاں جی ڈبل لیا ہے اس گیند پر یہ وہ پھر سے فائن لگ کی دشاں سکھراب کی دشاں میں کھیلائے ایک رن ملتا ہوا اس گیند پر دو رن آ چکے ہیں اور ایک رن اور آ چکا ہے تین رن آ چکے ہیں ان دو گیندوں کے اندر بیالیس رن بن چکے ہیں چھے اتر رن چاہیے جیتنے کے لیے تو کیا آپ بھی سائنس درشن آج تابر توڑ بلے باجی کریں گے یا پھر ساملکہ کھیلیں گے ایک چھوڑ سے ایک اور عرشتک جو ہے وہ لگا دے لگا تر تین عرشتک تین مقابلوں میں لگا چکے ہیں کہیں نہ کہیں آپ بھی سائنس درشن کی بلے باجی جو ہے وہ کافی بڑی آئے پہلے مقابلے سے ہی لائکے کے لیے ایک اہم رول جو ہے وہ نبھا رہے ہیں لمبی بلے باجی کر رہے ہیں اگلی گینے بار پھر سے پٹکی بھی گین تھی سیدھے بلے سے کھیلا ضرور یہاں پر ڈیریل فراریو نے گین کو فکڑ لیا ہے کوئی رن نہیں ملے گا سکور ابھی بھی 42 رن ایک وکیٹ نقصان پر چھے در چلوں تین گیہ دے ہو چکی ہیں بیس سائنس درشن جو ہے وہ خریص پر موجود ہے ساملکہ کھیل رہے ہیں بلے باجی چکچک چل رہی ہے مگر یہاں پر چاں باؤنڈریز بھٹھو رہیں گے یہ دیکھنا ہوگا چلی ہے ایک بار پھر سے یہاں پر کھیل آگے بڑھتا ہوا ایک بار پھر سے کھیل دیا اس کو لانگ آن کے دیشہ میں ایک کرن ملتا ہوا اس گین پر اس ایک کرن کے ساتھ سٹرائک پہ آتے ہوئے سو جوائے جیاں سو جوائے آ چکے ہیں سٹرائک پر کیا لگتا ہے آپ کو جیاں یہاں پر انڈیا ورسز پاکستان کا فوڈبال میچ جہاں وہ ختم ہو گیا ہے اور یہاں پر بھئیہ بہت گول مارے ہیں اور بہت گول مارے ہیں کہیں چھتری نے تین گول مارے ہیں اور چار سونے سے بھارت جو ہے اس مقابلے کو جیت گیا ہے اور انڈیا پاکستان فوڈبال میچ بھی انڈیا جو ہے وہ جیت گیا ہے چلی یہاں سے اگر بات کی جائے تو ٹی این پی ایل کی طرف بڑھتے ہیں ٹی این پی ایل میں ابھی تک جو سب سے بیسٹ پاری رہی ہے بیشن بیشن شدرشن کے رہی ہے جس طریقے سے انہوں نے کھیلا جی یہ جیتیش جیسے بھلے باز وہ کھیلے ہیں یہاں پر چلی اب ایک بار پھر سے اگلی گین یہاں پر ڈیڈال شندر فرائریوں کی بیشن شدرشن ہے سٹرائک پر لیکشن کے باہر یہ گین تھی وائیڈ کر آر دیا ہے سیونٹی نائن بولز میں تھی اتتر انچائی جیتنے کے لئے پینتالیس رن بن چکے ہیں ایک وگیڈ نوکسان پر چھے دشن ڈیڈال شدرشن سٹرائک پر موجود ہے 15 سال کم بابا سال ماہ 500 لیں گے ہوگے بھائی بلکل صحیح بات ہے یہاں پر چلی ایک بار پھر سے یہاں پر پہ کوئی جھٹکا لگتا ہوا لیجئے ان فرم بلے باز بیشن شدرشن جو ہے وہ آوچ ہوتے ہیں کارٹن بولٹ کیا ڈیڈال سندر فرائریوں نے سیدھے شوٹ کھیل لے گئے اور سیدھا کیچ پکڑا یہاں پر ڈیڈال سندر فرائریوں نے تو لیجئے ایک اور چھٹکا لگتا ہوا لائکا کوئے کینگ کو یہ بہت بڑا چھٹکا ہے یہ بہت بڑا چھٹکا ہے کیونکہ چھے گیڈوں میں ساتھ رن بنا کر بیس سائن سدرشن جو ہے پویلین جاتے ہوئے اٹھتر گیڈوں میں تھی اٹھتر رن چاہیے جیتنے کے لئے کیا یہاں سے تریچی کو سفلتا جو ملی ہے اس سفلتا کو آگے بڑا پائیں گے کیا ایک دو وکٹ اور چھٹکا پائیں گے یہ دیکھنا ہوگا سکور ہو چکا ہے پہنٹالیس رن دو وکٹ نوکسان پر ساتھ اور سمفتی کے بعد ایس سو جوائے ہوں کے سٹرائک پر چھبیس گیڈوں میں چھبیس رن بنا کر آئے جہاں پر کھیل رہے ہیں اب بلے بازی میں دیکھتے ہیں ڈیرل سندر فراریو نے ایک چوکہ لگا کر چھے گیڈوں میں ساتھ رن بنا کر پویلیا جاتے ہوئے یہاں سے پہنٹالیس رن دو وکٹ نوکسان پر لائکہ کو وائکنگ کا سکور ہے اور یہ بہت بڑا جیاں یہ بہت بڑا جھٹکا یہاں پر آتا ہوا اور لگتا ہوا اس مقابلے پر یہاں سے اور کہیں دیکھنا ہوگا سیدھا گیند باس کے دشاں میں کھیل گئے اور سیدھا بلکل باڈی میں یہاں پر ملا ہے مقابلے کی طرف اب بلے بازی کرنے کے لئے کون آئے کیونکہ ابھی بھی رنس ہے وہ کافی چاہیے کم سکم جو ہے اب تیتر رن چاہیے جیتنے کے لئے رام اروند رام اروند آئے ہیں رکھئے گا رام اروند فارم میں نہیں ہے یوں مکلیش کے بلے سے کچھ سکران آئے ہیں اس کے بعد جو ہے شارو کھان اس ٹیم کے اندر ہیں وہ بھی اچھے بلے بازی کر رہے ہیں لاشٹ کے آور کے اندر اور ابھی بلے بازی کرم کو اگر آپ دیکھیں گے دھیان سے وہ نظر ڈالیے گا یہاں پر بڑیا گیند سجائے کو سنگل لیا ہے پہلی گیند پر یوں مکلیش بچے میں اور شارو کھان بچے میں رام اروند ہے تو بلے بازی میں اگر دیکھا جا تو سجائے رام اروند کو آؤٹ کر دیا جائے تو آخری جوڑی رہے گی یوں مکلیش اور شارو کھان کی ایک ایمپیکٹ پیر ہو ستا ہے شاید یہاں پر لے شارو کھان تو یہ ٹائم آ چکا ہے ٹائم آ چکا ہے یہاں پر کہ دباؤ بنایا جائے ترچی کی ٹیم رنس ہے سنگلس ہے وہ دھیانس نہ دے اگلے کچھ اوورس میں ایک دو وکٹ اور سٹکا ہے اور دباؤ بنائیں لائکہ کے اوپر کیا لائکہ کے اوپر دباؤ بنا پائیں گے یہ دیکھنا ہوگا دیکھتے چلیے یہاں سے اب رام اروند آ چکے ہیں بلے بازی کرنے کے لیے سامنے موجود بلے باز یہاں پر جہاں رام اروند گیند بازی کر رہے ہیں الیکزینڈر الیکزینڈر کے اوپر کی اب دوسری گیند آٹھ ہر دوسری گیند سامنے ہے رام اروند آسٹم پہ ایک گیند تھی ڈرائب کیا ضرور تھا کور کے فیلٹر سے گیند میس فیلڈ ہو گئی وہاں پر گیند گئی لانگ آف کے دشاں میں ایک رن ملتا ہوا اس گیند پر اس ایک رن کے ساتھ سٹرائک پہ آ چکے ہیں بلے باز ایس سجائے کی جو بلے بازی ہے وہ بہت کافی قیمتی ہو جائے گی لائکہ کے لئے کیونکہ لائکہ کے چاہیے کہ ایس سجائے جو ہے وہ ایک چھوڑ رن نہیں ملے گا اس گیند پر سنتالیس رن بن چکے ہیں دو وکیٹ کے نقصان پر ساتھ دشنال تین گیند ہو چکے ہیں چلی ایک سوٹار رنگ کا ٹارگٹ ہے ایسے دیکھا جائے تو چلی اگلی گیند ایک بار پھر سے آر ایلیس انڈر کی یہاں پر آسٹم پہ گیند تھی سویپ کر دیا ہے سکوائر پر فلٹر کھڑا کیا ہے یہاں پر ایک ہی رن ملے گا اس گیند پر سٹرائک پہ آ جائیں گے رام اروند 48 رن بن چکے ہیں دو وکیٹ کے نقصان پر آئی یہاں سے اور آٹھوا آوار جی آٹھوا آوار چل رہا ہے شارو خان بریسون روم میں ابھی پیٹس نہیں پہنے بیٹنگ آرڈر جو ہے وہ نمبر ساتھ تک ہی رکھتے ہیں نمبر چھے نمبر ساتھ تک ہی اپنا بیٹنگ آرڈر رکھتے ہیں کہیں شارو خان یہاں پر اس وقت ویٹ کر رہے ہیں چلی ایک بار پھر سے آگلی گیند رام اروند ایک بار پھر سے کور کی دشاہ میں کھیلا ہے فیلڈر نے اس بار گیند کو پکڑ لیا ہے کوئی رن نہیں ملے گا ایک اور ڈاٹ گیند آتی بھی جی آہاں ایک اور ڈاٹ گیند آتی بھی یہاں پر ساتھ اچھ نمبر پانچ گیندے ہو چکی ہیں 48 رن دو وکیٹ نقصان پر رکھا دیکھا جائے کرنٹ رن ریٹ چھے کے قریب چل رہی ہے اور ریکوارن ریٹ بھی اترہی دور ہے یہاں پر اور اگر دیکھا جائے تو اس مقابلے میں جی آہاں اس مقابلے میں کس طریقے سے کھیلا ہو بھی یہ دیکھنا ہوگا چلیے چلتے ہیں ذراگلی گیند کی طرف ایک بار پھر سے سامن موجود رام اروند اوپشن کے باہر کٹ کیا ہے گیند کئی ہے پوائنٹ کی دشاہ میں ایک رن ملتا ہوا اس گیند پر اس ایک رن کے ساتھ اوور کی سمافتی کے بعد چلیے اوور کی سمافتی ہو چکی ہے یہاں سے اور ابھی لائکہ جو سلو کھیلی ہے کہیں بہتر کے دن میں صحیح جیتنے کے لئے انہیں چاس رن دو مکید نقصان پر لائکہ کووائی کھنگ کا سکور ہے رام اروند ہوگے سٹرائک پر تین کے دن میں دو رن ملتا کھیل رہے ہیں اگر بات کی جائے تو آپ لوگ جو ہے کلیاں بھر کے ساتھ جوائن کر لیجے گا کلیاں بھر کے ساتھ ابھی جوائن کرنے پر آپ کو تین سو پرسنٹ کا بونس مل رہا ہے مان لیجئے ہزار روپے ڈیپوئیٹ کرتے ہیں تو آپ کو تین ہزار روپے کا بونس جو ہے آپ کو یہاں پر مل جائے گا مینمم جو ڈیپوئیٹ ہے صرف سو روپے کا ہے مینمم ویڈرال بھی جائے صرف سو روپے کا ہے تو فرٹ جائیے گا کلیان کرک کو جوائن کریے گا لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچنوں پر پینے پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کریے سائن اپ کے آپشن پر جائیے گا اپنی آئی ڈی جو ہے وہ بنائیے گا اور آپ ڈیپوئیٹ کریے گا ڈیپوئیٹ آپ گوگل پہ فون پہ پیٹی ایم اسے بینک ٹرانسور سے کر سکتے ہیں اور بھی میں ڈیپوئیٹ جو ہے صرف سو روپے کا ہے اور آپ کو تین سو پرسنٹ کا بورس ملے گا بھالی سو روپے بھی ڈیپوئیٹ کرتے ہیں تو تین سو روپے کا ایکسٹرابونس آپ کو ملے گا ویڈرال آپ کو پندر سب اس منٹ کے اندر آپ کے بینک آکاؤنٹ کے اندر مل جائے گا اور کلیان کرک کے اوپر آپ سارے مقابلے لائی دے سکتے ہیں چاہے کرکٹ ہو فوٹبال ہو ٹائنس ہو آپ سارے مقابلے یہاں پر لائی دے سکتے ہیں تو لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچ مرمہ پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کریے گا آئی ڈی کریٹ کریے گا اور کھیلیے گا اور جیتیے گا کلیان کرک کے اوپر جیان سکرین پہ دیئے نمبر پر ورساب میسیج کرکے بھی آپ اپنی آئی ڈی جو ہے وہ لے سکتے تو فرٹ جائیے گا ٹوٹلی ایکسچینج ہے لائچ مرمہ پین کر سکتے ہیں اور پہلے ڈیپوئٹ کرنے پہ آپ کو تین سو جیان تین سو پرسنٹ کا بونس ملے گا چلیے ایک بار پھر سے بڑی آگے ہیں ڈیریل سندر فریاریو کے ایک اور وکیٹ گلتا ہوا رام ارویند کو فلٹوس گیند تھی ہے اور اس کو بڑا شورٹ پہ تفضیل کرنے گئے تھے مگر سیدھا کیچ آؤٹ ہو گئے مگر ہم پیر نو بول چیک کریں گے جیان کیونکہ فلٹوس گیند تھی ہے اور فلٹوس گیند کو بلکل یہاں پر جہاں سے جا رہا ہے پرکھا جا رہا ہے کہ یہ گیند کہیں بے سائٹ سے اوپر نہ اگر بے سائٹ سے اوپر رہی تو یہ وکیٹ نہیں جائے گی یہاں پر امپائر نے پیسے لگ دیا ہے لیگل ڈلیوری ہے یہ اور ایک اور وکیٹ گرتا ہوا یہاں پر ڈیریل سندر فراریو ایک اور وکیٹ یہاں پر چٹکاتے ہوئے ایک اور وکیٹ یہاں پر گرتا ہوا اور اس وکیٹ کے ساتھ ساتھ جیان دباؤ بنتا ہوا لائکہ کووائے کینگ کے لیے اور یہاں سے کافی بڑے جائے گا ششانک ساؤگرے بھائی بونس بھی ویڈرول ہوگا اس کے لئے بھائی آپ جو ہے سکین پہ دیےوئے نمبر پر وٹسا میسج کر کے پوری انفرمیشن لے سکتے ہیں وہاں پر بونس بھی ویڈرول لیبل ہوگا ویڈرول لیبل ہوگا آپ سکین پہ دیےوئے نمبر پر وٹسا میسج کر کے پوری جانکار بھی دے رہے آپ کو کیا کوئی جانکاری جو آپ لے رہے ہیں ساری جانکاری آپ کو ملے بونس کے بارے پوچھ لیجئے گا سب چیزیں آپ کو مل جائے گا یہاں پر چلیے اب یہاں پر 49 بن چکے تین ویکیڈ نقصان پر آر دسلو ایک گیند ہو چکی ہے اور اب دباؤں میں تھوڑا سا لائکہ کے ٹیم دیار رکھیے گا یہاں سے لائکہ کے ٹیم جو ہے یہاں پر دباؤں میں ہے کیونکہ ابھی رن بنے نہیں ہے اور یوں مکلش آئے ہیں بلے بازی کرنے کے لئے بلے بازی اچھی کرتے ہیں چھبیس مقابلوں مقابلے میں تابرتوڑ مقابلے میں تابرتوڑ بھلے بازی کی تھی مگر یہاں پرسیسوشن یہ ہے کہ اگلی جو بہت جو بچیوی اکتر گیندے ہیں ان میں آپ کو ٹارگٹ بنانا ہے جی انکہاں ٹارگٹ پہنچانا ہے آپ کو کم سے کم اگر بات کی جائے تو ابھی بھی سکسٹی نائن جیان سکسٹی نائن رن ساہی جیتنے کے لئے اکتر گیند ہوئے تو یوں مکلش اور ایس سجوائے سجوائے کو ساتھ کھیلنا ہوگا اس سجوائے کو یہاں پر ساتھ رہا بس اپنا تو کام ہو گیا بھائی بلکل سلیل بھائی لگے رہو لگے رہو وکٹے نکالتے رہو پروفٹ کماتے رہو ایسے چلتے رہو کیا پتہ اڑی جائے میچ ایک بار پھر سے یہاں سے دیکھا جائے تو فلٹوس گیند تھی فلٹوس گیند پر ویکٹ آیا ہے چلی اگلی کے انس بار یوں مکلش مکلش کو بیاک فوٹ جا کے پوائنٹ سامنے کھیلا ہے ایک رن لینے کوشش تھی یہاں پر کہیں نہ کہیں یوں مکلش کی اور یہاں پر کوئی رن نہیں ملے گا جیاں ستر گیندوں میں 69 رنس چاہیے جیتنے کے لئے میں بھی لائکا وین ٹوڈے اور روم بھائی دیکھو کیا پتہ میچ فس نہ جائے اب دن والا میچ بھی کلوز ہوا کیا پتہ کلوز ہو جائے کیونکہ شروع سے جس طرح سے انٹینٹ دیکھ رہا ہے لائکا کافی سلو دیکھ رہا ہے دو وکیٹ اور آجا پھر کھل جائے گا پھر سے اگر پھر سے آسٹن کے باہر کٹ کرنے گئے اس گیند کو بڑیا گیند بازی کر رہا ہے ڈیل سندر فرائریو لگاتار اچھی گیند بازی چل رہی ہے سیچوشن میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر تین وکیٹ کھوئے ہیں یوں مکلش موجود ہیں سجاوی جو ہے وہ کھیل رہے ہیں مگر ابھی تک رنس ڈیل سندر فرائریو لگاتار اچھی گیند پٹکی بھی گیند کھلائیو کو سارے کھیل دیا ڈی یہاں پر شوٹسکوڑ لیکن دشا میں ایک رن ملتا ہوا اس گیند پر اس ایک رن کے ساتھ پچاس رن پوری ہوتے ہوئے لائکا کو وائیکنگ کے لائکا کو وائیکنگ کے پچاس رن بن چکے ہیں تین وکیٹ نقصان پر آٹھ دشملہ چار گیندوبہ کھیل ہو چکا ہے سممہ ٹارگیٹ جو ہے وہ ایک سو اٹھارہ کا ہے اور دھان رکھئے گا ایک سو اٹھارہ کا ٹارگیٹ جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا اس بچکے پر ایک سو پندر رن بھی ڈیفینڈ ہوئے ہیں بچاس رن بن چکے ہیں ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو 68 رن چاہیے جیتنے کے لیے اگلی گیند سجائے کو یہاں پر ملے سٹم پہ گیند پیٹ پھلا گیا پیل کری ہے زور درہ پیل امپائر میں نوٹ آؤٹ دیا ہے تو کیا ریویو لینا چاہیں گے مگر سنگل دوڑ لیا ہے ریویو لینا چاہیں گے کیا یہ دیکھنا ہوگا یہاں پر کیونکہ یہ ریویو بڑا اہم رہے گا سجائے کے لیے اور آور تھرو کا ایک ملتا ہوا یہاں پر سٹرائک پہ آتے ہو یوں مکلیش کا ریویو لینا چاہیں گے گنگا شردر راجو جی ہاں گنگا شردر راجو پوس تو ضرور رہے اپنے گیند باز ڈیریل سندر فرائریو سے مگر پھر فرائریو نے منہ کیا ہے کہا تو لیک بائی کا سنگل تھا یہ اور سٹرائک پہ اب آ چکے ہیں یہاں پر یوں مکلیش کیونکہ یہاں پر ایک اور وکیٹ جائے گا تو پریشر فیڈ سے آ جائے گا لائک کوئے کینگ کے اوپر یہاں پر اب سکسٹے سیون بولز میں سکسٹے سیون رنس شاہیے جیتنے کے لیے دھیرے دھرے دباؤ بڑھ رہا ہے لائک مگر یہاں پر چلی چلتے ہیں یہاں پر مقابلے کی طرف ششانگ ساہو پہ بتایا تو آپ کو سکرین پہ دیوئے نمبر پر بونس کے بارے میں پوری انفرمیشن لے سکتے ہیں کس طریقے سے ملے گا کس طریقے سے آپ کو لینا ہے کس طریقے سے ویڈرابل ہے ساری انفرمیشن ششانگ ساہو بھائی آپ کو سکرین پہ دیوئے نمبر پر ویڈس ایسی کر کے پر جائے گا چلے ایک بار پھر سے آسٹن کے بھار یہ گین تھی کٹ کیا ضرور مگر شوٹ تھنپو کے فیلٹر نے گین کو پکڑ لیا ہے دباؤ میں ہے اب لائکہ کی ٹیم نو ور اکی آون رن تین ویڈ نقصان پر ابھی بھی یہاں سے سکسٹی سیون رن سکسٹی سیون رنس یہاں پر چاہیے اور یہاں سے سکسٹی سکس گیارہ آور بچے ہے کسی ایک بلنے باس یا پھر سجو یا پھر یوں مکلیش کسی کو تھوڑ تیز کھیلنا ہوگا اگر اس مقابلے میں دباؤ بنا آکے رکھنا ہے ترچی کے اوپر تو تھوڑا سا تیز کھیلنا ہوگا ایک بڑا ہوار چاہیے ہوگا مگر اگر بات کی جائے تو یہاں پر ترچی چاہیے کہ ایک دو وکیٹ کم سم دو وکیٹ یوں مکلیش اور سجائے دونوں کو آؤٹ کیا جائے اور اس میچ کو کھولا جائے چلے یہاں پر آر 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 ایلیکس جنڈرو کو بلا لیا گیا گیا گین بازی کرنے کے دور مٹھاران دے چکے ہیں تیسرا اور کر رہے ہیں اپنے سپیل کا سٹرائک پہ ہوں گے ایس سجائے آسٹم کے باہر یہ گین اس بار کٹ کر دیا ہے گین کو گین نکل گئی ہے ڈیپ پوائنٹ دی شاہ میں یہاں پر فلٹر نے گین کو فیلڈ کیا دورن مل جائیں گے اس گین پر اس دورن کے ساتھ سکور پہوستا ہوا لائکا کو وائکنگ کا ترپ پن انتین وکیٹ نقصان پر یہاں سے کافی اچھی جیاں کافی اچھی ہے یہاں پر بلے بازی اور یہاں سے تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ رہا ہے اگر دیکھا جائے تو اس مقابلے میں ترپر نن بن چکے ہیں پھر سے دوسری گین اس بار آرہ سیڈر کی لیکن پہ گین تھی کلائے کو سارے کھیل دیا اسکوائر لیکن دوڑ لیا ہے اور ایک رن سے سنتوشت کرنا ہوگا یوں مکلیش اور ایس سجائے پہلا مقابلہ کھیل رہا ہے مگر یوں مکلیش کافی بڑیا کھیل دکھاتے ہیں راول سن بھائی کریں یار آوائی آپ کو کومنٹری بہت بڑا بہت بڑا سن رہا ہے اتنی دن کہاں سے کہاں تھے بھائی کھون رہی تھی 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 آپ ہی جو ہے شاید نہیں ملے ہوں گے راہول وصن بھائی 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 دیلی ہی کھونٹری کر رہے ہیں ٹی ایمٹل کا ایک مچ ہی ایک مچ ایسا نہیں جاتا جس میں کچھ اُلٹا حرکت دے نہ ہو ایک پھلیر آتا ہے پورا میچ کھڑا دیتا ہے بھائی صحیح کہہ رہے ہیں ایک بار پھر سے یہاں پر گین کو کھیل دیا یوں مکلیش نے فائنلیک کے دشاہ میں ایک ہی رن ملے گا جی ہاں ایک ایک رن کے سہارے آگے بڑھ رہے ہیں گیاری وہ اور کے بعد ماریں گے یہ دیکھنا نو دو شلو تین گیدے ہو چکی ہیں پچپر رن بن چکے ہیں تین وکیٹ کے نقصان پر جی ہاں اور یوں مکلیش پانچ گید میں دو رمناہ کے کھیل رہے ہیں سجائے 32 گید میں تین سرمناہ کھیل رہے ہیں تیرسٹ گید میں تیرسٹ رن چاہیے جیتنے کے لیے کیا یہاں سے کھیلا ہو بے کھیلا ہو بے کیا یہاں سے اس مقابلے میں کافیڑیا ڈونٹ بی ٹو ایکسائٹنگ وائل کومنٹنگ بیلکل ایم کے لوگ لوگ بھائی بھر سے آپ پر فلند کی گین تھی کھیل دیا اس کو میڈوی کے دشاہ میں فیلڈر موجود ایک سنگل اور آتا ہوا بڑے شوٹ لگانے کے کوشش جاری رہے سجائے کی مگر سجائے پہلے سے بڑے شوٹ لگانے میں اتنا صحیح رہے نہیں ہے میڈل اوورس کے اندر نو دو سنگل چار گیندوں کے بعد چھپن رن تین ویکیڈ نقصان پر پانچ نہ ہے سوور سے 62 گیندوں باست رن چاہیے جیتنے کے لیے کیا اس مقابلے میں کھول سکتی ہے اس مقابلے کھول سکتی ہے تریچی کی ٹیم دیکھنا ہوگا ہے چلیے ایک بار پھر سے آج لی گیند کی طرف سامنے موجود بلے باز یہاں یوں مکلیش یوں مکلیش بڑے بڑے شورٹ لگانا پسند کرتے ہیں سیچوشن یہ ہے کہ اگر وکٹ کھو دیا تو یہاں سے دباؤ بن جائے گا چلیے ایک بار پھر سے آسٹم پہ یہ گین تھی سیدھے بلے سے کھیلا کاؤوی دشاہ میں رن لینے کوشش یہاں پر اگر تھوست ہمیں پہ بہتا تھا شاید رن آٹ ہو چانس ہوتا مگر میس کر گئے اس گین کو ہیلو یا کسی نے سکوٹلین والا سکوٹلین جیت بھی گئی ہے یہاں سے کوشش کر رہے ہیں اب تریچی کے پلیئرز ہی ہیں تریچی کے پلیئرز جہاں وہ کوشش کر رہے ہیں ایفرٹ کر رہے ہیں شاید جیت کا جیت کی خوشبوش سی لگ رہی ہے شاید آ رہی ہے مگر بلے باز اچھی کر رہی ہے اس بار کلائیو سارے کھیل دیا سکوٹلین کے دشاہ میں فیلڈر نے وہاں پر ڈائیو لگائی گین کو فیلڈ کیا ہے اور دو رن مل جائیں گے اس گین پر دو رن کے ساتھ اوور کے سماپتی ہوتے بھی آٹھ رن آئیس اوور سے دس اوور کے سماپتی کے بعد انسٹ رن تین لکیٹ نقصان پر لائکا کووائی کین کا سکور ہے ساٹھ گینوں میں اب انسٹ رن چاہیے جیتنے کے لیے یوں مکلیش ہوں گے سٹرائک پر چھے گینوں میں تین لکر جیاں یہاں سے اب یوں مکلیش اور سجوہی کوشش رہی گے کہ اگلے پانچ اوور میں بھی 31 32 رن بنائے جائے اور مقابلے میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں پر کیا ہیلپ کون ہیلپ کر رہا ہے بھائیٹ کون کسی ہیلپ Gröیا پتہ نہیں کس کو ہیلپ چاہیے فائم کیا ہو گیا فائم بھائی کو ہوا گیا فائم بھائی بیمار ہے کیا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس مقابلے میں اور اگر بات کی جا ہے تو ابھی यوں مکلیش ٹریک میں موجود ہیں کے انہی ملائے گیا یک اب اس سے پٹکی بھی گین تھی پوائنٹ رjem طرف ہمیں کھیلا ضرور کوئی رن نہیں ملا شاید یوں مکلیش بھی سمجھ گئے ہیں کہ ڈینل فرائلیو جو چاہتے ہیں کہ لوگ بڑے شورٹ کھیلے اور اپنا وکٹ جو ہیں وہ گوائے مگر یہاں پر سیچوشن یہ ہے کہ یوں مکلیش بلکل پوزیٹیو لیگ کو اچھے سے کھیل رہے ہیں اور کھیلنا بھی چاہیے اپنے آہ کانفیدنس کو جو ہے بڑھا رہے ہیں چاہیے جانتے ہیں کہ بعد میں یہ رن بن سکتے ہیں ڈینل سنگل سنگل کے سہارے یہاں سے گاڑی آگے بڑھ رہی ہے ساٹھ ڈینل بن چکے ہیں دس دسنلت دو گیند وقت کھیل ہو چکا ہے سمار سو جائے ہوں گے سٹرائک پر بائیں ہاتھ کے بلے باز سو جائے ہوں گے اس ڈینل پر جیاں سو جائے ہوں گے یہاں پر اور سٹرائک پر موجود جیاں پچھلی اگلی کہیں دیکھ بات پھر سے سندر فرائریو کے سو جائے سٹرائک پر چونتیس کے تمہیں 33 سپنا کے کھیل رہے ہیں دو چھاک ایک چھکا لگا چکے ہیں اور سو جائے کی کوشش رہی کہ بیچ بیچ میں ایک ادھا باؤنڈری لگا ہے مگر یہاں پر یہاں پر باؤنڈری ڈھونڈ کے نکالا سو جائے نے آسٹن کے باہر یہ گئن تھی اس بار کور کے اوپر سے کھیل دیا ہے شاٹ کو باؤنڈری تک پہنچے ضرور فیلٹر مگر ڈائیو نہیں لگا پائے اور چوکہ مل گیا اس گین پر سو جائے کو سو جائے جہاں اب اپنا انگر جو سکور ہو چکا ہے وہ سنتیس رن ہو چکا ہے ٹیم کی ستاون گیندوں میں چوون رن چاہیے جیتنے کے لیے اور دیرے دیرے سو جائے اس گین کو نکال رہے ہیں اپنے ٹیم کے لیے مگر ایک بڑا آور پندرہ سے سولہ رن کا ایک آور شاید یہ گین کو فینش کر سبتا ہے لائکہ کے لیے چوکہ آتا ہوا اس گین پر ایک بار پھر سے گین بازی کے لیے تیار ڈینیل سندر فراریو کیا ایک اور باؤنڈری لگائیں گے اس گین پر جیاں ایک اور باؤنڈری لگائیں گے کیا اس گین پر دیکھنا ہوگا ایک بار پھر سے سنگل لیا ہے اس گین پر سو جائے نے جیہا لیکسٹم پر یہ گین تھی کلائیو سارے کھیل دیا لاؤنڈ کی دشاہ میں ایک رن ملتا ہوا سٹرائک پہ آتے ہوئے یوں مکلیش اب یوں مکلیش سے بھی امید ہے کہ اپنا مکڑا دکھائیں مکلیش اور ایک ادا بڑا شاٹ جو ہے وہ لگائیں اور ٹیم کا سکور آگے بڑھائیں یار سنگل سنگل سارے ہم پرسان ہو جاتے ہیں ہمار سر میں یا تو مار دو یا تو کھیل جاؤ یہ کہانی ہ ہونی چاہیے ٹین پیل میں ایسا ہوتا ہے گیارہ بارہ ہوتا تو آرام سے کھیلتے ہیں مکلیش فرن فٹ پہ آ کر سیدھا لاؤنڈ کی دشاہ میں کھیلا ہے اس گین کو ایک اور سنگل جو ہے ملتا ہوا نظر ہے مکابلے کو دھیرے دھیرے ہماری گاڑی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے سنگل 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 مگر سجوائی نے اس ورم باؤنری لگائی ہے دباؤ بنایا ہے ضرور ہے اور سندر فراریو کے اوپر چلی اگلی گیند ایک بار فیڈ سے آخری گیند ہے سامنے موجود بلے باز ہیں یہاں پر کہیں نہ کہیں سجوائی سجوائی نے اس بار فیڈ سے فرن فٹ پہ آ کر سنگل لے لیا ہے اس گیند پر اوپر کے سماپتی ہوتی بھی گیارہ آور سماپت ہو چکے ہیں سسٹی سیون رنز لاؤس آف تھری بکیٹ لائکا کووائی کینگ کا سکور ہے چوون گیندے بچی ہیں اس پاری کیجیاں یہاں پر یہاں پر جو ہے ایس دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں اور اب چوون گیندے بچی ہیں ایک کیاون رنز چاہیے جیتنے کے لیے آپ ماریں گے یہ مار دیں گے ختم کر دیں گے سو سترہ اور میں اٹھاروں میں مار دیں گے بھائنڈری بھائنڈری ہو گیا ہے ہمارا کھیل باقی آپ سے لوگ دیکھئے جھوڑے ہیں تو پلیز لائک سبسکرائب زور دیجئے گا شیئر کرتا رہی گا سٹریم کو آبیمت آج نہیں کل تو کری دیجئے گا آج تو مقابلہ بھی شیئر کرنا رہا نہیں ہے اس کو شیئر کریں گے وہ بھی کہے گا بھائی کون سماحیت دکھا دیا آپ نے چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس مقابلے میں ابھی تک لائکا جو ہے کافی اچھا کھیل رہی ہے اس مقابلے کے اندر گیند بازی جیاں گیند بازی کے لیے کیا ہوگا دس بار ورم وکٹ لائکا دو سب بلکا کیا اسے دے گی لائکا وکٹ یا ابھی گیند باز بلائے گئے ایک اچھا گیند باز ابھی آیا ہے کون آیا جی مونس 37 کو بلائے گئے ڈیو بکلے ٹارن آنڈر پہ جائے گا آؤٹ ہوگا کنفرم آؤٹ ہے کنفرم آؤٹ ہے کنفرم آؤٹ ہے آؤٹ کر رہے ہیں سب لوگ دیکھتے ہیں کیا ہوگا سکور ابھی بھی 67 رنس loss of 3 وی کے ٹرے گیارہ دو گیارہ آور سماپت ہو چکے ہیں ابھی بھی اس مقابلے کے اندر گیندے بچی ہیں چاوان رنچ آئیے ایک کیا ون کلیش پہ ذمہ داری سجوائے پہ ذمہ داری کی پارٹنرشپ بیلڈ کریں بیس بائیس رن اور جم کر کھیلیں یہاں پر چلی اگلی گیند ایک پر پھر سے سجوائے ہیں سٹرائک پر مگر یہاں پر دیکھا کی نون سٹریک رہنے پر آگے بڑھ رہے ہیں یہاں پر کھیلا ہو گیا یہاں یہاں میرا پیل کیا بتاؤ کیا ہوں کھیلا ہو رہا ہے پیلا ہو رہا ہے مگر شوکہ ملے گا سجوائے کو تین وکیٹ نقصان پر لائکہ کے ترپن کے اندام سنتالیس رن چاہیے جیتنے کے لیے اور اب لگ رہا ہے کہ لائکہ کی پکڑ اور زیادہ اور زیادہ مضبوط ہو رہی ہے اس مقابلے کے اندر جیسے جس طریقے سے سجوائے بلے بازی کر رہے ہیں میں نے کہا تک گیاریوہ اور کے بعد یہ تماشاں دکھائیں گے دسگوہ سے شروع کر دیا ہے اور گیاریوہ اور میں ہی اب گیاریوہ اور میں کھیل شروع کر رہی ہے لائکہ کوئی کنگ چلی ایک بار پھر سے شتیش مونس کے ورکہ کے لیے گئے اندر سجوائے کو ایک بار پھر سے فرند کی گئے انسی ڈیوالے سے کھیل دیا اور لانگ آف کے دشاں میں ایک رن ملتا ہوا جیاں اس ٹرائک پہ آتے ہوئے یوں مکلیش بہترن بن چکے ہیں تین وکیٹ نقصان پر وکٹے ملی ضرور تھی اور وکٹے کو فائدہ نہیں کیونکہ باون گئے دو میں چیلیس رن چاہیے جیتنے کے لیے کیا یوں مکلیش بھی کچھ بڑے شاٹ کھیل سکتے ہیں کیا کیا یوں مکلیش بھی یہاں سے کچھ بڑے شاٹ کھیل کر ٹیم کے سکور جو ہے وہ آگے بڑا سکتے ہیں دیکھنا ہوگا ایک پر پھر سے شتیش مونس کی ایک گین مکلیش ہے سٹرائک پر یہاں پر پٹکی بھی گئے سیدے بلد سے کھیلہ ضرور ہے گین باز کی دائیں طرف سے اب اکرین باز کی بائیں طرف سے گین کو نکال دیا ہے ایک ہی رن ملے گا اس گین پر اس ایک ایک رن کے ساتھ جیاں کیا فائدہ چانس دیکھ رہا ہے نو چانس فور بی ٹی نا اوکے برو اوکے یہاں سے گین میں گیم میں کھیلا ہو بے کھیلا ہو بے تو پیلا اس ٹی این پل پر فکس ہے ہے لی مار مرنا نہیں تھا بھائی بھائی میں تو کہہ رہا تھا آپ کو جلدبا جی نہیں پیشنس گیم ہے سیم رکھی ہے پیشنس رکھی ہے کھیلا میں مجھا آئے گا لائک کر دیجئے گا آپ سو لو سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اور جھوڑ جائیے گا یہاں پر اور اگر بات کی جائے تو اس آور میں ابھی تک چار گیندے ہو چکی ہیں چھے رن آ چکے ہیں سو جائے ہیں سٹرائک پر چھتیش مونش کی اگن اس بار شاٹ کھیلا ہے گا آپ میں یہ گیند ہے ایک ڈیوز رن بھی پورا کریں گے آپ سو جائے سو جائے جو ہے صرف چار رن دور ہے اپنے اردس تک سے پیشتر گیندوں میں تیار پیشتر پیشتر رن چھالیس گیندوں کا سامنا کیا چار چھوکک شکا لگا چکے ہیں لائکا کا سکور پہنچا چکے ہیں پیشتر رن تین وکیٹ نقصان پر گیردہ سن لوں پانچ گیندے ہو چکی ہیں انچاس گیندوں میں ترتالیس رن کی ہے ضرورت چلی اگلی گیند ایک بار پھر سے سامنے موجود جی ہاں سامنے موجود ہے یہاں پر یوں مکلیش کیا کریں گے مکلیش یہ دیکھنا ہوگا یوں مکلیش آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر سامنے موجود جی ہاں ایک بار پھر سے سجوائے کوئی اگین تھی کوئی رن نہیں بچھتر رن بن چکے ہیں بھائیا بار آور ہو چکے ہیں سماپ اٹھالیس پہ ترتالیس رن چاہیے جیتنے کے لیے مارو بھائیا مارو ختم کرو رات بر جگہ ہو گیا پوری رات جگہیں گے لگتا ہے ساتر ترچی والے آہ سومن سومن جاہکر بھائی کہہ رہے ہیں آئے سر آئے سومن بھائی کیسے ہیں سجوائے جالا کا بھائی کھیل جائے گا آج آج کے بعد نہیں لگے گا آسے ایسے ہی گیا بھائی آن لی ڈیلی پر ڈیلی کر آپ مجھے لے رہے ہو لوگوں پہلا ہو گیا بھائی آرون بھائی میں تو آپ کو کہہ رہا تھا رامز کھیلو میں تو جو میں چکا ہر میچ آپ کھیلو چلو کیا کرتے ہیں ہر میچ میں گھوسنا ہے ہر میچ میں کیوں گھوسنا ہے جن میں پروفیٹ ہوئے ٹھیک ہے نکالو انجوائے کرو کیونکہ ہار جو ہے وہ آس پاس گھومتے رہتی ہے ایک دن میں پانسو ہزار روپے دو ہزار روپے بہت بڑی رکم ہوتی ہے بھائی دن کے بہینے جوڑی ساٹھ ہزار روپے سیل جو گئی دو ہزار روپے کم آتے دن کے دو چلیں یہاں سے اب سندر فراریو آئے ہیں سنگل ملا ہے اس گین پر مکلیش کو سٹرائک پہ آتے ہوئے ایس سو جو آئے چیارلیس رن دو بڑا کر کھیل رہے ہیں چیار رن دور ہے ہم نے ٹکا ہو پاری کھیل رہے ہیں ہم مجھے سیمنٹ سے جگتا ہے ٹکا دیا ہے بلکل یہاں پر جو ہے پلیئرز کو چلیے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ایک پر پھر سے سو جو کو اگلی گینڈ ڈیرل سندر فراریو گئے ڈیرل سندر فراریو سٹرائک پہ ہم موجود اگلی گینڈ یہاں پر سو جو کو آسٹن کے باہر ڈرائیو کیا ہے مگر ایک ہی رن ملے گا اس گینڈ ڈیرل سندر فراریو میں دو ہی رن آئے ہیں چوالیس گینڈ میں ایک تالیس رن چاہیے جیتنے کے لئے یہاں پر چھے رن پرتی اور کو مینٹین کرا جا رہا ہے بھائی سب پروفیٹ بھی چلا جاتا ہے تھوڑا ابھی دن ریسٹ لینا پڑے گا بلکل بھائی ریسٹ لیجئے اس کے بعد فرش مائنڈ سے آئیے گا یہ ہار جو ہے دماغ کو خراب کر دیتی ہے چلی اگلی گین ایک پار پھر سے یہاں پر جو ہے اگلی گین یہاں پر جی ہے ایک اور ڈاٹ گین یہ ہو کہہ رہا ہے یوں مکلیش کا ٹیم کو اچھی جگہ پہ لینے لے کے جانے کے آئے ہیں پھر خود جو سلو کھیلنے آئے ہیں تیرہ گین میں سب ساتھ رن ہے مکلیش کے تاریس گین میں تاریس رن چاہیے جیتنے کے لیے چوکا چکا لگا نہیں رہے ہیں اور روپن بھائی جوڑ چکے ہیں بوائی فرن چاہیے ہو تو بتاؤ آرہ شرط یادہ بھائی کسی کو نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے تم اپنا بننے لائک بھی نہیں ہو چلی اگلی بار پھر سے یہاں پر اگلی گین دیکھ بار پھر سے کھیل دیا ہے اس کو پوائنٹ کے دشاہ میں ایک رن ملے ہیں اس گین پر اور تیرہ آور سماپت ہو چکے ہیں اب تیرہ آور میں اٹھتر رن بن چکے ہیں تین ویکیڈ نقصان پر 42 گدمہ چالیس رن چاہیے جیتنے کے لیے سٹرائک پہ ہوں گے یوں مکلیش اب دیکھتے ہیں گیند بازی کون کرے گا دیکھتے ہیں گیند بازی کر مارو رہے ایک اور پر چھے ساتھ چھے ساتھ مارو بھائی یہ میچ بہت بیٹی جیتے گی لگا کے لوگ بھائی ہمیں تو دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا بھائی آپ بھی دیکھ لیجئے گا کھول کے بار اگر جیت جائے تو آپ کے وہاں گھی شکر مگر لگتا تو نہیں جس طرف سے کھیلی ہے لائکہ کوئی کینگ کی ٹیم بھائی کوئی موقعن یا بکٹو کے گیم ہے یا لکتر سجائے اور مکلیش دونوں کو آؤٹ کر دیا ہے ایک اور کے اندر پریشر بن جائے نیچے بلے بازی میں شارو کھان ہے ایک ایمپیکٹ پیر اور جوڑیں گے بلے بازی کے لیے تو یہاں سے اب کیا اس مقابلے کو فینش کرنے جائے گی یہ ٹیم یہ دیکھنا ہوگا چلیے چلتے ہیں ذرا گہند بازی کی طرف بلے بازی کی طرف بڑھتے ہیں جرا آگے کی طرف یہاں بڑھیں گے اور جس حساب سے کھیل چل رہا ہے مجھے تو بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس طریقے سے کھیل رہی ہے یہاں پر کہیں نہ کہیں آہ ترچی کی ٹیم ترچی کی ٹیم کا سکور ہو چکا ہے جی آہ یہاں مکریہ سکور ہو چکا ہے ٹھتر رن تین بکٹ نوکسان پر چودو آور لے کے آئے ہیں آپ سمبلے سر یہاں پر سلم بن سر جو ہے وہ لے کے آئے ہیں گیند بازی کرنے کے لیے آئے ہیں آپ سوہ دو ور کیے تھے آٹھ رن دیئے تھے اب یہاں سے کیا اچھی گیند بازی کر پائیں گے دیکھنا ہوگا اگلی گین پہلی گین پٹکی بھی گین مکلیش کو پل ضرور کیا ہے میڈ بکٹ دیچہ میں گیند کئی ہے ایک رنے لیگ کوشش اور رن آؤٹ کا چانس بس کر کے ڈائیٹ ہٹتے ہیں شاید یوں مکلیش کو پویلین جانا ہوتا جی ہیں یوں مکلیش کو پویلین جانا ہوتا چلے دیکھتے ہیں کس طریقے سے گیم چلتا ہے اور سکور آگے بڑھتا ہے یہاں پر سنگل سنگل کے جان ہتیلی پہ لے کر ڈائیٹ کھیل رہی ہے کہیں نہ کہیں لائکا کی ٹیم اور ابھی تک ایسا لگا رہا ہے کہ شاید کوئی بلے باز جو ہے وہ انٹینڈ دکھا نہیں رہا ہے وہ ستا شاید گیم کو اور کلوز لے کے جائے جائے سترہ سترہ سولہ ور تک بلے بازی کی جائے اس کے بعد پھر بڑا شوٹ کھیلا جائے یہ سوچیشن ہے کیا رہے گی دیکھتے ہیں سجاوی کو اگلی گین پٹکی بھی گین لیکشن پہ یہ گین تھی پڑھنے کا گین پیٹ پہ لگی ہے کیا بلہ لگا ہے دیکھنا ہوگا ایک رن مل چاہے گا ہم پیٹ شاید لیگ بھائی کا سنگل دیں گے لیگ بھائی کا سنگل دیا ہے دو رن اور آ چکے ہیں دو رن اور آ چکے ہیں یہاں پر اور اس دو رن میں دو گیندی ہو چکے ہیں اس ور کے اسی رن بن چکے ہیں بھئی کب جیتو گے کب جیتو گے پوچھ رہی ہمارا جنتا بیس پلس تیس تیس اور پلس کہتے ہیں نا کہ یہاں پر 38 رن 38 رن چاہیے جیتنے کے لئے اور ابھی بھی بھلے بار سوچ رہیں کہ سنگل 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 ہم آگے بڑھیں اور ٹیم کا سکورج ہے وہ آگے لے کے جائیں تو بھائی یوں مکلیش بھائی مارو یار کم مارو گے یہاں پر گیند باز ایک بار پھر سے گیند باز ہی کرتے ہوئے نمبر دیسی گین ڈالتے ہی یوں مکلیش مکلیش کو گین پٹکی بھی گیند بار پول کر دیا ہے گیند جا رہی ہے فائن لے کے دیسہ میں فیلڈر موجود یہاں پر پکڑا ہے کیچ یوں مکلیش کا ایک اور وکیٹ گرتا ہوا یہاں پر لائکا کوائی کین کا اسی رن 3 وکیٹ اسی نے اسی رن 4 وکیٹ نقصان پر تیرا دشنات دو گیندے ہو گئے ہیں شوٹ آولند گیند تو اس کو پول کیا تھا فائن لے کے دیسہ میں مگر فیلڈر نے اپنی دائی تیرا دوڑ کر کیچ پکڑا اور یوں مکلیش پاویلین جاتے ہوئے یوں مکلیش یہاں پر کیچ آؤٹ ہو گئے ہیں اور یہ مکلیش جہاں اور یہاں سے پاویلین جاتے ہوئے پہلے ہی تیج کھلے شاید کافی اچھا ہوتا مگر یہاں پر شاید ایک بار کیچ بھی چیک کر رہی ہیں ایمپائر باکہ یوں مکلیش ان 16 گیندوں میں نون مراکر پاویلین جاتے ہوئے ایک بھی چوکہ نہیں لگایا جیاں ایک بھی چوکہ نہیں لگایا یوں مکلیش نے 49 گیندوں میں چاہیے 38 رن جیتنے کے لیے کیا شارو خان خود بلے باجی کرنے آئیں گے کیا کیا آئیں گے شارو خان خود بلے باجی کرنے یہ دیکھنا ہوگا ابھی بھی یہاں سے 49 گیندوں میں 38 رن کی ہے ضرورت کیا بنیں گے یہ رنس کیا ہوگا یہاں پر یہ دیکھنے والی بات رہے گی آپ سے لوگ چڑھتا رہیے گا سبسکرائب کرتا رہیے گا لائک کرتا رہیے گا یوں مکلیش یہاں پر آؤٹ ہوتے ہوئے کیچ بھی صحیح طریقے سے پکڑا ہے کیا آپ کپتان شارو خان کو آنا چاہیے بلے بازی کرنے کے لیے اور یہاں سے گیم کو فنش کرنے کے لیے کیچ بتا دیں کس نے پکڑا ہے آپ کو یہاں پر کیچ پکڑا ہے کہ ایشورن نے اور گیند بازی کری ہے آر سلم برسن نے اور وکیٹ ٹکایا ہے یوں مکلیش کا تو یہاں سے اب شارو خان کو آنا چاہیے شاہد یہ مقابلے میں شارو خان جو ہے یہاں سے گیم کو فنش کر سکتے مگر اگر لائکہ کی بات کی جائے لائکہ جو ہے وہ ابھی بھی سیچویشن میچ میں بنی ہوئی ہے یہاں پر ایمپیکٹ پلیئر لے لیا گیا ہے جی ہیں ایمپیکٹ پلیئر لیا ہے جی سمجھتا آیا تھا یہاں پر ایم آٹھی تو ہاں کیا بات ہے موجیٹو ہاں پر ایم آتھی تو جو ہے وہ آ چکے ہیں بلے بازی کرنے کے لیے بھی ایک اور بلے باز ہے کیا یہاں سے سجوئے اور یہاں پر بلے بازی کر کے جو ہے وہ اپنے ٹیم کو جیتا ہے کیونکہ بچے نہیں ہیں اگر تین اور بھی سنگل سنگل لیں گے شاید کافی بیٹر رہے گا یہاں سے یہ کیسا میچ ہے بچوں کی طرح پڑھا لگتا ہے کہ یہ سب ڈراما ہے ہے اور بلکل بھائی صحیح کریں موکے ٹیسٹ میچ کھیل رہا تھا بھائی چلی ایک بار پھر سے آسٹوں کے باہر یہ گینٹ سلیم برسن کے اوبر کی کوئرن نہیں ملے گا جہاں ایک ڈاڈ گیند آتی ہوئی یہاں پر کہیں نہ کہیں ترچھی کی ٹیم کم بیک کرنا چاہے گی اہاں اچھا اتھکور رحمان کو یہاں پر ایمپیکٹ لے لیا گیا ہے اتھکور رحمان جو ہے وہ ایمپیکٹ بن کر آئے ہیں کیا لگتا ہے اتھکور رحمان جو ہے ان کی بلے باجی کچھ خاص رہی نہیں ہے اس ٹونمنٹ کے اندر تو کیا اتھکور رحمان کچھ کر پائیں گے اپنے ٹیم کے لئے چلیے ایک بار پھر سے گین لے کر چل رہے ہیں سلیم برسن کے ور کیا کے لیے کہ انسان میں موجود اتھکور رحمان ارتیس کے دے ارتیس سنگل لیا اتھکور رحمان نے سٹرائک دیا ہے یہاں پر کہیں نہ کہیں سٹرائک دے دیا ہے یہاں پر سجوائے کو تو سجوائے کوشش یہی کر رہے ہیں کہ چھوڑ جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے مکر سجوائے بیچ بچ میں ایک آدھا باؤنڈری بھی باؤنڈری کا بھی پریوک کر رہے ہیں تو تین اور ہو چکے سن بریسن کے سلم بریسن کے اور سٹرائک پہ ہوں گے یہاں پر آخری کے اندر بچی ہے ابھی بھی سلیم برنسن کے سور کے سجوائے سٹرائک میں موجود ہیں ابھی بھی سینتیس کے اندر سینتیس رنگ کی ضرورت ہے تو کیا کریں گے کیا کریں گے اس مقابلے بھائیہ ٹین پیل والے ہیں آخری اور جائیں گے بھائیہ ایڈ بھی دکھانے ہوتے ہیں ان کو چلو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں چلی آخری گیند ہے اس بار سلم برسن کے سور کے سامنے ہے سجوائے سجوائے ہیں سٹرائک پر اگلی گین سجوائے کو آسٹن کے بہار پٹکی بھی گین پوش کر دیا گین کو ڈیپ پوائنٹ دیشہ میں ایشورن نے گیڈائی لگا گین کو فیلڈ ضرور کیا ہے ایک رن تو مل گیا ہے دوسرا بھی پورا کریں گے یہاں پر دوسرا رن یہاں پر لے لیا ہے سجوائے نے اور انچاس رن تک پہنچ چکے ہیں یہاں پر لائکہ کا سکور پہنچتا ہوا چودہ آور کے سماپتے کے بعد تیراسی رن چار ویکٹ نقصان پر اور سٹرائک پر ہوں گے اب اتکور رحمان چھتیس گینوں میں پینتیس رن کی ہے ضرورت اور ریکوارڈ رن ریٹ ابھی بھی پانچ دشنلو آٹھ تین کا تو کیا لگتا ہے آپ کو کس طریقے سے کھا چلے اکیل ابھی بھی ایک اور بچہ ہوا ہے سلم برسن کا اگر وہ یہاں پر اچھی گیند بازی شاید ہو سکتا ہے مگر ابھی بھی چھتیس گیندے بچی ہیں کیا سجوائے بلہ چلائیں گے یا پھر اتکور رحمان کو بھیجا گیا ہے بڑے شوٹ شاید ایک بلے باز شاید وہ اتکور رحمان ہوگی ایک بار آ کر گراؤنڈڈ شاٹ کھیلیں باؤنڈریز بٹھولے ٹیم کا اسکور آگے لیکن جائے مگر اگر یہاں پر سجوائے آؤٹ ہو گئے تو تھوڑا سا دباؤ پھر سے لائکا کے اوپر ہو جائے گا لائکا کے اوپر پہنچ جائے گا دباؤ اس بار کیا لگتا ہے آپ کو اس کھیل میں کچھ کم بیک ہونے کی سمبھاؤنہ مقابلے میں کم بیک کر پائے گی یہ دیکھ رہا ہوگا چلی ہے سامنے موجود بھلے باز ہیں یہاں پر اتکور رحمان گیند بازی کرنے کے لئے اب یہاں پر نئی گیند باز کو بلائے گیا ہے جیاں اکشش شنیواشن جو ہے وہ گیند بازی کرنا ہے پہلی گین آسٹن کے باہر پٹکی بھی گین تھی اچھال ملیا اس گین نے کوئی رن نہیں ملے گا پہلی گین ٹوٹ گین 35 گیندوں میں 35 رن چاہیے جیتنے کے لئے کیا تو کیا لگتا ہے برو یہاں سے کچھ ہوگا یہ کھیل چلی اگلی گیند یہ شنیواشن کے اوبر کی سامنے ہے تکور رحمان سنگل لیا 34 گیندوں میں 34 رن کی ہے ضرورت سٹرائک پہ سوجائے اور سوجائے کو اب یہاں سے گیم کو فنش کرنا ہوگا 84 رن بن چکے ہیں چار ویکیڈ نقصان پر چود اشنال دو گیندے ہو چکے ہیں 34 گیندوں میں 34 رن کی ہے ضرورت شنیواشن عمومن گیند بازی ان کی تھوڑی ڈیفیکلٹ رہی آسان نہیں رہی ہے گیند بازی ان کی ٹی این پی ایل کے اندر تو کیا لگتا ہے آپ کو آج اس مقابلے کے اندر کچھ کر پائیں گے کیا کچھ کھیل میں دمدار کھیل دکھا پائیں گے کیا دیکھنا ہوگا شنیواشن کیا گھر کیا گلی گیند تیسری گیند سنگل لیا ہے ایک بار فیر سے سوجائے نے اس سنگل کے ساتھ ابھی بھی بچے میں 33 گیندوں میں 33 رن جی ہیں سنگل سنگل چل رہا ہے شارو خان کو رکھو شارو خان رکھا ہے بھائی بھائی یہ کون اگرہ بولنگ دوسرا بیچ تو نہیں چل رہا تھا بھائی بلکل یہاں پر تندار ٹیم ٹین پیل میں لینا چاہیے بھائی ایسا کیا کر سکتے ہیں بھائی ٹیم میں پلیر اچھی ہے جو فرنچائزی ہے وہ اگر کوشش کرے تو اچھا پلیر چن سکتی ہے ایک بار فیر سے اتھیکور رحمان سے یہ گیند اس بار اتھیکور رحمان کو یہ آور کی چوتھی گین بڑیا گین تھی ہے ایک اور ڈاڈ گین اتھیکور رحمان وہی گلتی کر رہے ہیں شاید ان کہاں پر بڑے شاٹ کی نہیں سوڑ میں سنگل نکال رہا ہے آپ یہاں سنگل لیجئے سجوائے کو سٹرائک دیجئے سجوائے اپنے حساب سے باؤنری جو ہے وہ بٹھور پائیں گے یہاں پر چلے دیکھتے ہیں کس طریقے سے گین چلتا ہے ایک بار فیر سے یہاں پر اگلی گیند اس بار سامنے موجود بلے باز اتھیکور رحمان اتھیکور رحمان سے ایک اور ڈاڈ گین جی ہاں لگاتار دو ڈاڈ گین دے آ چکے ہیں سوڑ میں کتیس گد میں تیتیس رن چاہیے جیتنے کے لیے ایک وارن ریٹ چھے دسانو تین نوک آگلی گین ایس شریف آسن کے اگلی گین اتھیکور رحمان ہے سٹرائک پر یہاں پار اس بار اتھیکور رحمان کے بلے کے باہر ہی کناہ لگا ہے گین نکل جائے گی یہاں پر باؤنڈری کے باہر چارن کھے لیے اور یہ دیکھی گا پریشر بن رہا تھا کہیں نہ کہیں لائکہ کے اوپر مگر بیچ میں یہ باؤنڈری آ کر پریشر کو ریلیز کر دیا یہاں پر اتھیکور رحمان کے بلے سے نکلتا ہوا پہلا چوکا اور شریف آسن کا ہوا سماپ تھوٹو چھے رن آئیس سوور سے تیس گند من اتیس رن چاہیے جیتنے کے لیے اٹھین آئین رنس لاؤس او فور ویکیٹ لائکہ کووائی کنگ کا سکور ہے مقابلے میں جیت دلانی ہے سو جائے کو یہاں پر سو جائے ٹکے ہوئے ایک چھوڑ سے سٹرائک پہ ہوں گے سو جائے اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا دفتی جی کہہ رہے ہیں آپ پر سر آپ کے وائز بہت و بہت اوپی ہے دھنیواد دفتی جی دھنیواد آپ کا کمنٹ کرنے کا سور میں کچھ نہیں آنا چاہیے بس بھائی آ گیا کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی کچھ بھی کر لیتے ہیں بھائی بھائی کچھ بھی کر لیتے ہیں سوشیل بھائی سوشیل سنگھانیا بھائی بھائی کچھ بھی کرتے ہیں بھائی دیکھیں چوکہ نہیں آنا چاہیے چوکہ آ گئے نا کہیں نا کہیں کسمت بھی ساتھ دے رہی ہے بھائی آسٹن کے باہر رکھی دیا ملے کا اندھرونی کنان لگا نکل گیا اب وہ چوکہ بھائی کا ہے کہ ان کا بلے سے بلے سے دیا ہے سمپائن چلو تو دیکھتے ہیں اب اگلے اور میں کھا کرتے ہیں سوجوئے ہوں گے سٹرائک پر نہیں گیند باز کون ہوں گے یا یہاں پر سلیم برسن کو ایک اور دل ستا ہے جی نہیں آر راج کمار کو بلائے گیا ہے آر راج کمار بلے بازی تو ٹھیک کری ہے رچ راج کمار نے اب گیند بازی جو ہے وہ کس طریقے سے کریں گے یہ دیکھنا ہوگا ایک بار پیر سے سامنے موجود بلے باز سوجوئے ہے تیس گیندوں میں انتیس رن چاہیے جیتنے کے لیے سوجوئے سنتالیس گیندوں پچاس رنگ کھیل رہے ہیں اب یہاں سے ایک بڑا اور آج ہے چودہ پتہ رنگ کا شاید یہ گیم لائکہ کے پکڑ میں آ جائے گا مگر اگر بکٹ آئی اور شاید پھر تھوڑا سا تباہو بن سکتا ہے آر راج کمار اور بڑی آر راؤنڈر ہے گیند بازی اچھی کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں یہاں پر گیند بازی جو ہے کس سے کس چلے گا یہاں پر چلی اگلی کے راج کمار کے اور پٹکی بھی گینسو جو آئے کوئی سبار شیدہ بلے سے کھیلا ضرور ہے اور گیند کو فیلڈ کر لیا راج کمار نے کوئی رن نہیں ایٹی نائن رن بن چکے ہیں ابھی بھی 29 29 رن کوئی ایسا بلے باز بھینا چاہیے کہ شاید یہاں پر بہتر طریقے سکھیل ستا تھا باؤنڈریز بٹور ستا تھا مگر یہاں پر الگ سوچ شارو خان کی شارو خان اپنی کپتانی چلتے جو ہے ایک اور مقابلے میں اپنی ہار جو ہے درج کرا پائے ہیں وہ میس تھا نیلے رویل کینگ مرسیز لائکہ کوئی کینگ کا جہاں پر شارو خان کی کپتانی جو ہے وہ کافی نیراشہ کی دیکھ پھر سے سجائے کو یہ گیند آسٹن کے باہر کٹ کیا ہے پوائنٹ کی تشارہ میں گیند گئی ہے ایک رن تو مل گیا ہے دوسرا نے نہیں کوشش ضرور رہے گی مگر ملیں گے ملیں گے جی ہاں دو رن ملیں گے یہاں پر اس دو رن کے ساتھ سکور ہو چاہے گا ہی کھانوے رن چاہر ویگیڈ نقصان پر پندرہ دشاملو جی ہاں پندرہ دشاملو دو گیندے ہو چکی ہیں اور سجائے جو ہیں وہ سٹرائک اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں ستائیس رن بن چکے ہیں ٹھائیس گیندوں کا ہوا بچا ہوا ہے سے ستائیس گیندن چاہیے ٹھائیس گیندوں کے اندر کوئی بھی بلے باز بڑا شاٹ لگانے سے چھوک رہا ہے یہاں سے تھوڑا سا بڑے شاٹ لگائیں گے تو مزہ آئے گا اس کھیل میں چلیے دیکھتے ہیں لگے گا کی نہیں وکیٹ آئے گا کی بڑا شاٹ لگے گا مزہ آئے گا کی نہیں اس کھیل میں لگ رہا ہے کہ کلوز کلوز یہ گیم چل رہا ہے کئی کلوز کلوز گینگ چلتے ہیں لائکہ کے ہاتھ سے یہ گیم نہ فسل جائے اور مقابلے سے دور نہ رہ جائے لائکہ کی یہ ٹیم چلیے ایک پھر سے سجائے کو یہ گیند اوور کیے تیسری گین ایس پر قدموں کا استعمال کسیدھے بلد سے کھیلا تھا مگر پھر سے گیند کو فیلڈ کر لیا راج کمار نے ستائیس گیندوں میں ستائیس رنوں کی ہے ضرورت یہاں پر ستائیس گیندوں میں ستائیس رن کی ہے ضرورت سجائے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں یہاں پر اس طریقہ کھیل دیکھ رہے ہیں اور اس میں سارے کپٹن کرتے ہیں بھائی بلکل صحیح بات ہے بھائی میں کوئی لائکہ نے لے والا میں چاہتا جہاں پر ایک ایسے گیند باز کو گیند باز ہی نہیں کروائی تھے انہوں نے چلیے ایک بار پھر سے راج کمار کی گیند پٹکی بھی گیند پر پوش کر دیا گیند کو سکوائر لیکن سامنے کوئی بھی فیلٹر موجود نہیں ہے وہاں پر لی جی ایک بڑے شوٹ کی زورتی بڑا شوٹ آتا ہوا چوکہ آتا ہوا ڈیسرن چاہیے جیتنے کے لئے اور یہ خراب گیند تھی راج کمار کو اگر آپ راج کمار پیڈ پر گیند باز ہی کریں گے اور پٹکی بھی گیند باز ہی کریں تو آسانی سے یہاں پر باؤنڈری جو ہے بٹھوڑ لیں گے گیند کو آسٹرم آسٹرم کی لائن پر رکھنا چاہیے نا جسے مشکل ہو ڈیفکلٹی ہو بلے باز کو کھیلنے میں وکٹ وکٹ رکھئے گا لیکسٹرم کے باہر جائیں گے تو آسان ہو جائے گا بلے باز کلنے میں یہاں پر چلے ایک بار پھر سے اگلی گیند راج کمار کے سوبر کی بار پھر سے پڑھنے کے بعد گیند نیچی رہی آسٹرم کے باہر یہ گیند تھی میس کر گئے پوری ترکیس گیند کو پچیس گیند میں تیئیس رنچ چاہیے جیتنے کے لئے سجوائے جو ہے وہ باؤن کے چھپنے مراک کھیل رہے ہیں اتکول رحمان ان کا ساتھ دینے آئے ہیں ساتھ کے مراکر دھیرے دھیرے مقابلہ آگے بڑھ رہا ہے مگر ابھی تک ایسا لگا نہیں ہے کہ لائکہ جو ہے وہ کونفرن نظر آ رہی ہے اگر وکٹ گرہ تو دباؤ بن جائے گا شاید یہاں پر شارو خان نے اب بیڈ پہن لی ہے اگلا جو اگر کوئی آؤٹ ہوتا تو شارو خان جو ہے وہ بلے بازی کرنے کے لئے آئیں گے یہاں پر چلے دیکھتے ہیں شارو خان آتے ہیں کہ نہیں بلے بازی کرنے کے لئے چلیے ایک شارو خان فیر سے یہاں پر سامنے موجود بلے باز اگر سجوہ ہے سٹرائک پر راج کمار کے عور کی اگلی گین اس بار یہاں پٹکی بھی گین اس بار پھول کرنے کے وکٹ کیپر سے بھی گین چھوٹ گئی یہاں پر ایک رن ملنا چاہیے بائی کا یہ سنگل مل گیا بھائیا یہاں پٹکی بھی گین تھی وکٹ کیپر کو گین پکڑنی چاہیے تھے مر وکٹ کیپر نے کہا رکو جرد صبر کرو ہم بھی چھوڑ کے دیکھیں گے ایک رن دے دیا ہے اور یہ بائی کا سنگل ہے تو رن آنے چاہیے جیسے مرجی آئے تو بائیس چوبیس گینوں میں بائیس رن چاہیے جیتنے کے لیے سجوہ ہے سٹرائک پر تر اپن گینوں میں چھپن نمارک کھیل رہے ہیں چیانوے رن چار وکٹ نقصان پر لائکا کووائی کنگ کا سکور ہے یہاں سے لائکا کووائی کنگ کرے گی کچھ نہ کچھ کرے گی اس مقابلے میں یہ دیکھنا ہوگا چلیے سٹرائک پر موجود ایسو جوئے تر اپن گینوں چھپن نمارک کھیل رہے ہیں کہ آگلے دور میں کیا بھائی کیسا میں چاہیے پورا رولا دیا ہے ایک ایسا ایک دم سلولی سلولی بھائی ایسے ہی کھیلتے ہیں ایسے ہی کھیلتے ہیں یہ سو بھائی مہنگ سنگھ بھائی یہ کھیلتے ہی ایسے ہیں ان سے کوئی بھروسہ رکھیں مات میں کہہ دارا یہ پورے پندلہ سولہ اوبر تو کھیلتے ہیں نام سنگھ کو ان کو بھائی بھائی ایڈو دکھانے ہیں چلنے دیجئے لوگ دیکھیں گے کیسے لوگ دیکھیں گے نہیں تو کھیلیں گے کیسے بھائیہ کھیلا ہو بھائیہ سامین بتائے گا مگر آپ سب لوگ بلکل جھوڑتا رہیے گا ہمار ساتھ یہاں پر ایس شریف آشن گیند بازی کرنے آئے ہیں پہلی گیند تھی سنگل لیا اس گیند پر آتھگور رحمان آگیا ہے سٹرائک پر مگر آپ سب لوگ جو ہے کلیان کرنے پہ دیپوئٹ کرنے پہ دیپوئٹ کرنے پہ آپ کو تین سو پرسنٹ ملتا ہے مالی ہزار پہ دیپوئٹ کریں گے تو آپ کو تین ہزار روپے کا بونس جو ہے وہ پرابت ہو جائے گا تو لنک ہے دیسکرپشن میں پہ دیا ہے اس لنک کو کلک کر کے آئیڈ کریئٹ کرنے پہ سائن اپ پہ جائیے گا اپنے آئیڈ جو ہے بنا لیجئے گا کلیان کرک کے اوپر یہاں پر منمم دیپوئٹ ہے صرف سوہ روپے کا منمم ویڈرال جو ہے صرف سوہ روپے کا ڈیپوئٹ آپ گوگل پہ فون پہ پیٹیم سے بینک ٹرانسفر سے کر سکتے ہیں ویڈرال آپ کو پندرہ سے بیس منٹ کے اندر آپ کے بینک آکاؤن کے اندر مل جائے گا یہاں پر آپ سارے مقابلے لائے دی سکتے ہیں کلیان کرک کے اوپر چاہے کرکٹ ہو فوٹبال ہو ٹائنیس ہو جائیے گا جائیے گا جائن کریے کلیان کرک کو لنک ہے ڈسکرپشن میں لائچن میں پین کر دیا ہے اس لنک کو کلک کرکے آپ نہیں جائے سائن اپ پہ جائیے گا آئی ڈی کریٹ کریے گا اور کھے لیے اور جیتے گا دھیان رکھیں گا ہمارا لنک کے تھوڑ جوائن کریں گے تب ہی آپ کو تین سو پرشنڈ کا بونس ملے گا اگر کوئی دیکھت آتے ہیں سکین پر دیئے ویڈ نمبر پر ویڈ سم میسیج کرکے بھی آئی ڈی کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں تین سو پرشنڈ بونس صفر کر سکتے ہیں تو ابھی جائیے گا کھے لیے گا اور جیتے گا کل کھے لے گا کلیان کرک کے اوپر آہ یہاں ٹوٹلی ایکسچینج ہے لاؤس کٹ بکسٹ کر سکتے ہیں ٹرےڈ کر سکتے ہیں کھے لیں سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو کھے لیے اور جیتی ہیں کھے لئے گا کلیان کرک کے اوپر باز ترس رہے ہیں رنوں کو بنانے کے لیے ایک بار فیڑ سے اگلی گئے سجائے کو اس بار کور کی دشاں میں کھیلا ایک رن چاہیے انیس گیندوں میں انیس رنوں کی ہے درکار اصل لگ رہا ہے کہ لائکہ کہیں یہ رن بنانا پائے کہیں ایسا نہ ہوگی ایسے جائے کہ لائکہ فرس نہ جائے یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مشکلے بڑھ رہی ہیں لائکہ کے لیے بھی کہ یہاں سے اصل لگ رہا چاہیے یہاں پر کیچ چھوٹ گیا یہاں پر کیچ چھوٹ گیا اتھکو رحمان کا اور یہ کیچ نہیں ہے میچ چھوٹ دیا ہے اگر شاید کیچ پکڑ دی تو دباؤ بنتا ہے یہاں پر لائکہ کے اوپر مگر یہاں پر سو رن پورے ہوتے ہوئے لائکہ کے سترہ آور میں چار ویڈ نقصان پر ایک جیوندان ملتا ہوا اتھکو رحمان کو اٹھارا گیندوں میں اٹھارا رن چاہیے جیتنے کے لیے اور یہ یہ اتھکو رحمان کا یہاں پر کیچ جو ہے وہ ڈروپ ہو چکا ہے گلتی کر دی بھئی گلتی کر دی تھی چین ہے یہاں پر چلی اٹھارا گیندوں میں اٹھارا رن چاہیے جیتنے کے لیے باقی آپ کا لائکہ کے ساتھ جوائن کرتا رہیے گا سٹریم کو لائک کر دیجئے گا چلو سبسکرائب کر دیجئے گا تریچے کی ٹیم آخری اور تک اس میچ کو لے کے جا سکتی ہے کہ آخری اور میں ڈروپ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم تو لائکہ ہی ہے لائکہ کو سپورٹ کریں گے امید کریں گے لائکہ ہی اس مقابلے جیتے ہیں یہاں پر چلی چلتے ہیں مقابلے کی طرف ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں بھائی بھائی کون سے ریٹ پر لگانا چاہیے اسی پچاسی نبے نبے سے اوپر چاسی سے اوپر کے اوپر کے بھاو میں لگانا چاہیے چھوڑ دیا بھائی کچھ بلکل شرم کرو یار کیسے نہیں پکڑتے بلکل بھائی بھائی پاویش کرو بھائی اگر کیسے پکڑنے تو اور بدلنے ہی نہیں ہے تو کیسے چلتے ہیں مقابلے کی طرف شارو کھان موجود ہیں اٹھارا گیندوں میں اٹھارا رن چاہیے جیتنے کے لیے سٹرائک میں ہے اتھیکل رحمان بھائی کب خون کھولے گا کب دو چھٹکے لگا کب میچ کو فینش کرو کیونکہ ساڑھے دج بجنے کو آئے ہیں اور میچ ابھی تک فینش نہیں ہوا ہے چلیے ایسا لگا تھا کہ شاہد سولہ اوپر سترہ ورم ختم کریں گے اس مقابلے کو اب تو بھائیہ سترہ بھائی چل گیا ہے میچ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے سترہ اٹھارا گیندوں میں اٹھارا رن چاہیے جیتنے کے لیے تیز گیند باز آ چکے ہیں گیند بازی کرنے کے لیے آر راج کمار آر راج کمار کے چاہیے پہلی گیند یہاں پر آتھکور رحمان کے پڑھنے کے بعد گیند نیچی رہی ہے ڈاٹ گیند آتی ویجیاں ایسا لگ رہا ہے کہ بلے باز کا آکال پڑ گیا ہے یہاں پر بین سائن شدرشن کے آؤٹ ہونے کے بعد ایسا لگا یہ ٹیم جو ہے وہ دباؤں میں کھیل رہی ہے لگتا ہے شارو خان تیار ہیں شارو خان ہلمٹ پہن چکے ہیں شادی اشارہ کر چکے ہیں آتھکور رحمان کو کہ بھائیہ سٹرائک پر آتھکور رحمان کو اگلی گیند دوسری گیند اس آؤور کی قدموں کا استعمال کیا بڑا شوٹ کھیلنے گئے تھے مگر یہاں پر آر راج کمار نے گیند کو فیلڈ کر لیا ہے کوئی رن نہیں ملتا ہوا ایک اور ڈاٹ گیند سولہ گیند اٹھار رن چاہیے جیتنے کے لیے ترچیے کی ٹیم واپسی کر ضرور رہی ہے اس مقابلے میں مگر آتھکور رحمان بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور وکٹ کی تلاش میں ہے اور اشارہ ہو چکا ہے شاروکھان کہہ چکے ہیں اب کہیں نے کہیں آتھکور رحمان کو بھائیہ بڑا شوٹ کھیلی ہے یا تو پھر آؤٹ ہو جائیے کیونکہ یہاں سے اگر اب اور بھی سلو کھیلیں گے تو کہیں نے کہیں اس مقابلے میں گیند نکل جائے گا گیند کو گیند جاری اس کوئی لیکن دشاہ میں ون باؤنس فلٹر کے ہاتھ میں یہ گیند ہے ایک رن ملتا ہوا اس گیند پر یہاں پر سٹرائک پر آتے ہوئے سجوائے سجوائے جو ہیں اب پندرہ گیندوں میں سترہ رن چاہیے جیتنے کے لیے پہلی بار چھتے سنلو آٹھ شونے کے قریب بڑا ہے کیا لگ رہا ہے کہ آخری اوور تک یہ کھیل جائے گا اتھکور رحمان جس طریقے سے کھیلیں ہیں تیرہ گیندوں میں سب نور رن بنائے ہیں کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہاں سے رن بنیں گے یا پھر بڑا شوٹ ملے گا ایک بار دیکھتے ہیں چلی اگلی گیند سجوائے کو یہاں پر سجوائے نے کھیلائے شوٹ کو لیجیے چوکہ ملتا ہوا یہی کرنا تھا کام اتھکور رحمان کو مگر کر رہے ہیں سجوائے اور باؤنری بٹور لی ہے جی سجوائے نے جی ہاں سجوائے نے باؤنری بٹور لی ہے اس باؤنری کے ساتھ پریشر جو ہے وہ پھر سے ترچی کو اوپرہ شوٹ او بلند گیند کری پل کر دیا اس گیند کو چودہ کے دمہ تیرہ رنج چاہیے جیتنے کے لئے شاید آپ دونوں بلند باز پر لائسنس ہے دونوں بلند باز پر لائسنس ہے شوٹ کھیلیے ختم کریے اس مقابلے کو کیونکہ سانیاں نیچے جو بلند باز ہیں وہ شارو کھان ہیں وہ آکر بڑے شوٹ کھیل سکتے ہیں تو آپ کو بس لائسنس ہے شاید اسی لئے بلند باز ہیں وہ بڑا شوٹ کھیل رہے ہیں اور تیجی سے اس رن کو بنا رہے ہیں چودہ کے دمہ تیرہ رنج چاہیے جیتنے کے لئے آر راج کمار کے عور کے ابھی دو گیندے بچیم ہی ہیں کیا لگ رہا ہے آپ کو ان دو گیندوں کے اندر کیا بڑا شوٹ کھیل کر ٹیم کا سکور بلکل ختم کر دیں گے اس مقابلے کو لے جائیں گے آگے یہ دیکھنا ہوگا چلیے ایک بار پھر سے اگلی گیند سامنے موجود بلے باز یہاں پر سجوائے سجوائے کا یہ گیند دیکھنا چاہیے جیتنے کے لئے اور چار چھے دس رن جوڑ چکے ہیں ان دو گیندوں کے اندر تیرہ گیندوں میں سات رن چاہیے جیتنے کے لئے اور مقابلہ لائکہ کے پکڑ میں ہے لائکہ کے پکڑ میں ہے یہ مقابلہ اور یہاں سے جسے بتایا میں نے کی بھائی سجوائے نے جس طریقے سے بلے باجی کری آج جو کام بیس آئے سجو درشن کرتے تھے اپنے ٹیم کے لئے وہاں سجوائے نے کیا ہے اٹھاون کے دو میں ارسٹ رن کی پاری کھیلی ہے چھے چوکے اور دو چھکے لگائے ہیں اور سیم کے ساتھ بلے بازی کری ہے چلی اگلی گیند ایک بار پھر سے ہار راج کمار کے اوور کی سامنے ہے سجوائے روم بنایا ہے اس باہر پوائنٹ کے طرف کھیلنا چاہتے تھے تھرمن کی تشنا میں کھیل دیا ہے اس شوٹ کو ایک اور چوکہ آتا ہوا اس شوکے کے ساتھ اوور کی سماپتی ہوتی بھی پندر رنائس اوور سے اور بس اب تین رن چاہیے لائکہ کووائی کنگ کو اس مقابلے کو جیتنے کے لئے اٹھارا اوور سماپت ہو چکے ہیں ایک سو پندر رن جیہاں اٹھارا اوور سماپت ہو چکے ہیں ایک سو پندر رن چار وکیٹ نقصان پر لائکہ کووائی کنگ کا سکور ہے اتیکور رحمان تیرہ گیندوں میں نورن منا کر یہاں پر سٹرائک موجود ہے مگر آپ تین رن چاہیے مقابلہ آل موس ختم ہونے کی کگار پہ آ چکا ہے مگر آپ سو لوگ یہاں پر کلیان کرکہ ساتھ جوائن کر لیجے گا لینک ہے ڈسکرپشن میں لائچنہ پن کر دیا ہے اس لینک کو کلک کر کے آئی ڈی کریٹ کریے گا اور جڑ جائیے گا ہمارے ساتھ اس مقابلے میں مقابلہ جو ہے وہ کافی بڑیا چل رہا ہے یہاں پر باقی کلیان کرک پہ آج ہی آئی ڈی کریٹ کرتے ہیں یہاں پر تو تین سو پرسنٹ کا بونس جو ہے وہ آپ کو ملتا تو تین سو پرسنٹ کا بونس لے لی جائے گا اور کہیں نہ کہیں کھیلیے گا جیتیے گا یہاں پر اور آپ گیند بازی کے لیے سلم برسن کو بلائے گیا ہے یہاں پر سلم برسن جو ہیں وہ گیند بازی کرنے آئے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے سلم برسن کہ اوور میں ہی ختم کریں گے ختم تو اسی اور میں کرنا چاہیے تین ہی رنج چاہیے جیتنے کے لیے آتیکل رحمان کو یہ گیند پہلی گیند آتیکل رحمان کو ایمپیکٹ بھی رکھ رہے ہیں تو سوچ کے رکھیں اگلے میچوں میں کیونکہ یہ بدلے بازی جس طریقے سے کر رہے ہیں ٹیم آگے جائے گا نہیں آبر چل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس مقابلے میں اور ختم ہونے کا گار پہ آ چکا ہے لائکہ کا یہ مقابلہ آپ سب لوگ تیار رہیے گا بس اب کچھ ہی دیر بچی ہے کچھ ہی گیندیں بچی ہیں تین رنج چاہیے گیارہ گیندوں میں سلم برسن کر رہے ہیں گیند بازی آتیکل رحمان سٹرائک پہ موجود ہیں ایک بار پھر سے سلم برسن کے اوبر کی اگلی گیند آتیکل رحمان کو دوسری گیند ہے 19 وی اوبر کی کیا اس گیند پر فنش کریں گے دیکھنا ہوگا یا پھر ڈاٹ کریں گے اگلی گیند ہاں ہمیں کھیلا ہے اس شاٹ کو آتیکل رحمان نے پٹکی وی گیند چوکہ مل گیا اس گیند پرچیاں اس مقابلے کو جیت لیا ہے ہاں پر لائکہ کووائی کنگ نے چھے ویکٹ سے دیر آئے درست آئے مگر اب مقابلے کو پوری طریقے سے جی ہیں پوری طریقے سے اس مقابلے کو اپنے نام کیا کیا بلے وازی کریا سجوئی نے بہتر رنگ کی پاری کھیلی ان سٹھ گیندوں کا سامنا کیا دو چھکے اور ساتھ چوکے لگائے یہاں پر اور کہیں نہ کہیں اس مقابلے میں جیت درج کر لی ہے جیت درج کر لی ہے لائکہ کووائی کنگ نے میچ کا صورتیہ آ لے رہا ٹوس جیتا لائکہ کووائی کنگ نے اور پہلے گیند بازی کرنے کا نینہ لیا اور یہاں پر بیٹی کی ٹیم نے بیٹی کی ٹیم نے سترہ رنگ بنائے پورے یہاں پر بیس اوور میں اور ٹارگٹ دیئے سترہ رنگ کا لائکہ کووائی کنگ نے یہاں پر اٹھارت سمت دو گیندوں کے اندر ہی ایک سو انیس رن بنائے چار وکیٹ کے نخصان پر اور اس مقابلے کو چھے وکیٹ سے چھے وکیٹ سے اپنے نام کر لیا ہے تو یہاں سے آپ سب لوگوں سے لیں گے ویدہ اور بتائیں گے بھائی اچھا لیکھیں گے بتائیں گے کس طریقے سے گیم چلا ہے مگر یہاں سے مقابلہ جو ہے وہ شروع ختم ہو چکا ہے مقابلہ بلکل پور طریقے سے یہاں پر ختم ہو چکا ہے باقی آپ سب لوگ جو ہے مجھے انسٹاگرام پر جڑ سکتے ہیں ہمارے ساتھ انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں مجھے تو جائیے گا انسٹاگرام پر فالو کریے گا اور جڑ جائیے گا ہمارے ساتھ انسٹاگرام پر بھی بگر اگر بات کی جائے تو یہاں سے اس مقابلے کو چھے وکیٹ سے جی ہیں چھے وکیٹ سے اس مقابلے کو اپنے نام کر دیا ہے چلیے اب آپ سب لوگوں سے ویدہ لیتے ہیں یہاں سے اور ملتے ہیں آپ سے اگلے مقابلے میں اب یہاں سے لیں گے ویدہ آپ سب کا سپورٹ کرنے کا دھنے وائد آپ سب لوگوں نے بہت سپورٹ کیا یہاں پر جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس مقابلے کو بلکل پور طریقے سے دیکھا آپ سب لوگوں نے دھنے وائد آپ سب لوگوں کا سپورٹ کرنے کا ایسے ہی جڑتا رہی ہے ہمارے ساتھ کرکٹ لائیو ہندی کے ساتھ چلوں کو سبسکرائب کر دیجئے گا سٹریم کو لائک کر دیجئے گا اور انچوائے کریے گا اس مقابلوں کو اور یہاں پر اگر بات کی جائے تو کھیلا جی ہاں کھیلا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے چھے ویکٹ سے اس مقابلے کو میرے نام کرا ہے لائکہ کووائی کینگ نے تو ملتے ہیں آپ سے اگلی سٹریم پہ جی ہاں سب بھائیو کو گوڈ نائٹ شبہ خیر جہ ہند جہ بھارت ملیں گے آپ سے اگلی سٹریم پہ دس منٹ کا لیں گے بریک دس منٹ کے بریک کے بعد ملیں گے آپ سے اگلی سٹریم پہ سہی بھائی کو گوڈ نائٹ شبہ خیر جائے ہند جائے بھارت ملیں گے آپ کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی